نارے رسالت نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت جسن عید ملاد النبی سرکار قیامت دلدار قیامت حضرت اللہ مولانا فاروق رزبی صاحب قبلہ نارے قبلہ نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت کو راستہ دیجئے آنے دیجئے آنے دیجئے معاشر اللہ سبحان اللہ جن کا ہمیں انتظار تھا پوری شان خطابت کے ساتھ ممبر نور پجل ووار ہو رہے ہیں حضرت اللہ مولانا فاروق رزبی صاحب قبلہ ناک پوری ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت اچھے آپ حضرات نے بہت ہی شاندار آئیے حضرت کا پہل کم سوگتنم خیر مقدم نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت جشنعین ملاد النبی جشنعین ملاد النبی دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا حضرت اللہ مولانا فاروق رزبی صاحب قبلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ 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 رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی صلاة و تسلیم بیڑی آئی ہے آپ لوگ پیچھے آج کا یہ جلسہ جو اپنے دامن میں بہتی رحمتیں اور برکتیں لیے ہوئے ہیں بے شک اور برکتوں کی دو وجہ ہے سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد پاک ہے بے شک سبحان اللہ اور دوسری وجہ برکتوں کی کہ بڑے نورانی چہرے والے یا حضرات تشریف فرمائیں اور یہ سارے چہرے اس لئے نورانی ہیں کہ یہ ہمارے اپنے نبی کو نور مانتے ہیں اے ہے سبحان اللہ تو نبی کے نور کی خیرات اللہ کا کرمہ کی ہمارے حصے میں آئی اور دہلی کی جلسے میں ایک بات میں نے کہی تھی بھول گیا تھا آج نے یاد دلا دیا تو میں نے سوچا یہی سے شروع کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا جلسہ دہلی میں ہوا تھا غالباً دو سال ہو گئے میرے خیال سے ملاد النبی کا ہی موقع تھا انٹرنیٹ پہ وہ تقریب علی بھی ہے تو میں نے اس تقریب میں تمہید میں ابتداء میں یہ جملہ کہا تھا کہ اگر حقانیت کو سمجھنا ہے تو مناظرے کی اب ضرورت بھی نہیں ہے اور اس لئے ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا فریق جو ہے وہ آتا ہی نہیں ہے وہ ہمارے پاس آنے کے لئے تیار نہیں ہے پولیس والوں کے پاس جانے کے لئے تیار ہے اکبر علابادی کا شیر یاد آتا ہے کہ حریفوں نے رپٹ لکھوائی ہے جاجہ کے تھانوں میں حریفوں نے رپٹ لکھوائی ہے جاجہ کے تھانوں میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں اب شیر میں ترمین کر رہا ہوں کہ حریفوں نے رپٹ لکھوائی ہے جاجہ کے تھانوں میں کہ فاروق نام لیتا ہے رضا کا اس زمانے میں تو وہاں جانے کے لئے تیار ہیں ہمارے پاس نہیں آتے دم نے کہا چلو امات آو یار اچھے بات ہے لیکن قوم الجن کا شکار ہے فیصلہ تو ہونا چاہیے نا حق پر کونے تو چلو مت کرو یار مناظرہ مت کرو مبائیسہ تمہارے بس کا کام بھی نہیں ہے اور ایک شخص تو اتنا بھاگتا ہے اتنا بھاگتا ہے کہ بھگوڑا ہی مشہور ہو گیا اشارہ سمجھ گئے ہو ایک دیش سے بھاگ گیا اور ایک دیش کے اندر ہی بھاگ رہا ہے دیش سے جو بھاگ گیا وہ نائک صاحب ہے دیش کے اندر جو بھاگ رہے ہیں وہ جرجی صاحب ہے دو بھگوڑے ہیں اس جماعت میں ساری بھگوڑے ہیں ویسے دو تو تم آتے بھی نہیں ہو بیٹے بھی نہیں ہو چلو ہم نے کہا ایک اچھا ایسا تو کر لو یار قوم پہ کم سے کم اتنا ہی احسان کر دو کہ یہ اختلاف تو ختم ہو جائے وہاں بھی سنی کا تو دو اسٹیج لگا لیتے ہیں آپ کہیں ہوگی نہ آگئی نہ مناظرے پر بات نہیں 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 مناظرے کے لئے نہیں بھلا رہا ہوں بھائی اسٹیج لگاتے ہیں دو اسٹیج پر ایسے ہی کچھ علماء بیٹھیں گے یہ ہمارے علماء ہوں گے ہل سنت کے علماء ہوں گے یہ رضا والے ہوں گے امام احمد رضا کے ماننے والے ہوں گے امام ابو حنیفہ کے مقلد ہوں گے اور دوسرے اسٹیج پر تم ہونا جس کا کسی امام سے تعلق نہیں جس کا کوئی امام نہیں یعنی ایک طرف جن کے وارسین ہیں وہ بیٹھیں ایک طرف جو لاوری سے وہ بیٹھیں دو لوگ بیٹھ جائے قوم ایسی بیٹھے رہے نہ ہم کچھ بولے نہ مائک ہمارے پاس دو نہ ان کو دو نہ کوئی بحث نہ کوئی مباعثہ وہ اپنے سٹیج پر چپ چپ بیٹھے رہے ہیں ہم اپنے سٹیج پر چپ چپ بیٹھے رہے ہیں مجمعہ قصیر ہو کبھی وہ مجمعہ ہمارے علماء کے سٹیج پر ہمارے علماء کو دیکھتا رہے کبھی ان کے مولیوں کو دیکھتا رہے کبھی ہمارے علماء کو دیکھتا رہے پھر ان کو دیکھتے رہے میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں دس سے پندرہ میٹ کے بعد مجمعہ کا دل گواہی دیں گا کہ حق پر کون ہیں چہرے کی نورانیت بتائیں گی یہ نوری جماعت ہے یہ جنتیوں کی جماعت ہے اور وہ چہرے کی منوسیت بتائیں گی کہ قومِ لوت کا بچہ وعذاب ہے اے ہے اللہ شہرے گواہی دیتے ہیں جب جب دیکھنے والوں نے مصطفیٰ کو دیکھا تو دشمنوں نے بھی دیکھ کر یہی کھا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا اے ہے سبحان اللہ ایسا حسین ہم نے دیکھا نہیں اور حضرت حسین کو کہنا پڑا وَعَسَنُكَ مِنْ لَمْتُ وَطَرَقَتُ وَعَائِنِ وَعَجْمَلُكَ مِنْ تَلِدٍ نِسَاؤُ اے اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو ایسا حسین پیدا کیا ایسا بے مثال پیدا کیا کہ آپ جیسا حسین کسی عورت نے آج تک جناہی نہیں اے ہے سبحان اللہ آج تک کسی عورت نے ایسا بچہ جناہی نہیں اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک کیا اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا جیسا خود آپ پیدا ہونا چاہتے ہیں تو چہرے کا حسن گوائی دیتا ہے چہرے کی خوبصورتی گوائی دیتی ہے تو بڑے نورانی چہرے والے بیٹھے ہیں نورانی جماعت ہیں نورانی جلسہ ہے نور والے نبی کا جشن ہے اور جس کے زیر اعتمام ہے جامع غریب نواز اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور اس ادارے کے ذمہ داران کو اور جتنے بھی اس ادارے سے بابستہ ہے مطالقین ہیں اس کے اس کے تعاون کرنے والے ہیں سب کے لئے دعا کرتا ہوں کہ پروتگار عالم ان تمام ہمارے ادارے کے ذمہ داران ادارے کے فارغین ادارے کے تعاون کرنے والے ان سب کی عمر میں علم میں رزق میں خیر و برکتی عطا فرمائے آمین ساتھی جن حضرات نے بڑی مشکلوں اور کاویشوں کے بعد یہ جلسہ لیا ہے بڑی محنتی کی اور میں صبح سے ان بچوں کا خلوص محبت دیکھ رہا ہوں کہ بہت محبت والے بچے ہیں اس لئے کہ امام عشق و محبت کے ماننے والے ہیں علماء کا احترام علماء کی قدر کرنا جانتے ہیں مسلک کا تحفظ کیسے کیا جاتا ہے اس کا سلیکہ ہے ان بچوں کے میں ان تمام نوجوانوں کے لئے بھی دعا گو ہوں کہ پرودگارِ عالم ہمارے ان تمام نوجوانوں کے علم عمروں میں رزق میں سب میں خیر و برکت عطا فرمائے آمین ساتھی جتنے مسلد رسول پر اس وقت علماء کرام تشریف فرما ہے ان تمام علماء کرام کے لئے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی عمروں میں علم و رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے کسی مقصود ذات کا نام لینے سے حقیف ہوں ان کے نام لوں گا ان کا شکریہ عطا کروں گا تو جن کا نام نہیں آئیں گا ان کی دل شکنی ہو جائیں گی تو مجموعی طور پر میں نے کہہ دیا کہ یہ سب نورانی جماعت ہے اللہ تعالیٰ ان کے نور کو برقرار اور سلامت رکھے ملاد النبی کی محفیل ہے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ملاد النبی کیوں مناتے ہیں بولیے بھائی کیوں مناتے ہیں اس وقت دنیا میں ایک سو چھپن ملکوں میں جشن عیدے ملاد النبی منایا جا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت تحقیق کے ساتھ ہم بول رہے ہیں ایسا نہیں کہ بس موہ میں آیا ایک سو چھپن بول دیا ثبوت یہ ہے کہ خود آج سے تقریباً تیچ چار سال پاس سال کے قریب ہوتا آ رہا ہے کہ ہم نے تین ڈی ویڈیاں اس وقت ڈی ویڈیوں کا نکالی تھی اس کے اندر ہم نے دنیا کے کہاں کہاں کن کن ممالک میں کن کن ملکوں میں جلوس نکالے جاتے نبی کا ملاد منایا جاتا ہے اس کو جمع کیا تھا تو کل ایک سو چھپن کنٹری کے جلوس کو ہم نے اس میں ڈالا تھا تین ڈی ویڈیو میں تو پوری دنیا میں آچھا تو پوری دنیا میں اس ایک سو چھپن ملکوں میں جلوس نکالا جاتا ہے ملاد النبی کی محفل سجائی جاتی ہے اور خاص طور سے ہندوستان میں بھی محفلیں سجتی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ جلوس کیوں مناتے ہیں جلوس کیوں نکالتے ہیں ملاد النبی کیوں مناتے ہیں بہت چھوٹا سا سوال ہے بھئی بولیے کیوں مناتے ہیں بھئی آپ لوگ رسول اللہ سے محبت ہے آپ مجھول کے غلام ہیں اس لئے مناتے ہیں نا نبی کی آمد ہوئی میں کہہ میرا اب ایک سوال ہے اور یہ سوال میں آپ سے اس لئے کر رہا ہوں ان کے غیروں نے مجھ سے بہت کیا ہے یہی سوال پوچھ پوچھ کے پوچھ پوچھ کے وہ تھک گئے اور ہم جواب دیتے دیتے تھک گئے اگر سمجھ میں نہ ان کے کچھ آیا اور ہم ان کو سمجھا نہیں پائیں تو چلو میں نے سوچا آج کم سے ہم اس مجھ میں پر ٹرائے کرتے یہ سمجھ جائیں وہ تو سمجھ نہیں پا رہے ہیں بیچارے ختم اللہ علا قلوبہ ہم کی منزل پر ہے وہ لوگ تو بھائی سوال انہوں نے ہم سے یہ بار بار پوچھا کہ آپ ملاد النبی مناتے ہیں کیوں مناتے ہیں صحابہ نے منایا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا ایک کوئی حدیث ایسی آپ دکھا دو ایک کوئی حدیث ایک کوئی ایسی حدیث جس میں حضور نے کہاو اے لوگوں میرا ملاد مناو میری پیدائش کا دن مناو ایک کوئی ایسی حدیث بتا دو تو ہم بڑے پریشان ہوئے اور تلاش کیا تو ہم کوئی ایسی ایک حدیث نہیں ملی میں صاف کر دو بھائی کیونکہ اگر ایسی کوئی ایک حدیث مل جاتی کہ حضور جس میں خود کہتے کہ میرا ملاد مناو تو پھر یہ ملاد منانا سنت ہو جاتا ہم مستحب کہتے ہیں سنت تو کہتے نہیں بلکہ سنت نہیں میں کہتا ہوں فرض ہو جاتا کیونکہ اللہ اپنے حبیب کی شان بیان کرتے ہو فرماتا ہے کہ میرا حبیب یہ ہیں کہ حرام کو جو ہے وہ خود یہ بھی حرام فرماتا ہے اور حلال کو چیزوں کو تم پر حلال کرتا ہے تو حضور کو چیزوں کو حلال کرنے کا بھی اختیار اور چیزوں کو حرام کرنے کا بھی اختیار تو حضور کا حرام کردہ بھی ویسے ہی حرام جیسے اللہ کا حرام کردہ حرام حضور کا حلال کردہ ایسے ہی حلال جیسے اللہ کا حلال کردہ حلال تو اگر حضور کہہ دیتے میرا ملاد مناؤ تو ملاد پھر مستحب نہیں ہوتا بلکہ فرض ہوتا یا صدت ہوتا ہمارے کسی عالم نے نہیں کہا یہ فرض ہے سنت بھی نہیں کہتے ہم لیکن پھر کیوں مناتے ہیں ہم نے کہا چلو نبی نے تو کہا نہیں صحابہ کے طرف جائیں اور دیکھیں کہ صحابہ کا معاملہ کیا تھا سبحان اللہ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ جس کی پیدائش ہوتی ہے تو پورا گھر ایک پورا ماحول خوش ہوتا ہے اس کی پیدائش کے دن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پھر ماحول کیا تھا خوشیاں کون منا رہے تھے اور نبی نے تو حکم دیا نہیں تھا پھر یہ جب نبی نے حکم نہیں دیا تو پھر یہ ملاد منایا کہ نہیں منایا صحابہ نے ہم نے سوچا چلو صحابہ کی صیرت کو کھنگالتے ہیں تو صحابہ کی صیرت کو جب ہم نے دیکھا تو ہم نے کچھ ایسی چیزیں نظر آئی کہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ اس کا حکم نہیں دیتے تھے مگر صحابہ کرتے تھے یہ کام مثال کے طور پہ آپ صحیح بخاری دیکھیں ساری موتور کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں صحیح بخاری اٹھائیں آپ کتاب کتاب الوضو ہے اور یہ حدیث اور بھی کتابوں میں آئیے میں آگے بیان کرتا ہوں کتاب الوضو اور باب کا نام ہے جو ہم بخاری باب لائے ہیں باب کا نام ہے البزاکی والمخاتی والنحوی فی صوب یعنی اپنے کپڑوں کے اوپر تھوک اور ریٹ کو لے لینا تھوک تو سمجھتا ہے آپ کو تھوک تو سب جانتے ہیں اب ریٹ شاید بہت سارے لوگ نہیں سمجھوں گے جو ناک میں جو گلازات ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ریٹ ہمارے مہاراست میں اس کو بولتے ہیں سیمول آپ کیاں کیا بولتے ہیں ارے ناک تو اس کو بولتے ہیں اس میں جو اندر رہتا ہے وہ گلازات گیلی گیلی ریڈ بولتے ہیں ریڈ یعنی لال یہ عجیب جا جملہ ہے ریڈ بولتے ہیں ریڈ بولتے ہیں آپ کیا چلو ریڈ اچھا ریٹ ریٹ ہے اس کا ریٹ نام ہے یہ ریڈ اس کو تھوڑا سا بکار دی آپ نے تذکیر کر دی مطلب اس کو اچھا اچھا تذکیر انہوں نے بولتے ہیں چلیے ٹھیک ہے تو جو بھی آپ بولتے ہیں اس کو ریڈ بولتے ہیں تو ریڈ جو ہے یہ اچھی چیز ہے کہ غلط چیز ہے یہ بری چیز ہے کسی کے کپڑے پہ گر جائے تو بازوالہ یہ لیے اور آپ کے کپڑے پہ پھیک دیو تو آپ کیا کریں گے وہ لیں گے بہت اچھے اور ڈال دو تھوڑا سا کپڑے پہ آپ کے کوئی تھوک دیو تو آپ کیا کریں گے جھگڑا لڑ لیں گے مگر امام بخاری ایک باپ قائم کر رہے ہیں امام بخاری بریلی کا کوئی مولانا نہیں کہ شکایت کرو اے امام بخاری جو سب سے پہلے بریلی ہوئی ہے وہ باپ قائم کر رہے ہیں کتاب و صلات میں اور اروہ سے روایت کرتے ہیں یہ اروہ جو بعد میں مومن ہوئے اس وقت کفر کی حالت میں تھے اور حضرت اروہ اور مصور ایک اور ایک صاحبی ہے اور ایک ہے مروان یہ تین لوگ مل کر روایت کرتے ہیں اور امام بخاری ان تین لوگوں سے روایت کلاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی حدیبیہ کے موقع پر جب تشریف فرماتے ہیں صلی حدیبیہ واقع ہوئی مشرقین اور رسول اللہ کے درمیان میں مسلمانوں کے درمیان میں کچھ باتوں کو لے کر معاہدہ ہوا تو اروہ مشرقین کی طرف سے نمائندہ بن کے آئے حالت کفر میں تھے انہوں نے جو کچھ رسول اللہ اور صحابہ کا عمل دیکھا حضور کے ساتھ تو ان عمل میں کیا دیکھا اروہ بیان کرتے ہیں اور حضرت اروہ کے بیان ہیں کہتے ہیں کہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا کہ حضور سے اتنی محبت کرتے تھے اتنی محبت کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی تھوکا اپنے لواب کو نکالا اور جب بھی اپنے ناک سے اس چیز کو خارج کیا یہ لوگ اپنے کپڑوں پہ لے لیتے تھے اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے اور اپنے چہروں پر اس کو مل لیا کرتے تھے کون لکھ رہا ہے امام بخاری کہتے ہیں یعنی کیا کرتے تھے اپنے جسم پر اور اپنے چہرے پر ملتے تھے اس چیز کو اور وہ چیز ایسی ہوتی ہے جو ناک سے نکلتی ہے ابباجان کی بھی بیٹے کے کپڑے پہ لگ جائے بیٹے کے جسم پہ لگ جائے تو وہ باپ سے کچھ نہ کچھ بول دیتا ہے کہتے ہیں ابباجان درہ دیکھ کے تو کیا کرو یہ چیز مگر صحابہ اکرام کی عشق و محبت کا علم دیکھو نبی پاک اپنے دست مبارک سے نکال رہے ہیں دھوکے سے پھیکا نہیں ہے حضور نے قصدن نکالا ہے اب نکال کے جب آپ زمین کی طرف اس کو ڈال رہے ہیں صحابہ زمین پر اس چیز کو ناک کی اتریت کو آنے نہیں دیتے بلکہ صحابہ اکرام اپنے ہتیلیوں پر لیتے اپنے چہرے پر ملتے میں بخاری کی حدیث پیش کر کے تم سے سوال کرتا ہوں اگر سچے ہو تو ایک ایسی حدیث دکھا دو کیا نبی نے کہا کہ جب میں تھوکو تو جسم پر مل لینا جب میں ناک سے نکالو تو جسم اور چہرے پر مل لینا ایک حدیث ہو تو دکھاؤ نہیں ایسی کوئی حدیث نبی نے کبھی نہیں کہا کہ دیکھو میں اپنا لواب نکالو تو اس کو اپنے ہتیلیوں پر لو میں اپنے ناک سے ریت نکالو تو اس کو اپنے جسم پر مل لو وہ دو نے نہیں کہا پھر اس حدیث کو امام حمر ابن حمل بھی لائے اپنی مسنت کے اندر حدیث نمبر اٹھارہ ہزار نو سو اٹھاویس امام ابن حبان بھی اپنی صحیح میں اس حدیث کو لائے ہیں حدیث نمبر چارہ ہزار اٹھ سو باتتر اور بھی محدثین نے لکھا تو پتا چلا کہ صحابہ اکرام ہر عمل کے لیے رسول اللہ کی اجازت کا انتظار نہیں کرتے تھے بلکہ محبت کا تقاضہ تھا کہ محبت میں جو کچھ وہ قر گزرتے وہی خود دلیل بن جاتا تھا اور اس سے ایک بات پتا چلی کہ اظہار محبت کے لیے دلیل کی حاجت نہیں ہے اظہار محبت کے لیے دلیل کی حاجت انسان اپنے بچے سے محبت کرتا ہے بچہ کہتا ہے ابو جان چوکلٹ چاہیے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مولانا کے پاس آگے دلیل پوچھے کہ بھئی میں اپنے بچے سے محبت کرتا ہوں آج بچے نے چاکلٹ مانگا ہے کیبریٹ کی چاکلٹ مانگا ہے مولانا صاحب رکھ کتاب کھول کے بتائیے دلیل دیجئے کہ بچے کو چاکلٹ دے سکتے ہی نہیں بیگم صاحبہ نے محبت کے اظہار کے لیے شوور صاحب کو بلایا اور رات کے دو بجے بلایا اشاروں میں بول رہا ہوں تو میں نے آج تک کسی وہابی مولی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس نے کتاب کھولی کہ بیگم رکھیے رات کے دو بجے بی بی کے پاس جانا جائز ہے یہ نہیں پہلے دیکھ لوں دلیل اظہار محبت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی آئیے ایک اور صاحبی کا حوالہ سنتے چلیں اس حدیث کو بھی امام بخاری لائیں اپنی کتاب تاریخ القبیر کے اندر امام بخاری لکھ رہے ہیں دیکھ لیں کتنے بڑے بریلوی تھے امام بخاری تاریخ القبیر جل نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو ستیتر حدیث نمبر دو ہزار چار سو تین پر لائیں اور اس حدیث کو امام حاکم بھی لائیں اپنی المستدرک میں جل نمبر تین صفحہ پانسو وننبے حدیث نمبر چھے ہزار ایک سو اکیسی امام تبرانی بھی اس حدیث کو لائیں ابھی حدیث میں آگے بیان کر رہا ہوں پہلے حوالے سن لیں کتنے کتابوں میں ہے یہ یہ حدیث امام تبرانی بھی معجم القبیر میں لائے ہیں حدیث نمبر چھے ہزار ساتسو چھالیس امام قاضی اعیاض اپنی کتاب اشیفہ میں لائے ہیں جلدو صفحہ چھپن کے اوپر ایک صحابی رسول ہے حضرت ابو مہزرہ حضرت ابو مہزرہ کے بارے میں صحابہ اکرام کہتے ہیں یہ بھی جلیل و قدر صحابی ہے کہ ابو مہزرہ جب وضو کرتے جی تو اپنے امامی کو کھول کے رکھ دیتے مسا کرنے کے لئے یا گسل کرتے اور گسل کر کے جب بہار آتے تو ایک بالوں کی بیچ میں ایک بہت بوٹی سی لڑا تھی جس کو وہ گوند کر باندھا کرتے تھے وضو کے وقت وہ کھول جاتی نہانے کے لئے اس کو کھول دیتے تو وہ جب کھولتے تو وہ بالوں کی لڑ اتنی لمبی تھی کہ جو گھٹنے تک آتی تھی کہا تک آتے تھے وہ بال گھٹنے تک اتنے لمبے بال تھے وہ جبکہ ایک دوسری جگہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اللہ کی لانت اس شخص پر جو عورت کی مشابعت کرے اور اللہ کی لانت اس عورت پر جو مرد کی مشابعت کرے مجھے بتائیے یہ لمبے بال رکھنا یہ عورت کا فیشن ہے یا مردوں کا فیشن ہے عورت کا ہے نا لیکن یہ مرد ہو کر عورتوں کی طرح لمبے بال رکھتے تھے تو بعض تابعین اکرام نے ان سے پوچھا اے ابو محضورہ اے ابو محضورہ یہ بتائیے کہ یہ بال آپ کٹاتے کیوں نہیں ہیں یہ تنے لمبے کیوں رکھا ہے آپ نے کہ آپ کو رسول اللہ کی وہ حدیث نہیں معلوم کہ آقا نے کہا سرکار نے فرمایا عورتوں کی طرح مشابعت نہ کرو تو عزت ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تمہیں نہیں معلوم اس بال کی عظمت کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری والدہ رسول اللہ کی خدمت میں مجھے لے گئی اور عرض کے اللہ کے نبی میرے بیٹے کے لئے دعا فرمائیے آقا نے محبت اور شفقت میں دعا بھی کی اور دعا کے ساتھ شفقت میں میرے سر کے اس حصے پر اپنے دست مبارک کو اپنے ہاتھ کو پھیرا جیس بالوں پر نبی کا ہاتھ لگ گیا میری ماں نے مجھے کاٹنے نہ دیا اب میں جب جوان بڑا ہوا میں نے بھی ان بالوں کو کاٹنا گوارا نہ کیا اس لئے کہ مجھے حیاتی ہے جن بالوں پر نبی کا دست مبارک لگ گیا ہو اس کو کاٹ کر میں نالو اور گڑروں میں بھا دوں مجھے حیاتی ہے اس لئے یہ وہ بال ہے جس پر نبی کا دست مبارک لگا ہو سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت جشنعین ملاد النبی زندہ باز ایک حدیث کوئی دکھا سکتا ہے امام بخاری جیسے محدث کو نہیں دکھری تھی کہ یہ تو بیدت ہے اس سے بڑی بیدت کیا ہوں گی کہ جہاں ممانیت موجود ہے یہ ممانیت کے خلاف شرع کام ہو رہا ہے نبی مردوں کو عورتوں کی طرح فیشان اختیار کرنے سے منع کر رہے ہیں اور ابو محزورہ رضی اللہ تعالی انہوں بال رکھے ہوئے عورتوں کی طرح امام بخاری جیسا امام حاکم جیسا امام طبرانی جیسا امام قاضی آیا جیسے چلیلو قدر محدثین اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں صحابہ اکرام اس پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں جبکہ کوئی مائیکہ لال میں ذمہ داری سے کہتا ہوں ایک حدیث مجھے اسی دکھا دے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو جن بالوں پر میرا ہاتھ لگ جائے اس کو کٹنا مت اس کو پھیکنا مت کوئی حدیث نہیں ملتی آپ کوئی نبی کا حکم نہیں ملتا مگر یہ صحابہ اکرام یہ صحابی کی محبت ہے کہ جن بالوں پر نبی نے اپنا دست مبارک رکھ دیا وہ بال اب متبرک ہو گئے تو جس کو نبی چھو دے وہ چیز ان کے لئے تبرک بن جاتی ہے جو چیز خود نبی کے اسے وابستہ ہو جو خود نبی کے چسم کا حصہ ہو وہ انسانوں کے لئے اور مومنوں کے لئے کتنا بڑا تبرک بنیں گے بے شک بے شک بہت صبح خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مہم مبارک کا عالم کیا ہو آج یہ اعتراض کرتے کہ رسول اللہ کے مہم مبارک کی زیارت کیوں کرتے ہو آئیے ایک اور حدیث سنیں اس کو امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ لے یہ ایش ایک مہتیس ہے جن پر سب کا اتفاق ہے ان کو علماء دیوبن بھی مانتے ہیں نام نخاد اعلی حدیث غیر مقلدین بھی ان کو مانتے ہیں الحمدللہ ہم بلیلوی بھی ان پر اعتماد کرتے ہیں امام ابن حجر اسکلانی اپنی مشہور زمانہ کتاب اسابہ فی تمیزو صحابہ صفحہ نمبر بہتر پر رجال نمبر دو سو پچتر پر فرماتے ہیں کہ ایک جلیل و قدر تابہی ہے حضرت سابید بنانی تابہی ہے شاگرد ہے جلیل و قدر صحابی حضرت انس ابن مالک اور انس ابن مالک وہ صحابی ہے جو رسول اللہ کی صحبت میں دس سال رہے دس سال حضور کی خدمت میں رہے جب حضرت انس کا انتقال ہوا اپنے شاگرد سابید بنانی کو بلایا اب بلا کے کہا اے سابید بنانی سنو میری ایک وسیعت ہے میرا بس اب انتقال کا وقت قریب ہے کہا استاد محترم بتائیں کیا وسیعت ہے فرمایا وسیعت یہ ہے کہ وہ فلا جگہ ایک ڈبی رکھی ہوئے اس کو لے آؤ ایک چھوٹی سی چاندی کی ڈبی تھی وہ لے آئے اس کے شاگرد سابید بنانی کھولا تو اس میں چند بال شریف تھے بال سبحان اللہ کہا استاد محترم ہے انس ابن مالک صحابی رسول یہ کیسے بال ہے کہا یہ رسول اللہ کے اموہ مبارک ہے سرکار کے داڑی شریف کے بال جو میں نے چن لیے تھے آرے سابید بنانی میری وسیعت یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو ان بالوں کو میری سبان کے نیچے رکھ دینا اس لیے کہ میں غمان کرتا ہوں کہ جب تم مجھے قبر میں رکھ کر اللہ کے بھرو سے چھوڑ کر چلے جاؤں گے اور قبر میں جب فرشتے آئیں گے اور کہیں گے کہ من ربوں کا میں جواب دینے کیلئے اپنے موہ کو کھولوں گا انہیں رسول اللہ کے مبارک نظر آئیں گے تو میں غمان کرتا ہوں کہ شاید وہ پھر مجھ سے دوسرا سوال ہی نہ کرے اور نبی کے بالوں کی برکت سے مجھے بخش دیا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کوئی ایک حدیث دکھا سکتا ہے مجھے کوئی ایلے حدیث کہ نبی نے کہاو میرا بال رکھنا سوال دیوں گے تم سے دکھاؤ کوئی ایک ایسی حدیث تو کہو نا پھر سب سے بڑے بیدتی صحابہ اکرام تھے بولو ہمت ہو تو کہو کہ صحابہ بے دلیل مانتے تھے پھر کیا وجہ ہے کہ ملاد کی دلیل سنیوں سے پوچھتے ہو محبت کے اصحار کے لئے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ایمان کی ضرورت ہوتی سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مولانا فاروق رجل صاحب قبلہ اور یہی نہیں یہی ثابت بنانی کی ایک اور جس نے اس کو امام بخاری اپنی کتاب ایل عدب المفرد میں لائے صاحب امام بخاری کے حوالے ہیں بچاروں نے انہوں نے خود بیش کے محبت بے عشق محبت پڑھتے ہیں بخاری بے عشق محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری آتا ہے بخاری ان کو بخاری نہیں آتی امام بخاری اپنی کتاب عدب المفرد کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں با تکبیل الید ہاتھوں کو چومنے کا بیان بڑے اتراز کرتے ہیں بڑے الوی لوگ اپنے مولانوں کے ہاتھ بہت چومنے چاٹنے والی جماعت چومہ چاٹی کرنے والی جماعت کبر پوجوا کبر کو چومہ کبر پوجوا اب یہ تو تو سعودیہ پوجوا ہے تو تو نجدی پوجوا ہے ہم تو اللہ کے ولیوں کو چومتے ہیں ان کی تربت اطھر کو چومتے ہیں بے سادت ہے یہ تیری بدنصیب ہے کہ اپنے آقاوں کو چومتا ہے تاکہ زکاة خیراہ صدقات کچھ مل جائے ہم ولیوں کو چومتے ہیں تاکہ ہماری آخرت کامیاب ہو جائے اور تہاکہ تاکہ تیری دنیا کامیاب ہو جائے تو دنیا کی فکر کر ہم آخرت کی فکر کرتے ہیں بے شک بے شک ہم میں بڑا فرق ہے امام بخاری باب قائم کر رہے ہیں باب اور باب کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں محدث کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے باب حدیث نہیں ہوتی محدث کا جو عقیدہ ہوتا ہے اس کو باب کی شکل میں نکل کرتا ہے پھر اپنے عقیدے کی تائید میں حدیث لاتا ہے تو باب عقیدہ ہے تو امام بخاری کہہ رہے ہیں اے سنیوں کو قبر پوجوا کہنے والو اے سنیوں کو چومہ چاٹی کرنے والو سب سے پہلا قبر چومنے والا اور چومنے چاٹنے والا میں بخاری ہوں اور اگر یہی بیدت ہے تو میری بخاری پڑھنا بند کر دو کتاب لے لی صاحب کتاب کی باتوں کو نہیں مانتے تم عجیب قوم ہو تم اور حدیث نمبر کتنی ہے نو سو چورت تر اور آپ لوگوں کے لئے خوشخبری بتا دو وہابیوں کے لئے دیوبندیوں کے لئے سنیوں کے لئے نہیں ہے خوشخبری آپ کہوں گے کونٹی خوشخبری ہے خوشخبری ہے کہ میں کل بھی رکا ہوا ہوں تو جس کو جو سوال کرنا ہے میری قیام گاہ پر آئیں اور میرے میزبان جو جناب قاسم صاحب ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے ان کے گھر میں رزق میں کاروبار عطا فرمائے ترقی عطا فرمائے بڑی محبت ان کی محصر آ رہی ہے مجھے ان سے بھی میری گزاری ہے کہ جب بھی کوئی بدعقیدہ آئے اور کہے فاروق رضی سے ملنا بلا دھی جاک میرے پاس لے آئے ہمارا کامی ہے سمجھانا امام بغاری رحمت اللہ علیہ حدیث نمبر نو سو چوریتر کی تحت یہ اولاد بالمفرد میں لاتے ہیں حضرت ثابت بنانی کی حدیث نکل کرتے ہیں قَالَ ثَابِتٌ لِعَنَسٍ رضی اللہ عنہ حضرت ثابت کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت ثابت نے اینس ابن مالک سے پوچھا اپنے استاد سے پوچھا اے میرے استاد محترم کیا ایسا ہوا کبھی آپ حضرت کی صحبت میرے آپ کا ہاتھ رسول اللہ کے جسم کے کسی حصے سے مس ہو گیا ہو کہ آپ کے ہاتھ نے حضرت کے جسم کو کبھی چھوا کہ آپ کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے لگا کہ آپ کا دست مبارک آپ کا ہاتھ حضرت کے دست مبارک مس ہوا ایسا کبھی ہوا قال نام حضرت اینس نے کہا ہاں ہاں ہوا ہے میں تو حضور کا صحابی تھا حضور کی خدمت میں رہتا تھا بارہا ایسا ہوا کہ میرا جسم حضور کے جسم سے مس ہوا میرا ہاتھ رسول اللہ کے دست مبارک سے لگا فاقبل ہا جیسے ہی ثابت بنانی نے یہ سنا حضرت اینس کے ہاتھ کو چوم لیا اے ہے سبحان اللہ تو ہم نے کہا کہ انہوں نے رسول کے ہاتھ کو تو نہیں چوما اینس کے ہاتھ کو چوما اور حضرت اینس کے ہاتھ کو کیوں چوما استاد ہونے کی احسے سے نہیں چوما بزرگ ہونے کی احسے سے نہیں چوما اس لئے چوما کہ اس ہاتھ کا رسول اللہ کے دست مبارک سے نظمت ہو گئی ہے تو پتا چلا تابعی اور صحابی وہ تھے جو نظمتوں کو دیکھا کرتے تھے دلیلوں کو نہیں دیکھا کرتے تھے اور ہم بھی نظمتوں کو دیکھیں دلیلیں تو بہت ہے ہمارے پاس ملاد کی اور اس لئے دلیلیں ہیں کہ ایک دو نہیں ہر سمانے میں ملاد النبی پر اماموں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے دلیلوں کی امبار ہے مگر میں ان یہ جاہلوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو بات بات میں دلیل بھی مانگتے کس سے عوام سے مانگتے ہیں مولانا سے نہیں مانگتے ان کی عقل کا یہ حال ہے کہ ان کو جب بخار آ جاتا ہے تو انجینئر کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں علاج کر دو اور جب مکان بنانا ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ مکان کا نقشہ بنا دو حجیب الٹی عقل ہے ان کی ارے بھائی جس فیلڈ کا جو ماہیر ہے اس سے پوچھنا بھائی ملاد بنانا کان ہے پوچھ کس سے رہا ہے عوام سے پوچھتا ہے اب یہ بات مولانا سے پوچھ کاروبار کیسا چل رہا ہے مندی کا دور ہے کیا حالات ہے یہ عوام سے پوچھ مولانا سے کاروبار پوچھتا ہے بچارے مولانا کو کاروبار کی کچھ پتا نہیں وہ اپنے مدر سے مسجد میں لگے ہیں مولانا سے کاروبار کے اور مولانا کیا چل رہا ہے آج کل بچارہ مولانا کیا بتائیں گا مولانا سے حدیث پوچھ اور کیا چل رہا ہے آج کل وہ عوام سے پوچھ تو عوام سے مسئلہ پوچھتا ہے مولانا سے حال چال پوشکا ہے عجیب الٹی حقل ہے اس کی اب آئیے اور دیکھ لیں میں دو چار ایک اور حدیث پیش کر دیتا ہوں بور تو نہیں ہو رہے نا میں چار گھنٹے بولوں گا اگر آپ سنیں گے تو پرابلم نہیں ہے مجھے میں تھکتا نہیں ہوں میں وعبیوں کو تھکاتا ہوں میں نہیں تھکتا اور کیوں نہیں تھکتا بریلی کے وٹامنس ملتے ہیں بریلی سے ٹانک میں رضا کا نام لے لو ساری تھکاوت دور ہو جاتی ہے اور رضا کا نام وہابی کے سامنے لے لو جتنا فریش ہو اتنا منوس ہو جاتا ہے یہ تاثیر ہے نام رضا کی حضرت امام محمد ابن سعاد تب انتقال ہوا دو سو تیس ہجری میں ابھی کونسا چل رہا ہے چودہ سو موٹا موٹا چلے ہم چودہ سو تالیس بارہ سو سال پہلے کے مہتیس تم کہتے ہو نہیں یہ عقید بریلیویوں کے نہیں یہ مہدیسین کے اماموں کے عقیدے ہیں بارہ سو سال پہلے کے مہدیس امام محمد ابن سعاد ان کی بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے ات تبقات القبرہ تبقات القبرہ کے اندر یہ حدیث لکھتے ہیں پھر اس کو بہت سارے مہدیسین نے لکھا اس کے حوالے میں آگے دے دوں گا ایک دو کتابوں کے میرے پاس یہاں بہت سارے حوالے ہوتے ہیں لیکن چند میں دے دیتا ہوں کیونکہ سنیوں کے لئے ایک ہی حوالہ کافی ہوتا ہے وہ تو وہاہبیوں پہ بوجھ لاتا ہوں میں یہ لے یہ بھی سمال یہ بھی سمال یہ بھی سمال دیکھتا ہوں کتنوں کا انکار کرتا ہے تو جتنوں کا انکار کریں گا تیری پول کھولیں گی پتا چلیں گا تیرا عقیدہ وہ ہے جو چودہ سال میں کسی کا نہیں ہے تو انہیں چودہ سال کے سب کا انکار کر دیا تو تو نیا ہے اس لئے میں اتنے حوالے دیتا ہوں ورنہ سننیوں کے لئے تو ایک ہی حوالہ کافی ہوتا ہے حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن بن القاری ان سے امام ابن سعید روایت کرتے ہیں اور وہ اپنا خود کا ایک دیکھاوا عمل ایک دیکھاوا واقعہ بیان کرتے ہیں اور باہر ہاں کا یہ واقعہ یہ تابعی جلیل و قدر حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن بن القاری وہ کیا بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے بارہا کئی بار عبداللہ بن عمر صحابی رسول عبداللہ بن عمر فاروق اعظم خلیفہ دوم کے صحاب زادے رسول اللہ کے جلیل و قدر صحابی کہتے ہیں میں نے ان کو اکثر دیکھا کہ جب وہ آتے مسجد نوی کی اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضر ہوتے بڑی طویل حدیث ہیں اور پھر آخری صحاب بیان کرتے ہیں کہ حضور کی زیارت کے بعد انہو نظارہ کہ میں نے یہ بھی دیکھا علیہ بن عمرہ کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ پھر حضور کے ممبر کے پاس آتے وَدَعَ يَدَهُ عَلَى مَقِدٍ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ الْمِمْبَر تو ممبر پر جہاں نبی تشریف رکھتے تھے اس ممبر پر اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے تھے سُمَّ وَدَحَ اپنے ہاتھوں کو پھیرتے تھے عالی وجہی اور پھر اس کے بعد اپنے اس ہاتھ کو اپنے چہروں پر بدن پر ملنا شروع کر دیتے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت مولانا فاروق رزوی صاحب قبلہ کیوں اپنے چہرے پر ہاتھوں کو ملتے ہیں کیوں اس ممبر پر ہاتھ پھیل رہے ہیں کہہ دو نا یہ ممبر پھوچھ ہوا ہے کبر چھوما تو کبر پجوا ہو گیا انہوں نے ممبر چھوما تو ممبر پجوا نہیں ہوئے اور کیوں چھوم رہے ہیں وجہ بتائی خود تابعی نے کہ ان کے چھومنے کی وجہ کہ وہ جگہ جس پر نبی بیٹھے کچھ دیر بیٹھے اب نبی کی وہاں جس میں مبارک تو موجود نہیں ہے تو جہاں نبی کچھ دیر بیٹھ جائے صحابی کے نزدیک وہ جگہ چھومنے کے لائق ہے تو جہاں نبی ہما وقت موجود ہو وہ کبر مبارک کتنے چھومنے کے لائق ہو کہ رسول اللہ کی ایک حدیث دکھا سکتا ہے کوئی اہلے حدیث پھر وہی بات گھوم کر آئی اللہ کے نبی نے کہا تھا میرے ممبر کو چھومنا چاٹنا دیکھو جہاں میں بیٹھ جاؤں اچھ جگہ کو چھومنا بہت بڑا سواب ملے گا ایک حدیث دکھا دوسری بھی ایک حدیث نہیں ہے اور جیسے کہا اس کے حوالے اور بھی سن لیجئے امام ابن حبان نے اس کو اپنی اسیقات کتاب کے اندر لائے تین سو چوپن ہجری میں ان کا انتقال ہوا یہ سب کئی سو سال پہلے کے مہدیس ہی نے جیل نمبر چار صفحہ گیارہ اسیقات ان کی کتاب امام قاضی آیاد لائے ہیں اس کو اچھ شفا اپنی کتاب جیل نمبر دو صفحہ ستیانوے پہ ان کا انتقال پاس ست چوالی ہجری میں ہوا اور آخر میں ایک بات سن لیں دو باتیں اور اس پہ پھر میں اصل موضوع پر آ جاؤں گا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا تھا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلک کے بھی امام ہیں اور بتا دو یہ ایسے پہلے واحد مہدیس ہے جنہوں نے حدیث کی سب سے پہلی کتاب بزابطہ لکھی موت امام مالک پہلے مہدیس یا دوسرے لفظوں میں کہہ دوں کہ حدیثوں کو کتابی شکل میں لکھنے کا دستور اور رواج حضرت امام مالک نے سب سے پہلے قائم کیا کتنے بڑے مہدیس ہوں گے مدینے میں ننگے پیر چلتے تھے چپل اور جوتا نہیں پہنتے تھے سواری پہ سوار نہیں ہوتے تھے لوگوں نے پوچھا امام مالک لوگ ہستے ہیں آپ پر کتنا بڑا وقت کا امام ننگے پیر چلتا ہے ذرا سوچو آپ آپ کی بستے میں کوئی مولانا ننگے پیر گھوم بھی تو آپ بولیں گے کیا ہو گیا ہے پیر میں جوتا چپل ہی نہیں ہے پھر اگر آپ مولانا کو کہہ مولانا صاحب آئیے میری گاڑی پہ بیٹھے آئیے ہنڈہ پہ بیٹھے آئیے میری بائیگ پہ بیٹھے آئیے مولانا کہہ نہیں 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 میں آپ کی بائیگ پہ نہیں بیٹھوں گا میں پیدا نہیں چلوں گا آپ کہیں عزیم مولانا گاڑی پہ بھی نہیں بیٹھتا بولوں گے نا پاگل ڈیکلئر کر دوں گے نا لوگوں کا وہ یہ حال ہوا امام مالک اب اتنا بڑے وقی امام یہ کیا معاملہ ہے ننگے پیر چلتے ہیں جوتا چپل کچھ نہیں پہنتے سواری پہ سوار نہیں ہوتے آپ نے فرمایا خاموش تم کیا جانو مدینہ کا اعترام یہ وہ سرزمین ہے جہاں میرے آقا کے قدم مبارک لگے ہیں مجھے حیاء آتی ہے کہ اُس جگہ کو میں جوتوں اور چپلوں سے رون دالوں اے ہی ہی سبحان اللہ یہ محبت تھی نا کیا دلیل ہے ان کے پاس امام مالک کے پاس کہ امام مالک نے کوئی حدیث سنائی کہ لوگو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ حضور نے کہا مدینہ میں ننگے پیر گھومنا اگر تمہارا پیر اُس جگہ پڑ گیا کہ جس زمین پر میرا بھی قدم لگا تھا رہا تم بہت بڑے گناہگار بہت بڑے پاپی ہو جاؤں گے ایک حدیث تھی کہی امام مالک کے پاس حدیث نہیں ہے یہ محبت ہے پتا چلا ایسار محبت کے لئے دلیل کی ضرورت نہیں ایمان کی ضرورت ہے سنیوں کے بعد چونکہ ایمان اس لئے اظہار محبت کرتے ہیں جن کے بعد ایمان ہی نہیں وہ انہی میں لگے رہتے ہیں دلیل کہا ہے اور پھر امام مالک کا عدب دیکھو صاحب انہوں نے تو بقول وحابیوں کے بیدت میں انتیاہ کر دی ان سے بڑا بیدتی نہیں ہوں گا پھر تو کوئی مگر مجبوری میں ان کو بھی امام مالک کہنا پڑتا ہے اپنی قدیش کو تیار کیا انہوں نے ایک بات کے لئے اور کس بات کے لئے تیار کیا اس کو امام قاضی عیاد اس شفا میں لکل کرتے ہیں جلدوں صفحہ پیتالیس اور شاہ عبدالعزیز مہدی سے دہلوی جن کو دیووندی بھی مانتے ہیں جن کو سنی بھی مانتے ہیں جن کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں شاہ عبدالعزیز مہدی سے دہلوی اپنی کتاب دستان المہدیسین صفحہ ونیس پر نکل کرتے ہیں کہ اپنی قنیش کو تیار کیا اور تیار یہ کیا کہ جب کوئی سوال کرنے والا آتا کہنے والا کہتا ہے ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہتی بیٹھو بیٹھا گروب میں بٹھا دیتی ڈرائنگ گروب میں بٹھا دیتی امام مالک کے پاس حاضر ہوتی کنیش کہتی آقا کوئی شخص آیا ہے مسئلہ پوچھنے آیا ہے امام مالک فورا نوٹتے اس روم میں آتے کہتے ہیں شخص بتاؤ کیا مسئلہ ہے کیا فتوہ لینا ہے حضور یہ فتوہ پوچھنا ہے یہ مسئلہ پوچھنا ہے جواب دے دیتے مگر آنے والا آتا کنیش پوچھتی مسئلہ پوچھنے آئے ہو کہ رسول اللہ کی حدیث سننے آئے ہو وہ کہتا ہے رسول اللہ کی حدیث سننے آیا ہے سبحان اللہ مسئلہ نہیں ہے مجھے حضور کی حدیث سننا ہے کنیش پھر آتی کہتی ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیے اس کو بیٹھا گروب میں بٹھا دیتی امام مالک کے پاس آتی ارز کرتی حضور کوئی شخص آیا ہے اور اللہ کے نبی کی حدیث سننا چاہتا ہے راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا امام مالک اٹھتے گسل خانے میں جاتے اگرچہ گسل کیا ہوا بھی ہو پھر دوبارہ گسل کرتے کپڑے جو پہنے تھے اگرچہ ابھی ہی کیوں پہنے نہ ہو وہ کپڑوں کو بدل کے پھر دوسرے لباس کو ستر سترے لباس کو زبتن کرتے پھر ایبا یعنی جھبا پہنتے پھر سر پہ امامہ بانتے اور جتنی دیر میں آپ تیار ہوتے کنیز کیا کرتی اودھ و لبان کو سلگاتی اُدھ بیٹھا گروم میں لے آتی اُس پہ اودھ کوئلوں کو جلتے ہوئے کوئلوں پر اودھ ڈالتی لبان ڈالتی پورا کمرہ خجبو سے مہکتا امام مالک امامہ پہن کر جھبا پہن کر گسل کر کے نئے کپڑے زبتن کر کے ممبر پر آتے کہتے اے شخص اب سن مجھ سے رسول اللہ کی حدیث کون سی حدیث میں تھا یہ اندازہ لگائیں جو نبی کی حدیث سنانے میں اتنی محبت اور عدب کا ہزار کریں وہ نبی کی کتنی عدب کرتے ہوں گے نبی سے کتنی محبت کرتے ہوں گے مگر کیا کوئی اہلِ حدیث ایک ایسی حدیث دکھا سکتا ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ امام مالک کے پاسی کو یہ کیسے حدیث ہو کہ امام مالک سنو اللہ کے نبی کی حدیث آئی ہو کہ اللہ کے نبی نے کہا سنو جب میری حدیث بیان کرنا تو گسل کرنا کپڑے بدلنا امامہ ضرور پہننا امامہ نہ ہو سر پر تو حدیث مت بیان کرنا اور جب حدیث بیان کرنا جس کمرے میں آؤ اس کمرے میں خوشبو سے اس کمرے کو موتر کر دینا وہ یہ کیسے حدیث یہ امام مالک کی محبت کا عالم تھا اور تمہارا عالم تو ہے کہ گڑرو اور نالو پر تم حدیثیں سناتے ہو کھڑے ہو گئے آؤ آؤ بھائیو آؤ 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 جماعت بناو چلو کہیں بھی فضائلیں آمال لیا کھڑے ہو گئے یہ تمہارا حال ہے اور یہی نہیں اب آئیے ایک سب سے بڑے بدلتی امام کے بارے میں بتا رہا ہوں حکم لگانا ہے تو ان کو بدلتی بولو بریلیوں کو بدلتی بہت بول لیا تم نے کچھ پڑو اندھو نابی ناؤ نابی ناؤ کچھ پڑو اس کے بعد مو کھولو اس لئے بریلی کی مولانا سے مناظرہ نہیں کرتے ان کو پتا ہے اپنی پبلک کو لبانانا آسان ہے بریلی کے مولانا کے سامنے بیٹھنا بڑا مشکل ہے کیونکہ مناظرے میں لپاس ہی نہیں چلتی کتابیں چلتی ہیں اور ایک روتا ہے گلتا لیپ ٹاپ لے کے گھوم رہا ہے میں نے کہا تقریر میں کرتا ہوں لیپ ٹاپ نہیں کرتا میں چھوپ ہو جاؤں کیونکہ لیپ ٹاپ بولیں گا لیپ ٹاپ چلانے کے لئے بھی قابلیت چاہیے انپڑ آدمی لیپ ٹاپ نہیں چلاتا پڑا لکھا چلاتا ہے تو لیپ ٹاپ اس لئے نہیں رکھا جاتا کہ یہ تقریر کرتا ہے یا میں اس کا محتاج ہوں نہیں پبلک اس کی محتاج ہے کہ جب تک اس سے دکھاؤ نہیں پبلک مانتی نہیں ہے پرابلم یہ ہے میں لیپ ٹاپ کا محتاج نہیں ہوں یہ تو ٹیکنیکل چیزیں تو ابھی آئیے نا اور تقریر تو میں ایک سمانے سے کر رہا ہوں بچپنے سے کر رہا ہوں بہت سے علماء بیٹھے ہوں گے شاید جانتے ہوں گے یا نہیں جانتے ہوں گے میں آج کی پیداوار نہیں ہوں تمہاری طرح اٹھارہ سال کی جب عمر تھی میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی تو سب سے پہلی کتاب میں نے اٹھرہ سال کی عمر میں لکھی تھی قرینہ زندگی اور یہ ایسی کتاب ہے کہ وہ آبڑے بھی چھاپتے ہیں اس میں رد بھی ہے تب بھی چھاپتے کیوں بولتے ہیں بکتی بہت زیادہ ہے آمدینیسی سے بہت ہوتی ہے تم نے ابھی پہچھانا نہیں مجھے بیٹا بابا جرجیس بلتکاری بابا وہ آپ نہیں سمجھوں گے میں یہ لپٹاپ کو لے کے اس کا نام کیوں لے رہا ہوں ایک تخریر میں اس نے دلیل کا جواب نہیں لپٹاپ بابا کا میک کیا جواب دو وہ لپٹاپ لے کے گھومتا ہے ارے جاہیل کے بچے میں زبان سے کہوں یہ ایک دلیل ٹھیک ہے کچھ کو یقین ہوں گا کچھ کو نہیں ہوں گا اور لپٹاپ سے دکھا دوں تو یقین بڑا کے کم ہوا تو میں تو بڑی چیز کر رہا ہوں تو الٹا ہے یعنی جو عیب ہے اس کو ہنر بنا لیا اور جو ہنر ہے اس کو عیب بنا لیا تو جھوٹے قصے سناتا ہے جھوٹے حوالے دیتا ہے اور تری عوقات نہیں کہ تو ہمارے سامنے بیٹھ کے بات کر لے اب آئیے سب سے بڑے بیدتی امام جس کو سب سے زیادہ یہ مانتے ہیں اور لکھنے والے کون ہے اس واقعے کو جو میں بیان کر رہا ہوں امام ابن حجر اسکلانی جنہوں نے بخاری کی شرعہ لکھی اب بخاری کی شرعہ کا مقدمہ لکھا انہوں نے حدیت ساری کے نام سے جل نمبر ہے اس کی ایک صفحہ نمبر چھار سو نبے فتح الباری شرح البخاری کے نام سے مشہور ہے فتح الباری شرعہ البخاری جل نمبر ایک صفحہ نمبر چھار سو نبے وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب بخاری لکھنا شروع کیا دو لاکھ حدیثوں کو جمع کیا اے ہے سبحانہ لاکھ حدیثوں دو لاکھ حدیثوں کتنے سال جمع کیا ونیس سال تک ونیس سال لگ گئے بخاری حدیثوں کو جمع کرنے میں دو لاکھ حدیثوں کو جب جمع کر لیا ایک جا کر لیا تو پھر حدیثوں کو چھاٹنا شروع کیا جو ان کے اصول کے مطابق صحیح تھی اس کو لکھتے گئے جو ان کے اصول کے مطابق صحیح نہیں لگتی تھی ان کو اس کو ہٹاتے گئے دو لاکھ حدیثوں میں جب چھاٹا چھاٹا تو بچی کتنی بچی سات ہزار پانس سو ترسٹھ کتنی سات ہزار پانس سو ترسٹھ حدیثیں بچ گئی اور اگر اس کو تقرار کے ساتھ جو حدیثیں آئی ہیں کچھ کم ہو جاتی ہے اس میں اب جب اتنی حدیثیں ان کے نزدیک صحیح لگی اب انہوں نے کہا اس کو میں کتاب کی شکل میں لکھ دوں صحیح البخاری کے نام سے اس کو لکھو جا میں اس صحیح کے نام سے لکھو تو انہوں نے کلم اٹھا کے لکھنا نہیں شروع کیا اب جب یہ سات ہزار پانس سو ترسٹھ حدیثوں کا انتخاب کر دیا کہ یہی مجھے امت تک پہنچانی ہے تو خانے کعبہ آئے رہنے والے تھے بخارہ کے خانے کعبہ آئے خانے کعبہ آنے کے بعد ایک مکان قرائے سے لیا درہا سنیں بیدتیں کتنی ہو رہی ہیں قرائے سے مکان لیا امام بخاری نے مکان لینے کے بعد جب حدیث لکھنے کا جدین ارادہ ہوتا مکان پہ گسل کرتے نیا لباس پہنتے بیت اللہ خانے کعبہ میں آتے کلم اور دوات کا گھد لے کر دو رقعات نماز پڑھتے شکرانے کی صرف ایک حدیث لکھتے اور اڑ جاتے بس ایک حدیث دوسری حدیث نہیں لکھتے ہو ایک حدیث لکھتے اور اڑ جاتے پھر دوسری حدیث لکھنا کا ارادہ ہوتا پھر گھر آتے پھر دوبارہ گسل کرتے بھئی وضو ٹوٹا نہیں ہے گسل ختم ہوا نہیں ہے کوئی احتلام نہیں ہو گیا ہے کسی سے مباشرت نہیں کیے پاک و صاف ہے وضو بھی برقرار ہے مگر محبت اور اس کا عالم دیکھو دوسری حدیث لکھنا ہے تو نیا وہ گسل نیا کپڑا نیا لباس پھر دوبارہ نماز پھر آتے روم پر پھر نہاتے ہیں پھر لباس بدلتے ہیں پھر خانے کعبہ میں آتے ہیں پھر دو رکعت نماز پڑھتے ہیں پھر ایک حدیث لکھتے ہیں یعنی ساتھ ہزار پانچ سو ترسٹھ کی تحادیثوں کو لکھنے کے لیے پندرہ ہزار ایک سو چھبیس رکعتیں نماز پڑھی اے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ صرف بخاری لکھنے کے لیے اور پانچ سات ہزار پانچ سو ترسٹھ مرتبہ گسل کیا سات ہزار پانچ سو ترسٹھ مرتبہ لباس بدلا ذرا امام بخاری سے پوچھا امام بخاری بتائیے رسول اللہ کی ایک حدیث بھی تو آپ نے بخاری میں ایسی نہیں لکھی کہ اللہ کے نبی نے کہا خبردار خبردار جب میری حدیث لکھنا تو گسل کرنا آپ نے خود ایک ایسی کوئی حدیث نہیں بیان کی تو اگر ایسی کوئی حدیث ہوتی تو آپ مان لیتے بھائی اس حدیث پر آپ کا عمل ہو رہا تھا نبی کی کوئی حدیث نہیں صحابہ کا کوئی عمل نہیں ایک حدیث آپ نے کسی صحابی سے بھی نہیں روایت کی صحابی تو چھوڑو کسی تابعی سے بھی روایت نہیں کی ارے تابعی تو چھوڑو تب تابعی سے بھی آپ نے روایت نہیں کی کہ ایک کوئی ایسی حدیث ہوتی کہ جس میں آقا بیان کرتے ہو یا صحابی کہہ رہے ہو یا تابعی کہہ رہا ہو یا تبے تابعی کا عمل ہو کہ یہ کہ جب تم رسول کی حدیث لکھو تو خانے کعبہ میں لکھو جب لکھنے بیٹھو تو پہلے گسل کر لو گسل کے بعد دو رکار نماز شکرانی کی نفل پڑو اور صرف ایک لکھنا دوسری مت لکھنا یہ اصول و ضابط امام بخاری نے لایا کہاں سے حدیث تو ہے ہی نہیں اور ہو تو دو کام کرو وہابیوں یا تو حدیث دکھاؤ یا امام بخاری پہ بیدتی کا فتوہ لگاؤ دونوں میں تمہیں موت آ جائیں گی نہ تم حدیث دکھا سکوں گے نہ امام بخاری کو بیدتی بول سکوں گے تو پتا چلا ہے کہ تمہارا بیدتی کا فتوہ اپنا خود ساختا ہے یہ تمہارا اپنا بنایا ہوئے اصول کے تحت ہے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ امام بخاری کی محبت تھی رسول اللہ سے حدیث لکھنے پر یہ رسول اللہ کی حدیثوں کو جمع کرنے پر محبت کا اظہار تھا اور اظہار محبت کے لئے ان کے لئے دلیل کی ضروعت نہیں تھی ایمان و محبت کی ضروعت بے سکتا ہے اگر صرف اس طرح کے واقعات بیان کرو تو پوری رات چھوٹی پڑ جائے پوری رات چھوٹی پڑ جائے کئی دن کم پڑ جائے مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند مثالیں سات اٹھ مثالیں میں نے پیش کی ہے یہ سمجھنے والے کے لئے کافی ہے کہ اظہار محبت کے لئے دلیل کی حاجت اب جو پوچھے کہ جلوس کیوں نکالتے تو جواب دے دو کہ ہم اظہار محبت میں نکالتے ہمیں دلیل کی حاجت نہیں اگر دلیل چاہیے تو جا پہلے امام بخاری سے پوچھ کہ گسل کرنا اور ایک حدیث لکھنا یہ کس حدیث میں آیا ہے اگر تجھے جلوس کی حدیث چاہیے امام مالک سے پوچھ کہ مدینے میں ننگے پیر گمنا کس حدیث میں آیا ہے اگر تجھے جلوس کی دلیل چاہیے تو جا امام مالک سے پوچھ کہ حدیث بیان کرنے سے پہلے امامہ اور کمرے میں خوشبو مہکانہ یہ کس حدیث میں آیا ہے اگر تجھے جلوس کی دلیل چاہیے تو جا ثابت بنانی سے پوچھ کہ اناس ابن مالک کے ہاتھ چومنے کی دلیل کہا ہے جا عبداللہ ابنے عمر سے دلیل پوچھ ممبر کو چومنے کی دلیل کہا ہے جا ان صحابہ سے پوچھ کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ناک مبارک سے رید کو خارج کر دے اس کو چہرے اور بدن پر ملنے کی دلیل کہا ہے جا ان سے دلیل پوچھ مگر سوال تو یہ کہ دلیل خود ان وابڑوں کے پاس بھی نہیں ہے نئی مالانے کی اور شریعت کا اصول یہ ہے یاد رکھئے کہ اصول شرعہ یہ ہے کہ ممانیت کے لئے دلیل چاہیے جواز کے لئے دلیل کی حاجت نہیں مثال کے طور پہ آپ کوئی ایسی چیز کھاتے ہیں جس کو آپ جائز سمجھتے اور جائز ہے مثلا آپ بریانی کھاتے ہیں سمجھانے کے لئے مثال دے رہا ہوں تو بریانی کے جائز ہونے کے لئے اتنا ہی کافی کہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب جائز ہے چاول جائز ہے مسالے اس میں جائز ہے اس میں گوچ جائز ہے سب کو ملا دیا سب جائز ہے آپ اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ ہم کہے کوئی جائل کھڑا ہو جائے کہ مجھے بتاؤ بریانی کیا رسول اللہ نے کھائی ہے کیا کبھی تو کسی کا باپ نہیں دکھا سکتا مگر یہ وہاں بھی اتنا بدبودار فرقہ ہے کہ مو کھولے تو بدبو نکلتی ہے یہ بس ایک ہی رٹ لگاتا ہے صاحبہ نے ملاد بنایا کیا دلیل کھا ہے دلیل دو ہم نے کہا چلوس کی جو دلیل مانگتا ہے تیرے آقا لوگ جو ہے نیشنل دے مناتے اس کی دلیل کبھی اپنے آقاوں سے پوچھا اب انشاءاللہ میں گفتو کو آگے کروں گا لیکن آئیے ملاد نہ منانے کہ ان کے پاس کیا دلیل ہے بڑی عجیب دلیل ہے ڈاکٹر زاکر نائک کو سننے آپ سب سے پہلے ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ ملاد نہیں منانا چاہیے سنیے آپ دیکھیں ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں خصوصاً انڈیا پاکستان بردہ آب دو پروفیٹ اور اگر آپ دیکھیں گے یہ بارہ ربی اول ہے اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کے روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سارگیرہ بنائیں یا صحابہ نے یا تائین یا تبتائین نے کبھی یا تائین یا تبتائین نے کبھی ان کا سارگیرہ بنائیں تو جب حمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہانے کہ میں نے سارگیرہ بناؤ یا کبھی صحابہ دینے بنائے اور اگر آج ہم ان کا سارگیرہ بناتے تو یہ بدت ہو جاتا ہے تو سارگیرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا کوئی اسلام مذہب کے اندر نہیں ہے قرآن میں بھی نہیں شریعہ میں نہیں یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے بدائیہ ملاد نبی کا ہر کلچر ویسٹرن ہے تو ان کے عقیدے میں کہ نبی ویسٹرن ہے کہ دیسی ہے کون ہے بھائیس بہت تھنڈے بیٹھے آپ لوگ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آپ لوگوں کے کچھ حرکت تو کرو یہ پبلک بلک لگتا ہے کہ ویڈیو پر چہرے دیکھ کر آپ سکتے میں آ گئے اور سوچ رہے ہیں کہ رات میں نیند آئیں گی کہ نہیں آئیں گی اتنے دلیدر منو چہرے دیکھ لیے کہ حالت یہ ہے کہ کل رات خواب میں جناب کو دیکھا ساری صورت کل رات خواب میں شیطان کو دیکھا کل رات خواب میں شیطان کو دیکھا ساری صورت جناب کیسی تھی تو آپ کو ایسا تو نہیں لگ رہا ہے نہیں بھائی آیت القرصی پڑھ کے آپ سو جائیں گا انشاءاللہ کچھ نہیں ہوں گا اور اگر کسی کو پوری آیت القرصی بھی یاد نہ ہو منو چہرے آپ دیکھ لیے انشاءاللہ آپ رات میں نہیں ڈریں گے سب تین بار یا رضا یا رضا بول کے سو جائیں گا تو مولوی صاحب کیا ساری مولوی بول دیا گستاخی ہو گئی معافی چاہوں گا بھائی ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کون سے ڈاکٹر ہے اپنا پیشہ چھوڑ کے یہاں آگئے ڈھوڑوں کے ڈاکٹر ہیں بولتے ہیں اللہ جانے کہا کہ ڈاکٹر ہے بھائی ہوں گے وہ ڈاکٹر جس بات کے بھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے سالگیرہ منانے کا حکم ہمیں حدیث میں نہیں ملتا دلیل اس کو صاحبہ نے نہیں منایا تائین نہیں اور تبہ تائین نہیں نہیں منایا تائین ہمیں آج تک سمجھ بھی نہیں آیا یہ کس بھلا کا نام ہے یہ اسلامی اسکالر ہے ان کا جس کو تابعین اور تبہ تابعین بولنا نہیں آتا جو تابعین اور تبہ تابعین نہیں بول سکتا وہ ان کے ہاں کا اسلامی اسکالر ہے اور ایک تقریر میں جرجیز بولتا ہے میرا رد کرتے بھی کہ ڈاکٹر راکن نائے کتنے بڑے علامہ ہیں کہ وہ موتی تو فارق جیسے دس پیدا ہو جائے ہیں میں نے کہا ایک فارق آج تیرے جیسے دس شیطان بھاگ جائے اور میرا پیشاب تو اتنا اچھا سمجھتا ہوں میں کہ کوئی مجھ سے کہے نا زاکر نائے پر کر دو میں کہوں نہیں میرا پیشاب اور زیادہ ناپاک ہو جائیں گا مانا کہ پیشاب ناپاک ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے زاکر نائے پر کروں گا تو اور زیادہ ہو جائے تو یہ ہے ان کے اسلامی اسکالر جس کو تابعین اور تبہ تابعین بولنا نہیں آتا کہتا تابعین نے نہیں منایا تابعین نے نہیں منایا تابعین نے نہیں منایا صحیح بات ہے تابعین اور تابعین نے کبھی منایا تابعین نے منایا بات بھی شہی ہے اچھا پھر کیوں نہیں منانا تو دوسری دلیل یہ ہے کہ ویسٹرن کلچر ہے یعنی یہ اصول ہے حدیث نہیں ہے ان کے پاس پوری جماعت دیوبندی پوری جماعت حدیث کو چیلنج ہے خدا کی قسم صرف ایک ایسی حدیث جس دن تم دکھا دوں گے ایک حدیث صرف تم جس دن ایسی دکھا دوں گے کہ جس میں یہ ہو کہ رسول اللہ نے حکم دیا خبردار خبردار میرا ملاد نہ منانا ورنہ بھی دتی بن جاؤں گے میرا ملاد کا سکر بھی نہیں کرنا ورنہ مشرق ہو جاؤں گے جس دن ایسی کو ایک حدیث دکھا دوں گے خدا کی قسم ہم ملاد منانا بن کر دیں گے حدیث دکھا دیں گے جس کام سے نبی نے نہیں رکا تو کون رکتا ہے تو نبی ہے کہ شدیت بنا رہا ہے تو کون ہے اب چلو بھائی ویسٹرن کلچر تھا اس لئے جائز نہیں تو زاکر نائک کو ہی دیکھ لیتے ایک بار ترہ دیکھ لیجئے آپ رہے دیکھ لیتے ہیں ہمارے دیکھ لیتے ہیں دکھر زاکر نائک ترہ دیکھر زاکر نائک اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ریلہ اللہ والسلام جیسا کہ میں نے آج کیا خواتین حضرات ہماری آخری نشیشت ہے موسیقی 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 کچھ سمجھ میں آیا آپ کے آسمان سے ایک انڈا نازل ہوا دوسرے لفظوں میں کہے دوں نجد کی مرگی نے ایک انڈا دیا انڈے میں سے زاکر نائک جیسا چوزا نکلا یہ کونسا کلچر ہے یہ کونسا تحصیب ہے بھائی جو لوگ فلمیں دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں منی بھائی انڈے میں سے نکلا کرتی تھی پہلے کچھ پرانے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے ہیلن کی گانے آتے تھے پرانی ایک ہیلن ڈانسر تھی پرانی فلموں کی انڈوں میں سے ہی نکلتی تھی وہ اس کا کہیں اس سے تعلق تو نہیں ہے بھائی یہ کونسا کلچر ہے ہمیں بتاؤ اتنا خوبصورت اسٹیج لاکھوں روپے کا اسٹیج بنایا آسمان سے انڈا نازل ہوا انڈے میں سے زاکر نائگ نام کا چوزہ باہر نکلا یہ تقریر دینی ہیں تقریب دینی ہیں بقول تمہارے اسلام کی تبلیغ کیلئے تم نے یہ اسٹیج سجایا ہے اسٹیج کی اسلام کی تبلیغ کیلئے یہ انڈوں میں سے نکلنا آسمانوں سے انڈوں کو اتارنا یہ لائٹوں کے ساتھ منی بھائی کی طرح آنا یہ کونسا کلچر ہے یہ ویسٹن کلچر ہے ہالیوڈ کلچر ہے والیوڈ کلچر ہے کونسا کلچر ہے ہمیں بھی بتاؤ کونسا کلچر ہے اور آناؤنس بھی ایسا ہو رہا ہے دیکھیں ہمارے آناؤنسمنٹ کیسا ہوتا ہے فرق دیکھیں کون اسلام پر ہے اور کون انگریز کی اولاد ہے میں آیا تو کیا نعرے لگے فاروق رضوی نہیں لگے نعرے تکبیر اللہ اکبر آ رہا ہے مولانا نام اللہ کا بلند ہو رہا ہے نعرے رسالت یا رسول اللہ مسئلہ کے آلہ حضرت زندہ بات اور یا رہے لیٹس ویلکم ٹکٹر ساکر نائک کیا ہے بھئی کونسی اسلامی تحجیب ہے پھر آئے جناب آرے اسلامی تقریر کرنے لباس اسلامی نہیں انگریزوں کا لباس ٹائی انگریزوں کی مگر میلار ویسٹن کلچر نظر آیا ان کو اپنا ڈراما ویسٹن نظر نہیں آتا جبکہ میلا تو صحابہ نے بھی منایا میلا کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی ملا اماموں نے کتابیں لکھی مگر یہ جو کلچر تم نے ویسٹن کلچر تم نے اپنایا اس کے بارے میں بھی ہمیں ایک حدیث ملی مگر حدیث یہ نہیں ملی کہ انڈے میں سے نکلو حدیث ہمیں یہ نہیں ملی کہ جب تم ممبر پہ آؤ تو انگریزوں کا لباس پہن کراؤ ہمیں حدیث ملی تو یہ من ملی کیا ملی من تشبہا بے قوم ان فہوا منہم جو جس قوم کی نقل کرے وہ انہی میں سے ہے بے سک بے سک حق کس کی نقل ہے کون سا کلچر ہے بھائی ہمیں بھی تو بتاؤ مگر وہابی نے صرف سوال کرنا سیکھا ہے کیونکہ اس کی پیدائش خود ایک سوالیاں نشان ہے خود اس کی پیدائش ایک سوالیں نشان ہے پوری زندگی سے سنیوں سے سوال پوچھتا یہ کرتے ہو دلیل کا یہ کرتے ہو دلیل کا ابے خبید تو بھی تو کبھی جواب دے کہ تم یہ کرتے ہو اس کی دلیل کا خدا کی قسم اگر رسول اللہ چاہتے میرے آقا کو تو اتنا اختیار تھا اگر حضور اس انداز کو پسند کرتے تو انڈوں میں سے حضور نہیں آتے جنت سے سواری اور براک آتی آقا براک پہ سوار ہو کے سبحان اللہ نعرے تدبیر نعرے رسالت مسلقِ عالی حضرت جشنعین ملاد النبی کونسا بھائی تا آقا کے لیے مگر آقا نے سادگی کو اختیار کیا اور دوسرا دیکھئے جب ہمارے علماء آتے ہیں تو ہم اللہ کا نام بلند کرتے ہیں رسول کی رسالت کا اظہار کرتے ہیں اور جب یہ نازل ہوا یہ بلا اتری تو تالیاں بج رہی تھی یہ کونسا کلچر ہے وہ بھی جانتے رہے ہجڑا آ گیا ہے اس کو یہی چیز پسند ہے جس کو جو پسند ہے وہی دو یہ ہے ڈاکٹر زاکین نائی ایک ساب کو اور سوال لو مر چکے ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر اسرار ہے ان کو بھی ملا سے کتنی چیڑے یہ چھڑتے چھڑتے مر گئے والا حضرت نے کہا نا مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹیں گا کبھی چرچہ تیرا مر گئے وجود ختم ہو گئے ذرا سنیں ان کی چتبات اور گزنے کا یہ بلا دن نبی ایک نئی اینڈ ہو گئی ہے کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے یا فعلون مالا یو مرون وہ اپنی ہی جات کرنا روایات ہیں اپنی ہی جات کرنا بدعات ہیں اپنی ہی جات کرنا رسومات ہیں ان پر لگے ہوئے اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت رسول کے عشق کے جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی طاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدْهِ فَهُوَ مُؤْمِنُنُ تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے اپنی طاقت سے وہ مومن ہوگا وَمَنْ جَاهَدَهُ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنُنُ اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ بھی مومن ہوگا وہی تین درجے وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنُنُ دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب وہ بھی مومن ہوگا فَمَا وَرَاءَ ذَالِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلْ اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے کتنی نفرت ہے دیکھا آپ نے جملے سنے عیدِ مِلَادُ النَّبِي ایک نئی اید ہوگئی ہے عید پرانی ہے تم نئے ہو بھائی مِلَادُ النَّبِي کیا ہے رد لفظ سنے مِلَاد مولود سے بنا ہے مولود یعنی پیدا ہونا پیدائش بچے کا پیدا ہونا مِلَادُ النَّبِي اسی سے بنا ہے مِلَادُ النَّبِي یعنی نبی کی پیدائش کا دن یعنی نبی کی پیدائش کا ذکر تو نبی آج پیدا ہوئے کہ پہلے ہوئے بولو بھائی چودہ سال پہلے ہو گئے تو ملاد النبی پہلے ہوئی یا نہیں ہوگی یا نہیں کہاں سے ہوگی پھر کہتے کہ اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا ایک ایک جملے پہ پوست مارٹم کرتے چلیں گے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا سوال یہ ہے کہ یہ اصول کس نے بنایا کہ جس کام کا رسول نے حکم نہیں دیا وہ ناجائز ہے یہ اصول کس نے بنایا اس کا نام بتاؤ یہ بہت سنجیدہ سوال ہے اور یہ ایسا سوال ہے کہ اگر اس کو سننی یاد کر لے نا خدا کی قسم ان کے بڑے سے بڑے علامہ کا پاجامہ گلہ کر سکتا ہے میں بہت سے میداری سے کہہ رہا ہوں میری تقریق ہے کہ ایک جملہ بہت امپورٹنس ہوتا ہے اس کو سننے ہاں جب بھی کوئی تم سے پوچھیں یہ تم کرتے ہو صحابہ نے کیا کیا رسول نے حکم دیا کیا اس سے پوچھو جو کام صحابہ نے اور رسول نے نہیں کیا جس کام کا رسول نے حکم نہیں دیا وہ کام ناجائز ہے یہ اصول کس نے بنایا اس شخص کا نام بتاؤ جی کون امام ہے کون سا عالم ہے کون سا بزرگ ہے کس نے یہ اصول بنایا اس کا نام بتاؤ کہ جو کام نبی نے نہیں کیا جس کام کا نبی نے حکم نہیں دیا یاد رکھئے نبی کا حکم نہ دینا ناجائز کی دلیل نہیں آگے میں اس کی دلیلوں میں اماموں کی اقوال پیش کروں گا لیکن اپنی جگہ کیونکہ آگے اور بھی کچھ چہرے آپ کو دیکھنے دراؤ نہیں تو ان کے اعتبار سے وہاں جواب آ جائیں گے اپنی جگہ لیکن ابھی میں گفتوں کو بس اصول بتاتا چلوں کہ اصول شرع یہ ہے کہ جس کام کا نبی نے حکم نہیں دیا جا جس کام کے بارے میں نبی کا کوئی حکم نہ ہو وہ ناجائز ہے یہ نہیں ہے ناجائز کے لیے ممانیت کی دلیل چاہیے ورنہ میں کچھ مثالیں دیتا ہوں نبی نے قرآن کو کتابی شکل میں جمع کرنے کا حکم نہیں دیا مگر یہ جمع کس نے کیا سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے اور ایک زمانے تاکہ وہ کشمہ کشکہ شکار رہے حضرت عمر کہتے رہے قرآن کو جمع کر دیجئے اس کے حافظ انتقال کر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں جنگوں میں جاتے ہیں جہادوں میں شہید ہو رہے ہیں ایسا نہ ہوگی جتنے حافظ قرآن ختم ہو جائے امت تک قرآن پھر پہنچیں گا نہیں قرآن ختم ہوں گا تحدث ابو بکر یہی کہتے رہے سعی بخاری میں موجود ہے میں وہ کام ایسے کروں جس کام کو رسول نے کیا نہیں وہی کشمہ کشتی کے نبی نے حکم دیا نہیں مگر صحابہ نے جب اسرار کیا اور بتایا کہ بھئی نبی نے نہیں بولا نبی نے کیا نہیں اس کا مطلب ابو بکر یہ تھوڑی ہے کہ ابو بکر پھر مان گئے اور جمع کیا اور ابو بکر صدیق خود کہتے ہیں ان کی روایت خود آتی ہے صحیح بخاری میں کہتے ہیں کہ عمر بار بار اسرار کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے میرے دل میں یہ خود باد ڈال دی کہ قرآن کو کتابی شکل میں جمع کر دیا جائے اور جب قرآن کتابی شکل میں جمع ہوا اور لائے گیا ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا فرمایا یہ بڑی اچھی بیدت ہے حاضر نعم البیدہ یہ بیدت تو ہے لیکن کیسی ہے اچھی ہے نعمت والی بیدت پتا چلا بیدت دو طرح کی ہوتی ہے ایک بری اور ایک اچھی حضور نے حکم نہیں دیا مگر ابو بکر نہیں کیا اور آگے آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یا تین روز ترابی کی نماز پڑھائی جماعت سے پھر وہ آپ نے ترک کر دیا ایک حدیث کہیں نہیں ملیں گی آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں کوئی ایک حدیث میں مائیکل آل دکھا دے کہ حضور نے کہا ہے لوگو میرے بعد تم ترابی کی جماعت قائم کر لینا نہیں بلکہ اس کے برق حضور کیا کہتے ہیں جب صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہمیں جماعت سے ترابی کی نماز پڑھائیں آپ نے فرمایا دو دن میں نے پڑھائی یا تین دن پڑھائی مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں پھر پڑھاؤں تو قیت تم پر فرض نہ ہو جائے اور تم اس کو پھر عدا کرنے میں کوہتائی کروں گے تو تم بہت بڑے گناہگار گناہ کا ارتقاب کروں گے بڑے گناہگار ہو جاؤں گے کس نے ترابی کی جماعت قائم کی بولو بھائی حضرت عمر فاروق نے حضور کے وسال کے تقریباً تقریباً دھائی سال تین سال کے بعد حضرت عمر کوئی حصول نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے نبی نے تو حکم نہیں دیا میں وہ کام کیوں کروں اور پھر ترابی کی جماعت قائم ہی نہیں کی بلکہ اس کو واجب قرار دے دیا صاحب نے بھائی واجب کیسے ہو گئی آئیے تیسری دلیل سنیں عثمانِ غنی کے زمانے میں ایک ازان کا اضافہ ہوا قدبے سے پہلے کی ازان حضور کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی یا وہ ساری قدبے سے وہ پہلی والی ازان ہوتی تھی کونسی جمعے کے دن صرف قدبے کے پہلے ایک ازان ہوتی تھی اس سے پہلی ایک ازان ہے وہ عثمانِ غنی نے شروع کیا کیا عثمانِ غنی کو نہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا مگر انہوں نے دیکھا کہ لوگ پھیل گئے ہیں مدینہ بڑھ چکا تھا ان کے زمانے تھا بہت سے وہ لوگ ہیں جن کو پہلی ازان سے اطلاع نہیں ہوتی تو ایک اور ازان بڑھا دو تاکہ جن کو اطلاع نہیں ہوئی جو اپنے کاروبار میں مصروف ہے دوسری ازان سننے کے بعد کم سے کم جمعہ پڑھنے آ جائے دوسری ازان کا اضافہ کیا امیر اماؤیہ نے اپنے زمانے میں مسجد نوی میں محراب تعمیر کیا رسول کے زمانے میں محراب نہیں تھا محراب کی رسم کس نے نکالی معلوم ہے آپ کو حضرت امیر اماؤیہ اور ایک اور بڑی عشق کی بات بتاؤں میں آپ کو بات آگئی محراب پر عمر بن عبدالعزیز پہلے مجدد ہے صحابی نہیں ہے تابعی بھی نہیں ہے طبیت تابعی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیہ نے اپنے زمانے میں یہ حجاج کے زمانے میں مزید نوی کی تعمیر کیا اور خوبی خوبصت بنایا تو انہوں نے محراب کو کیا کیا محراب کو کچھ آگے بڑھا دیا مطلب میں سمجھا پا رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کیا کیا محراب پیچھے تھی اس کو کیا کر دیا آگے بڑھا دیا کیوں آگے بڑھایا پوچھا گیا ہے کہ عبدالعزیز آپ نے وہ کام کیوں کیا جو صحابہ نے نہیں کیا حضور کے زمانے میں جو مسلح تھا وہ پیچھے چلا گیا اور آپ کے زمانے میں مسلح آگیا آگیا انہوں نے کہا تم نہیں سمجھوں گے یہ محبت کی بات ہے وہ صحابہ تھے جو نبی کے مسلح پہ کھڑے ہوتے تھے آج ویسے لوگ نہیں صحابہ کی طرح کہ نبی کی جگہ کھڑے ہو میں نے مسلح اس لئے آگے کر دیا کہ جہاں نبی کے قدم تھے اب ہمارے امام کے وہاں سر ہو کہاں ہیں آپ سر امام کا جہاں نبی کے بتائیے نماز ہو رہی ہے اللہ کی مگر سر کہاں جا رہا ہے عقیدت کیا بول رہی ہے نبی کی بارگاہ میں جھکرا ہوں عدب میں دل محبت رسول میں جھکرا ہے سر خدا کی بارگاہ میں سجدہ میں جھکرا ہے تو امیر مابیہ نے محراب کی تعمیر کی صحابہ کے بہت بعد میں حدیثوں کی کتابیں لکھی گئی صحابہ کو نہیں سمجھ میں آیا کہ نبی نے حدیثوں کو لکھنے کا تو کوئی حکم دیا نہیں ہم ہی کتابیں لکھ لیں بعد کی اماموں کو کیوں سمجھ میں آیا پھر حدیثوں کی مختلف قسمیں کی گئی کتابوں کی قسمیں ہوئی جامعہ سنان مسناد معاجم دنیا بھر کی قسمیں بنائیں بنائیں گئی پھر حدیثوں کو پرخنے کے لئے جراؤ تعدیل کا فن اجاد کیا گیا پھر اسمہ اور عجال پر کتابیں لکھی گئی جراؤ تعدیل پر کتابیں لکھی گئی پھر حدیث کو پرخنے کے لئے اسمہ اور عجال جراؤ تعدیل کے فن کے ذریعے حدیثوں کو صحیح اور نادروف اور غلط قرار دیا گیا مجھے بتائیے کیا صحابہ کے دمانے میں یہ سب ہوا پھر فتاوے دینے شروع ہوئے مولانا علماء فتوے دیتے تھے آپ کو صرف ایک حوالہ بتا دوں کہ ابن تیمیہ جن کو غیر مقلد بہت مانتے ہیں اس نے فتوے کی کتاب لیگے جس کا نام ہے مجمع الفتاوہ پیتیس جلدوں میں یہ فتاوے لکھیں انوابیوں سے پوچھو کہ ابن تیمیہ کہ ان پیتیس جلدوں کو اٹھاؤ اور جلا کر راک کر دو آگ لگا دو اس لئے کہ تمہارا تو کہنا ہے کہ ہمیں سب قرآن و حدیث کافی ہے ہم کسی امام اور عالم کو نہیں مانتے تو اپنے باپ ابن تیمیہ کہ یہ پیتیس جلدوں کی فتاوے کیوں چھاپتے ہو جی اس کی ضرورت کیا ہے کیا صاحبہ نے کوئی فتاوے کی کتاب چھاپی کبھی نہیں ملیں گا وجہ کیا ہے اصول شرع یہ ہے کہ جی چیز سے شریعت منانا کرے وہ کام کیا ہے جائز ہے اب یہ ہم نہیں کہتے آئیے ذرا حدیثی سن لیجیے آپ اس تعلق سے درش شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ دیکھائیے بھائیس کرین پہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ سیدہ مولانا محمد اددہ ما فیلم اللہ صلاةً داعمتاً بدوا من ملک اللہ صلی اللہ دیکھ رہے ہیں کتاب کونسی ہے سنانے ابن ماجہ سنانے ابن ماجہ باب باب العطیمہ یعنی کھانے کا بیان امام ابن ماجہ حدیث نمبر تین ازار تین سو چھ سٹھ کے تحت یہ حدیث لائے ہیں امام ابن ماجہ کہتے ہیں ان سلمان الفارسی اقالہ حدیث سلمان فارسی رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے لوگوں نے سوال کیا پوچھا ہے اللہ کے نبی گھی کے بارے میں کیا حکم ہے ہمیں گھی کا حکم بیان فرمائے پنیر کے بارے میں کیا حکم ہے بیان فرمائے اور والفرہ فرہ کے دو ترجمے کیے لوگوں نے ایک یہ ہے کہ جنگلی گدھا جنگلی گدھا ہوتا ہے نا اس کے بارے میں اور بعض نے اس کا یہ مفہوم لیا کہ فرہ سے مراد ہوا ہے چمڑے کا لباس چمڑے کا لباس پہننے کا کیا حکم ہے اب بیرحال یا تو چمڑے کا لباس ہے یا وہ جنگلی گدھا ہے تو تین چیزوں کے بارے میں نبی سے پوچھا جا رہا ہے اللہ کے نبی ان کے کھانے کے بارے میں ان کے استعمال کے بارے میں کیا حکم ہے کیا ہم گھی کھا سکتے ہیں کیا ہم پنیر کھا سکتے ہیں کیا جنگلی گدھے کا گوشت کھا سکتے ہیں یا ہم جانور کا لباس چمڑے کا لباس پہن سکتے ہیں جن جانوروں کو عام طور پر کھایا نہیں جاتا جو حلال نہیں ہے سوائے شور کے اللہ کے نبی نے کیا جواب دینا چاہیے تھا بولو سیدھا سا ایک جواب بھئی گھی حلال ہے پنیر حلال ہے جنگلی گدھا حرام حرام بتا دیتے حلال بتاتے نہیں نبی نے ایک اصول و ثابتہ دے دیا کہا کہ آنے والے دنوں میں ایسی کئی چیزیں آئیں گی جس کے حلال اور حرام میں تم کنفیوز ہو جاؤں گے میری حدیث تمہیں ملیں گی نہیں اللہ کے کلام میں وہ چیز ملیں گا نہیں تو ایک اصول و ثابتہ کا کیا دے رہے آقا فرماتے قالا جو کچھ حلال ہے اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں بیان کر دیا ہے اور جو کچھ حرام ہے وہ بھی اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے اور کہا جس چیز کے بارے میں اللہ رسول خاموش ہو وہ چیز تمہارے لئے جائز ہے جس کو اللہ نے منع نہ کیا ہو وہ جائی جس کو رسول نے منع نہ کیا ہو وہ جائی جس کو منع کیا گیا کتاب اللہ میں بیان کر دیا اور جس کے بارے میں کتاب اللہ میں بیان ہی نہیں ہوا نہ میں نے حدیث میں تمہیں روکا تو جب میں نے نہیں روکا تو ملہ گونوں تہ روکے جب نبی نے ہی روک رہا ہے تو ملہ کیوں روک رہا ہے بھائی تو اب ملاد منانے کے لئے ہمیں دلیل اس کی نہیں دینا ہے کہ کس نے منائیا اور کس نے نہیں منائیا تمہیں دینا ہے کہ کس نے روکا اور کس نے منع کیا کہ صحابی نے منع کیا یہ دلیل تم دو جائز کے لئے ہمارے لئے اصول نبی کا کافی ہے جس سے اللہ رسول نے تمہیں نہ روکا تمہارے لئے وہ چیز اور یہ کسی بریلی کے مولانا کا فتوہ دیا ہے میں نے کہ حدیث سے فتوہ دیا ہے بولو بھائی حدیث ہے نا سنان ابن ماجہ سیاہ ستہ میں ہے نا اور پھر اس حدیث کو امام ترمیزی بھی لائے ہیں کتنی کتابوں کا انکار کروں گے بے غیرت ہو امام ترمیزی بھی اپنی سنان میں لائے ہیں کتاب اللباس کے اندر حدیث نمبر 1776 کے 26 کے تحت امام حاکم بھی اس حدیث کو لائے ہیں اپنی علم مستدرق میں حدیث نمبر 7115 کے تحت امام تبرانی بھی اس حدیث کو لائے ہیں ماجہم القبیر کے اندر حدیث نمبر 6124 کے تحت عدت امام حیثمی بھی اس کو لائے ہیں اپنی کتاب حدیث کی مجموع سوائید حدیث نمبر 794 کے تحت امام بہکی بھی اس کو لائے ہیں سنان القبرہ کے اندر حدیث نمبر 21722 میرے پاس کئی حوالے ہیں یعنی وہاں سے لے کر یہاں تک ہر سمانے کے علماء اس حدیث کو بیان کرتے آ رہے ہیں اور اصول یہی بیان کر رہے ہیں کہ جس سے جس سے اللہ رسول نہ منع کرے وہ تمہارے لئے جائیس ممانیت کے لئے دلیل چاہیے جو منع کرتا ہے وہ کتاب اللہ میں دکھا ہے منع کا لکھا ہے جو ناجائید و حرام ملتا ہے وہ حدیث میں دکھا ہے حدیث میں رسول نے کار روکا ہے مگر ان مولیوں کی بے غیرتی دیکھو کہا ملاد نیید ہو گئی ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا اور جب ایسی صورت ہو جائے کہ لوگ ملاد منائے تو کیا کرو فَمَنْ جَادَهُ بِيَدْهِ فَاوَ مُؤْمِنُونَ ایسے لوگوں سے جنگ کرو جہاد کرو یعنی ملاد منانے والے ان کے نزدیک اتنے بڑے ہیں مشریک کے ان سے جہاد کرنا ان پر فرض ہو گیا ہے جہاد کس سے کیا جاتا ہے دوسرے لفظوں میں جو آپ کو تانے دیتے ہیں کہ بریبی سب کو کافر کہتے ہیں یہ خود ہمیں کافر کہہ رہے ہیں ان کے نزدیک کرسمت دے منانے والوں سے جہاد فرض نہیں ہے نیشنل دے منانے والوں سے جہاد فرض نہیں ہے وہ کسی اور مابود کا جنم دن منانے والوں سے جہاد فرض نہیں ہے کس سے فرض ہے جو اپنے نبی کی ملاد مناتے ان سے جہاد فرض ہے اور کہتے ہیں کہ ان سے جہاد کرو اور اگر تلوار سے طاقت سے جہاد نہیں کر سکتے تو کیا کرو پھر فمن جہدہو بے لسان ہی فاوا مومنون تو زبان سے جہاد کرو ان کے خلاب زبان سے بولو ان کے خلاب زبان استعمال کرو یہ بھی ایک طرح سے زبان کا جہاد ہے اور اگر زبان ہلانے میں بھی ڈر محسوس ہو بریلیوں کی تعدہ زیادہ ہو اور دروں کے توڑ تار کر دیں گے یہ لوگ تو پھر کیا کرو مولوی صاحب کہتے ہیں فمن جہدہو بے قلب ہی فاوا مومنون اپنے دل سے جہاد کرو اور اپنے دل میں ان سے نفرت رکھو کیا نبی کی پیدائش منانے پر اتنے بڑے مجریم ہو گئے کہ تم سے نفرت کی ضرورت پڑ گئی ان کو کیا قصور ہے آپ کا بتاؤ نبی پیدا ہوئے یہ بھائی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ آج کی تاریخ بارہ ربیل اول کو حضور کیا کیے تشریف کون سا اس میں گناہ ہو گیا بھائی نبی آئے خوشی مناؤ خوشے ہم کہ آج ہی کی تاریخ کو ہمیں ہمارا نبی محسر آیا ہمیں ہمارا نبی ملا نبی نہ ملتے ہماری زندگی کفر کے عالم میں گزرتی نبی نہ ہوتے ہماری زندگی دوزخو والی زندگی ہو جاتی نبی ملے تو ساری نعمتیں ہیں نبی ملے تو ساری برکتیں ہیں ہم اس بات کو لے کر اس تاریخ جیسی وہ تاریخ آئی جس تاریخ کو ساری نعمتیں آئی ساری برکتیں آئی اللہ کا انعام ہمیں دیا گیا ہم خوش ہو گئے آپ کے پیٹ میں کیوں تکلیف ہوئی کیا پرابولم ہے اس میں کون سا گناہ کا کام کیا کیسے شرک ہو گیا کیسے ہم مشرک بن گئے کیسے ہم پر آپ کا جہاد فرض ہو گیا ارے ملاد منا کر تو ہم نے توحید کو بلند کیا ملاد منا کر ہم نے توحید کا تحفظ کیا ملاد منا کر ہم نے شرک کے راستوں کو روک دیا اور کیسے شرک کے راستوں کو ہم نے بن کیا کیسے ہم نے توحید کو بلند کیا اس لئے کہ ہمارے بذرگوں نے ہمارے علماء نے دیکھا کہ پچھلی قوموں میں ایسا بھی ہوا حضرت عزیر علیہ السلام سو سال تک سوتے رہے سو سال کے بعد اللہ نے ان کو جب بیدار کیا عمر رکی بھی تھی جہان تھی وہیں ٹھیری بھی تھی جوان کے جوان تھے بیٹا بڑا ہو گیا باپ جوان ہے دیکھا کہ بھائی یہ تو بہت بڑا کمال ہو گیا عمر بڑھتی ہے انسانوں پر یہ انسان معلوم نہیں ہوتے عزیر علیہ السلام کو قوم نے خدا کہہ دیا کہا عزیر اللہ کا بندہ نہیں ہے عزیر انسان نہیں ہے یہ خود خدا ہے جناب عیسی علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھا موجزہ دکھاتے ہوئے مردوں کو چلاتے ہوئے دیکھا قوڑیوں کو اچھا کرتے ہوئے دیکھا بیماروں کو شفاہ دیتے ہوئے نابیناوں کو آنکھیں دیتے ہوئے دیکھا کہا ابن اللہ ہے اللہ کے بیٹے ہیں تو ہمارے بذرگوں نے دیکھا کہ یہ تو چند موجزے تھے انبیاء کے چند موجزوں کو دیکھ کر قوموں نے انہیں خدا کا بیٹا کہہ دیا نبی کے موجزے تو بے شمار ہے نبی کے موجزوں کی انتیاں نہیں سورج پلٹانا نبی کا موجزہ ہے جان کے ٹکڑے کرنا نبی کا موجزہ ہے مردوں کو جلانا نبی کا موجزہ ہے کنکروں سے کلمہ پڑھانا نبی کا موجزہ ہے ایسا نہ ہو کہ کل قوم رسول اللہ کو بھی خدا اور خدا کا بیٹا کہہ دے تو ملاد مناؤ تاکہ شرک کا راستہ بن ہو جائے ذکر کرو مصطفیٰ پیدا ہوئے عبداللہ والید ہے ماں آمنہ ہے دادا عبد المتلیب ہے تاکہ قوموں کے ذہنہ میں بیٹھ جائے جو پیدا ہوتا وہ خدا نہیں ہوتا جس کا باپ ہوتا ہے خدا نہیں ہوتا جس کی ماں ہوتی ہے وہ خدا کا بیٹا نہیں ہوتا تو ہم نے تو پیدا اس کا ذکر کر کے تحفظ کیا تحفظ کیا تحفظ کا اور اُلتا چھوٹ کتوال کو راڑے بے شک سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللہ ماں فاروق رزبی صاحب قبلہ یہ تو بلکل اُلتا ہی حساب ہو گیا اور تمہارے پاس سب یہی گھٹیاں دلیلیں صاحبہ نے نہیں منائے صاحبہ نے نہیں منائے چلئے ان کو سن لیجئے بھائی یہی سوال ہے یہ کون صاحب ہے خدا کے واسے در نہ مر تو دکھاؤں میں کیا کرے بھائی شکلیں ایسی ہیں جی شکلیں ہی ایسی ہیں نورانیت کہاں سے رہیں گی جب دن رات نبی کی گستاکی کرتے ہیں نور تلقی مولوی توصیف الرحمان ہے سعودیہ میں رہتے ہیں سنیے کیا کہتے ہیں مجھے کل ہی کسی بھائی نے کلپ بھیجا حضرت قادری صاحب کا وہ کھول کے بیٹھے ہیں کتابیں دسویں صدی میں اس نے منایا بارویں صدی میں اس نے منایا نامی صدی میں اس نے منایا آٹھویں صدی میں اس نے منایا بدرکوں کے حوالے دے رہے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے یہ حوالے دے کہ کیا کمال کر لیا یہ تو ہم خود مان رہے ہیں کہ یہ کام شروع ہوا ہے چھٹی صدی ہجری کے لاست میں ملک مظفر نے شاہِ عربل نے اس بدرک کی بنیاد رکھی اگر آپ کو دعویٰ ہے ایمان کا عقیدے کا تو مجھے دکھاؤ ابو بکر نے منایا عمر عثمان طرح سعید زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین نے منایا صحابہ کا دور جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا تھا بہترین دور میرے میرا پھر میرے بعد پھر اس کے بعد طابعین نے منایا طبعہ طابعین نے منایا محجزین نے منایا آئیمہ دین نے منایا یہ تو چھتی صدی حجری سے آپ نے اس کی بدرکی بنیاد رکھی ہے اور آپ پیش کر رہے ہو پبلی کے سابرے کتابیں کھول کے کہ دیکھو جی فلاں نے منایا یعنی دیکھو یہ ہے جاہل قوم کہتے ہیں مولانا طاہر القادری پاکستان کے کتابیں کھول کے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں چھتی صدی میں بھی ملاد فلاں امام نے کام منایا فلاں امام نے منایا ہمیں بتاؤ ابو بکر نے منایا یعنی یہ جتنے چھتی صدی ساتوی صدی آٹوی صدی پاس سو صدی تین سو صدی جتنے تھے سب بے وکوف سے عقل مند کا بچہ اب پیدا ہوا ہے عقل دیکھو وہ امام تھے ان کو حدیثیں نہیں ملی اس پھٹیچر کو ساری حدیثیں مل گئی ان کو اتنا سا اصول نہیں سمجھ میں آیا ابو بکر نے نہیں منایا ہم کیوں کتابیں لگ دالیں اس پر ارے جاہل کے بچے صحابہ نے اگرچہ نہیں منایا انہیں یہ حدیث کا اصول معلوم تھا کہ صحابہ نے مروجہ طریقے سے نہیں منایا مگر نبی کی ملاد سب نے منائی اگر ملاد صحابہ نے نہ منائی ہوتی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ابھی دو میٹ میں ثابت ہو جائیں گا کہ صحابہ نے ملاد منائی تھی کہ نہیں منائی تھی ان کی عقلوں میں کیا ہے معلوم ہے گوبر بھرا ہوا ہے اور اوپر یہ دپٹے رکھیئے ایسے ہیں کہ عقل میں کچھ گستا نہیں ہے اور ڈپٹے بھی ایک بات بتا دو یہ ڈپٹے بھی اس لئے اڑتے ہیں کہتے ہیں دیکھو بھائی ہم جو بولتے ہیں دس بھائی کے دڑکوے میں بس سن لو ہمیں مناظرے کے چیلنگ مت کیا کرو تم لوگ ہم دس بھائی دس کے دڑکوے میں ہی بول سکتے ہیں مناظرہ بریلوی لوگ تم بہت مناظرے مناظرے کرتے ہو ہم نے ڈپٹے اولڈی ہے تاکہ بتا دیا کہ ہم پردہ دار خواتین ہیں غیر محرم مردوں کے سامنے نہیں آتے اب زیادہ پریشان مت کرو ہمیں بس ہمیں دس بھائی دس کے دڑکوے میں بولنے دو یہ ہے ان کا اصول تو بہرحال بات کہاں تھی کہ سارے امام لکھتے آ رہے ہیں کتابے تو ساوہ نے منایا نہیں ہوں کہتے دو میٹے میں میں ثابت کرتا ہوں حضور کس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں وقت کیا تھا بھائی صبح سادق فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت صبح سادق رات جا رہی ہے صبح آ رہی ہے رات جاتے جاتے بھی مصطفیٰ کا دیدار کر رہی ہے اور دن نکلتے نکلتے مصطفیٰ کا استقبال کر رہا ہے یہ ہے وہ وقت خاص نہ رات کو مایوسی نہ دن کو مایوسی ایک دوسرے بھی فقر نہیں کر سکتے دن میں پیدا ہوتے رات مایوس ہو جاتی شکایت کرتی رب قدیر مجھے محروم رکھا رات میں پیدا ہوتے دن شکایت کرتا اور وردگار نے کہا دونوں کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا اس وقت اپنے حبیب کو بھیجوں گا کہ اے رات تو بھی دیدار کر لے اے صبح تو بھی استقبال کر لے صبح سادق کو پیدا ہوئے بارہ تاریخ تھی مہینہ کونسا تھا رب الول شریف کا اچھا جب حضور پیدا ہوئے تو کچھ حالات کیا تھے بھائی جبریل نے چار جھنڈے گاڑے سنا ہے نا آپ نے میرے پاس حدیثیں ہیں اگر ایک ایک حدیث مطن سے سناوں گا بہت وقت زیادہ ہو جائے گا کیونکہ کچھ اور چہرے دکھانا ہے نا چار جھنڈے گاڑے باز میں تین جھنڈے کی روایت آئی ہے ایک خانے کعبہ کی چھت پہ ایک جو ہے مشرق میں ایک مغرب میں ایک صدرت المنتحہ پہ چار والی روایت میں ایک صدرت المنتحہ پہ تین میں صدرت المنتحہ کا ذکر نہیں مگر چار والی روایت لے کہ صدرت المنتحہ پہ ایک جھنڈا خانے کعبہ پہ ایک جھنڈا ایک مشرق میں ایک مغرب میں اے جبریل جھنڈے کیوں گاڑ رہے ہیں آپ جھنڈے کیوں لگا رہے ہیں جبریل نے کہا ہے مصطفیٰ کے گولام سمجھا نہیں کیا تو زمین پہ سیر نہیں کرتا زمین پہ گھومتا نہیں تو اپنے ملک ہندوستان میں رہتا ہے نا جہاں جا رہا ایک جھنڈا نظار آتا ہے کونسا جھنڈا ہے تین رنگ کا اوپر سنتری کلر اورینج بیچ میں وائٹ نیچے گرین جھنڈا دیکھا یہ جھنڈا کس کا ہے بھائی یہ انڈیا کی حکومت ہے انڈیا کا جھنڈا ہے جیسی ہم سارت سے تھوڑا آگے نکلے باہر گئے دیکھا ایک ہارا جھنڈا چاند بنا ہے تارہ بنا ہے ارے بھائی جھنڈا کیوں بدل گیا کہا حکومت بدل گئی پہلے جو تین جھنڈے دیکھے تھے وہاں حکومت کسی اور کی تھی یہ جگہ بدل گئی حکومت بدل گئی یہ پاکستان آگے اچھا پاکستان ہے پھر ہم آگے بڑھے تو آگے بڑھے تو پھر تین پٹے والا آڑا والا ہم کو جھنڈا دیکھا ایک نیلا جھنڈ کلر ہے ایک سنتری ایک وائیڈ ہے ارے بھائی پھر جھنڈا بدل گیا کراس میں تھا پہلے ایسا تھا ایسا کیوں ہو گیا کہا بھائی یہ ایران کا جھنڈا ہے حکومت بدل گئی پھر آگے بڑھے تو ہمیں کچھ تارہ والا جھنڈا نیلے رنگ دیکھا بھائی یہ کیا ہے کہا یہ امریکہ آگے حکومت بدل گئی جیسے جیسے سمین پر ہم بڑھتے گئے جھنڈے بدلتے گئے جھنڈے بدلے تو کہا گیا حکومتیں بدل گئی تو جھنڈے بدلتے ہیں تو حکومتیں بدل جاتی ہیں جھنڈوں سے حکومتوں کا پتا چلتا ہے جھنڈوں سے حکومت کو اس کا سمبال ہوتا ہے جھنڈوں سے حکومت معلوم ہوتی ہے اے جھنڈے کیوں گاڑے جھنڈے کہیں گے مشرق میں اس لیے گاڑا مغرب میں اس لیے گاڑا تاکہ معلوم ہو جائے وہ ساتھ آ رہی ہے مشرق سے مغری تک جس کی حکومت خانِ کعبہ پہ جھنڈا اس لئے گاڑا کہ خانِ کعبہ اس کا مرکز تہت اس سرہ میں جھنڈا اس لئے گاڑا کہ یہ وہ ساتھ ہے جس کی حکومت زمین سے لے کر عرشِ آزم تک اسی کی حکومت ہے وہی لا مقا کے مقی ہوئے سرِ عرش تخت نشی ہوئے یہ نبی ہے جن کے یہ ہے مقا وہ خدا ہے جس کا مقا نہیں اللہ اکبر برہبا 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 عرش والے پر شوقت کا علو کیا جانے خسروہ عرش پہ اڑتا ہے فریرہ کے جنڈے گاڑے گئے خانِ کعبہ حضور کو سجدے میں جھکا معلوم ہے یہ نہیں سنا ہے یہ نہیں فریشتین آسمان سے نازیل ہوئے مبارک بات دیا بی بی آمنہ کہتی ہے میرا گھر روشن ہو گیا خدا کی قسم ایسی روشنی شائی مصطفیٰ کی آمد سے کہ میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا ساری حدیثیں موجود کتنی ساری حدیثیں موجود اور امام قاضی آیاد لکھتے ہیں کہ حضور کی جو دائی تھی ان کا نام تھا شفا کیا نام تھا یہ والدہ ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول کی عبد الرحمن ابن عوف بڑے چھلی لو قدر صحابی یہ دائی تھی وہ کہتی ہے خدا کی قسم میں حضور کی بارگاہ میں دائی کے فرائض انجام دے رہی تھی جب مصطفیٰ تولود ہوئے پیدا ہوئے میں نے دیکھا ناف بریدہ ہے ناف کٹی ہوئی ہے خطنا شدہ ہے میں حیران ہوئی کیسا جی بچہ ہے خطنا شدہ آ رہا ہے ناف بریدہ ناف کٹی ہوئی ہے آواز آئی حاطف نے کہا اے شفا یہ ہمارا بڑا محبوب بندہ ہے ناف بریدہ اس لئے پہ جائے کوئی ناف کٹ کے ایسا نہ جتائے کہ میں نے مصطفیٰ کی ناف کٹی تھی خطنا شدہ اس لئے بیجا خطنا کر کے کوئی مصطفیٰ پہ ایسا نہ بتائے اور اگر دائی حلیمہ پالیں گی خدا کی قسم دائی حلیمہ نے مصطفیٰ کو نہیں پالا مصطفیٰ نے دائی حلیمہ کو پالا ہے کسی کا میرے محبوب پر احسان نہیں ساری کائنات پر محبوب کا احسان حضرت شفا کہتی ہے میں نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہل رہے تھے میں حیران ہوں یہ کیسا بچہ ہے پیدا ہوتے سے ہی لب ہل رہے ہیں بچے پیدا ہوتے تو روتے ہیں بلکتے ہیں چیختے ہیں یہ لب ہل رہے ہیں میں نے اپنے کان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے قریب لایا آواز سنی مصطفیٰ کہہ رہے تھے رب حبلی امتی بتایا کہ میں نبی ہوں اپنی امت کو جانتا بھی ہوں پہچانتا بھی ہوں اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے میری امت کو بگ دے حضرت شفا کہتی ہے کہ میں نے بی بی آمنہ کے پہلوں میں مصطفیٰ کو رکھا اچانک مصطفیٰ غائب ہو گئے نگاہوں سے اجل ہو گئے بڑا ایک نور کمرے میں آیا آکھیں چندیا گئی ہم احران ہوئے مرونے لگی ہائے کیا ہوا بی بی آمنہ پوچھتی ہے شفا کیوں رو رہی ہو کہتی ہے بی بی کیا بتاؤں آپ کا بچہ غائب ہو گیا بڑا حسین بچہ تھا مجھے اندیشہ ہے کہیں جنات نہ اٹھا لے گئے ہو شیاتین نے اچک نہ لیا ہو تمہارے شہزادے کو تب یہ آواز آئی شفا گھبراؤ نہیں فوریشتے محمد کو اٹھا کر لے گئے تاکہ زمین کی سیر کر آکے پوری حکومت دکھا دے اے محبوب تیری حکومت کہاں کہاں ہیں پھر آپ فرماتے کچھ فرماتی ہے کچھ دیر بعد مصطفیٰ واپس آگئے پھر کسی نے آواز دی میں نے سنا سننے والے نے کہنے والے نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی عرفہ اور عالی ہے اے شفا اسے فرشتے لے گئے اس شہزادے کو اس بچے کو لے گئے ایک ترازو میں تولا جبرین نے ترازو میں تلوایا ایک پلے میں رسول اللہ کو رکھا گیا دوسرے پلے میں حضور کے ایک امتی کو رکھا گیا پلہ مصطفیٰ والا بھاری تھا پھر دو امتی کو رکھا گیا پلہ مصطفیٰ والا بھاری تھا پھر دس رکھا گیا سو رکھا گیا ہزار لاکھ کڑوڑ بڑھاتے گئے یہاں تک کہ ایک ایک پوری امت ایک پلے میں آگئی مصطفیٰ سب پر بھاری تھے جبرین نے کہا تولنے کا کام سلسلہ بن کر دو خدا کی قسم محمد کی شان یہ پوری قائنات ایک پلے میں ہو تو مصطفیٰ کی برابری نہیں کر سکتی نعرہ تکبیر یہ حدیثیں ہیں نعرہ رسالت شان مصطفیٰ یہ حدیث آپ کو کہ جبرین نے کیسے سنائی کیسے آئی آپ تک کیسے پہنچی آپ تک ایمام قاضی آیاز فرماتے حدیثیں ایسے پہنچی کہ جب شفا ایمان لائی سرکار نے چیسی اعلان نور فرمایا ایمان لانے والوں میں سبقت کرنے والیوں میں تھی کیونکہ حضور کی پیدائش کے وقت تو موجہ دے دیکھ چکی تھی جانتی تھی آج نہیں تو کل ضرور نبوت کا اعلان کریں یہ نبی ہے انتظار میں تھی کہ کب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرے اور میں ایمان لانے میں سبقت کرو ایمان لائی حضرت شفا ایمام قاضی آیاز اپنی کتاب ہے شفا ان کی کتاب کا نام بھی اتفاق سے شفا ہی ہے اس میں فرماتے ہیں بڑے چھلی لوگ قدر ایمام ہیں کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام حضرت عبد الرحمان ابن عوف کے گھر آتے اور عبد الرحمان ابن عوف سے کہتے ہیں عبد الرحمان کیا آپ کی والدہ شفا گھر میں ہیں وہ کہتے ہیں ہاں کہ کیا بات ہے کیوں ہماری والدہ سے ملنا چاہتے ہو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری ماں سے اس لئے ملنے آئے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پیدائش کے حالات سنیں عبد الرحمان ابن عوف فرش بچھا دیتے اس پر کچھ چادر ڈال دیتے اپنی آلدہ کی خدمت میں آتے کہتے ہیں امی جان میرے کچھ دوست اور احباب آئے ہیں رسول اللہ کی ولادت کے حالات سننا چاہتے ہیں کہ آپ انہیں سنائیں گے کہتی کیوں نہیں بیٹا مصطفیٰ کی پیدائش کے حالات سنانا بھی برکت کا سبب ہے یہ برکت سے میں کیسے محروم رہ سکتی ہوں حضرت شفا آتی صحابہ اکرام بیٹھے ہیں اور وہ پیدائش کے وقت کے واقعات بیان کرتی یہ واقعہ شفا سے منتقل ہوئے صحابہ میں صحابہ نے ایک دوسرے سے روایت کیا صحابہ نے تابعین سے روایت کیا تابعین نے تابعین سے تابعین نے عمہ سے عمہ نے علمہ سے علمہ نے ہمیں بتایا کتابوں میں لکھا گیا ہر صدی میں لکھا گیا تو پتا چلا ملاد ہر صدی میں ہوئی آپ کہتے ہیں ملاد کا کوئی وجود ہی نہیں تو وجود نہیں ہوتا تو یہ پتا کیسے چلتا کہ آقا پیدا ہوئے لیکن آئیے ایک صحابہ اور رو رہے ہیں صحابہ نے منایا کہ ان کو سن لیجئے یہ بڑے خاص شخص ہے ان کا نام ہے بڑے عجیب نام انہیں لوگ کہتے ہیں برادر عمران لیکن حرکت تو آپ کو کہنا پڑے گا سشتر عمران عمران صاحب کیا کہتے سن سمجھو اس خیامت خائم ہو گئی اب اللہ تعالی سن خیامت کا دن واقعہ ہو گئی اب اللہ تعالی بلے چلو کون کو نے ملاد منائے سو ہم پورے منائے اللہ منائے منائے سب یہ جو ہاتھ اٹھائیں گے منائے 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 بلکہ اس میں ابو بکر صدق کا ہاتھ نہیں اٹھیں گا عمر رضی اللہ کا نہیں اٹھیں گا خدیجہ رضی کا نہیں اٹھیں گا کوئی صحابی کا نہیں اٹھیں گا پورے چوزہ سو سال بھادوالوں کا اٹھیں گا اللہ تعالی بولیں گے تم لوگ کیوں منائے اللہ ہمارے نبی سے معافت تھی عاشق ہے رسول دہ منائے اچھا ایسا ابو بکر تم کیوں نے منائے کیا ہے کہ اللہ معاف کر تم ہو لیے کیا کر رہے تم لوگ اللہ پلٹ کے بولے گا کمبختوں میرے نبی کے صحابہ دونے کیا وہ تم کیوں کی ہے ہاں آپ سنو قیامت کا دین ہو گیا قیامت کا دین آ گیا اب سارے اولین آخرین جمعہ اللہ فرمائیں گا کون کون ملاد بنائے ہاتھ اٹھاؤ درہا مولوی صاحب کی کوٹ والے بابو کی درہ جہالت سنو یہ مجمع بیٹھا بڑا کثیر مجمع اب میں ایک سوال کرتا ہوں ایک جلسے میں کون کون لوگ ہے جو کھانا کھا کے آئے ہیں ہاتھ اٹھائیں سب ہی کھانا کھا کے آئے ہیں دو چار کم ہے مطلب سب کھانے والے لوگ زیادہ ہیں چلو اچھی بات ہے کچھ لوگوں نے نہیں اٹھایا بہت کم لوگ ہیں جو کھانا کھا کے نہیں آئے جلسے کے بعد کھائیں گے میں نے بھی نہیں کھایا میں بھی جلسے کی بات کھاؤں گا اچھا یہ بتائیں اب دوسرا سوال تھوڑا سا پیچیرہ سوال ہے کون ہے جو مادر وطن کھا کے آیا ہے نہیں سمجھے آپ یہاں پابندی ہے کیا ہے اچھا پابندی ہے مادر وطن میں پابندی ہے نہیں سمجھے ہی نہیں ہے یہ بڑا موظف لفظ ہے ہاں پابندی ہے پرتیبان نہیں ہے لیکن سمجھے نہیں اچھا چلو میں کلیر بولتا ہوں کون ہے جو گوشت کھا کے آیا ہے اور وہ بھی اس کا آپ سمجھے مادر وطن ہمارے ہم وطن ان کی مادر والدہ مطرمہ کافی ہے نا کون ہے جو گوشت کھا چلو کوئی بھی مرگی کا گوشت کون کھا کے آیا چلیے مرگی کا کون اٹھائیے شرمائی امت میں اس کو سمجھانے کے لئے چیز بور رہا ہوں میں تفریح نہیں کر رہا ہوں اٹھائیں آئے کون ہے جو گوشت کھا کے آیا دو چار لوگ سب سبزی کھا کے آئے ہیں بھائی یہ ہاتھ کیوں اٹھو آ رہا ہوں مولوی کی جالت سمجھو آپ اس لئے کہ میں اس مجمع کی کیفیتوں سے حالات سے نواقف ہوں مجھے نہیں معلوم کون کھا کے آیا کون نہیں کھا کے آیا وہ نبی کی شان ہے اللہ کی عطا سے کہ عیسیٰ مسیح کہتے تم کیا کھاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں کیا چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں اللہ کے بتانے سے اللہ کے دیئے وے علم سے تو جس اللہ نے عیسیٰ کو یہ علم دیا کہ کیا کھائے وہ بھی بتائیں کیا چھپائیں وہ بھی بتائیں وہ اللہ کتنا باخبر ہوں گا اب میری بھی کیفیت کیا ہے چونکہ میں کوئی ولی نہیں نبی تو ماذا اللہ نبی کے قدموں کے دھول کے کنکر کے کنکر کے جرے کے جرے سے چھونے والی چائے کے برابر بھی نہیں کڑوڑو فاروق مل جائے تو ایک ولی کے برابر غوث پاک کے برابر نہیں ہو سکتے تو صاحبی نبی کا مقام تو بہت عرف اور عالی ہے میں ایک عام انسان مجھے نہیں معلوم کون کھا کے آیا نہیں پتا گوش کھایا یہ سبزی کھایا مجھے نہیں پتا میں نے کہا اب ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھے تو تب پتا چلا کتنے کھا کے آئے کتنے نہیں کھا کے آئے ہاتھ اٹھا تو پتا چلا کتنے گوش کھا کے آئے کتنے سبزی کھا کے آئے کیا اللہ بھی بے خبر ہے کہ کہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ بولو بھائی یہ ہے کفریہ عقیدہ یہ ہے ان کی چھا حالات جن لوگوں کو ابھی توحید نہیں معلوم وہ تبلیغ کرنے چلے پہلے تبلیغ کرنے سے پہلے توحید کے اصول اور ذابطے تو سمجھ لو پہلے جان تو لو ارے پروردگار عالم تو اتنا باخبر ہے کہ دل میں جو حالات چل رہے ہیں میرے دل میں کیا چل رہا ہے یہ نہیں جانتے یہ بازو بیٹھے بالکل قریب سب سے قریب یہی مولانا صاحب ہے ان کے دل میں کیا میں نہیں جانتا یہ ہماری بے بسی کا عالم ہمارے نا جاننے کا عالم لیکن رب قدیر کے جاننے کا عالم ان کے دل کے حالات سے بھی واقعی میرے دل کے حالات سے بھی واقعی ساری مخلوق کے حالات سے واقعی زمین کی طے میں رنگنے والے کیڑے کے دل میں کیا سوچ ہے کیا چل رہا ہے اس سے بھی واقعی پچاس سال کے بعد اللہ اگر مجھے حیات دے اور آپ کو حیات دے پچاس سال بعد میں کہاں رہوں گا کہاں بیٹھوں گا کس وقت کہاں ہوں گا مجھے نہیں معلوم رب کو معلوم کی جگہ بیٹھ کر اس وقت میرے دل میں کیا خیال گزر رہا ہوں گا پروردگار اس سے بھی واقعی اتنا باخبر اور ایسے باخبر خدا کو تم نے کیسا بے خبر بنایا اللہ کہے گا قیامت کی دنہیں حادی تھاؤ کون کون ملاد منا کے آئے مجھے تو پتہ ہی نہیں کون ملاد منا ہے کون نہیں منا ہے ہاتھ اٹھاؤ اب مجمع میں ہاتھ اٹھیں گے چودہ سو سال بعد والے سارے بریلیوں کے ہاتھ اٹھیں گے اللہ ہم منا ہے ہم منا ہے ہم منا ہے ابو بکر صدیق کا ہاتھ میں اٹھیں گا اللہ کو پتا نہیں تھا ابو بکر نے نہیں منایا ہاتھ نہیں اٹھایا تب پتا چلا ابو بکر نے نہیں منایا عمر کا ہاتھ نہیں اٹھا عثمان اگنی کا ہاتھ نہیں اٹھا مولا قینات علیہ مرتضیٰ کا ہاتھ نہیں اٹھا عائشہ صدی کا حسن کریم ان کا ہاتھ نہیں اٹھا سعبہ کا نہیں اٹھا تو اللہ ان سنیوں سے کہیں گا اے سنیوں تم نے کیوں منایا ملاد کہیں گے اللہ عاشق رسول تھے تیرے نبی سے محبت تھی اس لئے ملاد مناتے تھے پھر اللہ ابو بکر سے کہیں گے ابو بکر تم نے کیوں نہیں منایا ابو بکر کہیں گے کیا کریں اللہ ماف کر دے نہیں منایا کیونکہ ہمارے زمانے میں ملاد تھانے سمجھانا یہ چاہ رہے ابو بکر کہیں گے اللہ معاف کر دے ہمارے زمانے میں ملاد تھانے تو اللہ پلٹ کر بولے گا یہ جملے تھے ان کے اللہ پلٹ کر بولے گا کمبختو یہ اللہ کی زبان ہے یہ اللہ کی زبان ہے اب پلٹ کر بولے گا بھائی پیچھے کون بیٹھا ہے میں نہیں جانتا اب پلٹ کر دیکھوں گا تو پتا چلے گا لیکن رب کے لیے نہ پلٹنا ہے نہ اگلا ہے نہ پچھلا ہے نہ دائیاں ہیں نہ بایاں ہیں وہ چہتوں سمتوں سے پاک وہ سمتوں سے پاک وہ حدودوں سے پاک وہ لیبٹ سے پاک اس کے لیے نہ اگلا ہے نہ آگے ہے نہ پیچھا ہے ان چیزوں سے پاک لیکن یہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں اللہ کو انہوں نے انسان بنایا انسان کے پیکر میں تصور کیا اللہ یوں بیٹھا ہے ہاتھ اٹھواتا ہے ہاتھ تھانے کے پتا چلتا ہے جنہوں نے نہیں منایا پھر ان سے پلٹ کر بولتا ہے جنہوں نے منایا ان سے پلٹ کر بولتا ہے کم وقت ہو جو کام میرے نبی کے صحابہ نے نہیں کیا وہ تم نے کیوں کیا تو بہرحال اس کا ہم تو جواب ابھی دے چکے میں دو تین جواب اس کے دلیل کے ساتھ اور دے دوں گا اس تعلق سے دو مولانا صاحب کو اور سن لی دیا اب یہ آپ کے خاص فیوریٹ مولوی صاحب آ رہے ہیں ہاں پھر مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے حضرت فاطمہ سے پوچھو تعرف کرنے کی ضروعت نہیں کون صاحب ہے ہے نا پنارسی بابو بنارس کے ناجائی جوائی ہے سلی جو اس کے بعد مجھے بتاؤ نبی اکرم کے بعد حضرت ابو بغر صدیق کا زمانہ آیا حضرت ابو بغر صدیق نے دو سال خلافت کی دو سال کتنے دو سال دو سال میں یہ بارہ ربی الول کتنی مرتبہ آیا ہوگا دو مرتبہ ہم اہل حدیث ہیں ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام تمہیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں اس کی دلیل مانگتے ہیں مجھے اتنا بتا دو کہ دو مرتبہ یہ بارہ ربی الول آیا حضرت ابو بغر صدیق نے کبھی کمکم جلائے کبھی لائٹ جلائی کبھی اگر بطی جلائی کبھی جلوس نکالا تم ایک دلیل دے دو حضرت ابو بغر سے میری عمر اس وقت بتیس سال ہے میں بتیس دن تک کنٹینیو جلوس نکال دیتا ہوں تاکہ میرے ہر ایک تال کے بدلے میں ایک پورا ہو جائے اور میں کفارہ ادا کر دیتا ہوں چلیے ابو بغر صدیق نے جلوس نہیں نکالا ہم بھی جلوس نہیں نکالتے یہ مولوی صاحب کہہ رہے آگے وہی پھر انہیں عمر کی اسمانے گنی وہی سب بولی ہے وہ اترا سنانے کی ضرورت نہیں ہے بات آپ کے سمجھ میں آگئی تو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابو بغر صدیق نے دو سال خلافت کا دور رہا نہیں نکالا حضرت عمر کا دس سال رہا نہیں نکالا عثمانے گنی کا سات سال رہا انہوں نے نہیں نکالا حضرت علی کا پھر بھی چند سال رہا انہوں نے نہیں نکالا کسی صاحبی نے نہیں نکالا مجھے صاحبی سے عمل بتا دو قوال ہے یہ اہلے حدیثوں کا قوال میں بتیس سال کا ہوں بتیس سال کا ڈھوک دکھ رہا ہے کتہ بڑا جھوڑ بول رہا وہ تو اللہ کا شکر ہے بتیس بورا اس کا بات چلے تو ابھی دودھ کے دار ٹوٹے ہیں میں تو ابھی اممہ کی گودھ سے آیا ہوں کوئی بھروسہ نہیں ہے ابھی بھی میرے موں سے اممی کے دودھ کی بو آ رہی ہے اب یہ بھی دودھ پینا چھوڑا ہے بتیس سال کا ہی ہے منوس صاحبی نے ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم دلیل مانگتے ہیں تمہارا قصور یہ نہیں ہے کہ دلیل مانگتے ہیں قصور یہ ہے کہ تمہیں مناظرے کے لئے دعوت دی جاتی ہے تو تم بھاگتے ہو سبحان اللہ تمہیں معلوم ہے کہ جب تم بریلی کے سامنے بیٹھوں گے تو تمہارا پاجامہ آگے سے گیلا پیچھے سے پیلا ہو جائیں گا سبحان اللہ بیچ رہا ہے تم اپنی قوم کو اللہ بیوکو بنا سکتے ہو لیکن بریری کے مولانا کے سامنے تم نہیں بیٹھ سکتے ہو سارے واہبی جلوس کے دن بارہ ربیل اول کو میں کہتا ہوں ایک چٹی باتیں اس پر ایک سو ایک نمبر لکھاؤ گلنا بہیا بہت جلتی ہے تمہاری یہ لو ایک سو ایک نمبر پر ڈائل کرو سمجھ رہے ہیں نا ایک سو ایک نمبر کس کا رہتا ہے آپ اتنے خاموئی بیٹھے کہ مجھے تھوڑا سا یہ حسن ہے کہ حسان ہی کے لئے سب بولنا پڑ رہا ہے ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگوں کی یہی دلیل ہے آج تک کی سو سے نایاب دلیل جو سارے واہبیوں نے کھوجی ہے ایک بولی جو ایک چوسہ بولتا ہے وہی مرگا تک بولتا ہے سارے وہی ایک کی بولی صاحبہ نے منایا کہ بتاؤ ابو بکر نے منایا کہ بتاؤ عمر نے منایا کہ بتاؤ اب تین سوال میرے نیشنل ڈے کی صاحبی نے منایا بتاؤ اور نیشنل ڈے کیا ہوتا ہے میں آگے دکھاؤں گا اس میں کیا ہوتا ہے ہر سال سعودیہ آرب میں چوبیس ستمبر کو جشن منایا جاتا ہے کیوں چوبیس ستمبر ونیس سو چوبیس کو انہوں نے سعودیہ پہ قبضہ کیا تھا آکڑے بھی دیکھیں سال بھی تھا ونیس سو چوبیس تاریخ بھی تھی چوبیس وہابیوں کا عدد بھی ہے چوبیس اور چوہے کا بھی عدد ہے چوبیس سبحان اللہ چوہا کپڑے کترتا ہے یہ دین کترتا ہے اور امام بخاری ایک باب قائم کرتے ہیں سعی بخاری کے اندار اس کا نام ہے علامت المنافق منافق کی علامت کا بیان اب باب نمبر ہے چوبیس سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ربط ہے سعی مسلم میں امام مسلم جاؤ دیکھ لو کھول کر چیلنج کر رہا ہوں سعی مسلم اٹھاؤ سعی مسلم میں امام مسلم باپ قائم کرتے بڑا عجیب اتفاق امام بخاری بھی اسی باپ نمبر کے تحت حدیث لاتے امام مسلم بھی اسی باپ کے تحت لاتے امام مسلم نے باپ قائم کیا خسال و شمائل منافقین منافقین کی خسلتوں اور ان کی فطرتوں کا بیان باپ نمبر ہے چوبیس دونوں نے چوبیس چوبیس پہ حدیث لائی منافقوں کے بارے میں کیوں ان کی نگاہ دیکھ رہا ہی تھی آنے والے زمانے میں جو وہابی ہوں گے وہی سب سے بڑے منافقوں اس لئے چوبیس نمبر بلاو ان کو کہ ان کا عدد بھی چوبیس ہی ہوں گا علم افجت کہتے ہیں تو یہ ہے چوبیس نیشنلڈ کس نے منایا مجھے بتاؤ چیلنج ہے تو اب مولوی لوگ کیا جواب دیتے کہتے ہیں نہیں نہیں سنگے سنگے ساہب وہ نیشنلڈے جو ہے ہم دنیا سمجھ کے مناتے ہیں دین سمجھ کے یہ چلالو دین کاسمین کا ایک مولوی ابھی اس کا بھی شکل دکھاؤں گا میں بھی وہ اس نے جواب دیا کہا ارے صاحب سنو 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 یا ٹینشن مت لو ہم اگر نیشنلڈے مناتے ہیں نیشنلڈے کیا ہوتا ہے میں نے بتایا انیس سو چوبیس کو جشن ہوتا ہے ننگی لڑکیاں نچاتے ہیں یہ لوگ میں بہت سے ویڈیو تو دکھا بھی نہیں سکتا جلسے کا تقدس اجازت نہیں دیتا ننگی لڑکیاں قلمے کی چادرے چستوں پر لپیڑ کے ناچتی ہے شراب نوشی ہوتی ہے کڑوڑوں ارو روگوں کے آتش بازی ہوتی ہے پٹا کے پھوڑے جاتے ہیں ایاشی کا وہ بازار گرم ہوتا ہے کہ الامان والحفیظ یوروپین ننگا پن بھی اس کے سامنے پھیلے وہ ننگا پن ہوتا ہے عرب و روپے کے کیک کٹے جاتے ہیں مگر آج تک کسی وہابی اہل حدیث مولوی کی سبان نہیں کھلی کسی نے نہیں کہا ہمارے آقاؤں جب ہم میلاد پر اعتراض کرتے ہیں تو نیشنلڈے منانا کاسے جائز ہے اس لئے نہیں بولتے وہ جانتے ہیں جس دن بولیں گے اس دن پاپی پیٹ کا سوال زکاة خیرات صدقات بھیگ سب ملنا بند ہو جائیں گے آقا ناراض ہو جائیں گے آقا ہم آپ کو کچھ نہیں بولیں گے ساری تبلیغ کٹھے کا ہندوستانیوں کیلئے لے رکھا ہے آپ کے لئے تو چھوٹ ہے آقا تو نیشنلڈے کس نے منائے جواب ہے دنیا داری ہے دین سمجھ کے نہیں ماناتے ہم نے کہا سوال یہ نہیں ہے کہ آپ دین سمجھ کے ماناتے ہیں یہ دنیا سوال یہ ہے کہ ننگا ناچنا شریعت میں جائز ہے کہ نہ جائز یہ بتاؤ کلوڑوں روپے کے بم پھوڑنا جائز ہے کہ نہ جائز شراب پینا جائز ہے کہ نہ جائز بندگوں کو اڑانا بندگوں کی گولیاں ہوا میں فائر کر کے برباد کرتے یہ جائز کے نا جائز سڑکوں پہ رکاسہوں کو نچاتے ہو یہ جائز کے نا جائز تم اپنے ملک کے چشنے کیلئے جلوس نکالتے ہو یہ جائز کے نا جائز یہ جائز اور نا جائز بتاؤ ہمیں جو اصول تم نے ہمارے لئے بنا رکھا ہے کہ صحابہ نے نہیں کیا وہ اصول یہاں کیوں یاد نہیں آتا اور جب تم کہہ رہے یہ دنیا داری ہے یہ دنیا سمجھ کے مناتے ہیں تو پھر دوگلے کیوں بنتے ہو جب سعودیہ کا نمک کھاتے ہو کہتے اسلامی حکومت ہے اسلامی نظام چل رہا ہے اسلامی دستور ہے اسلامی کانسٹیوشن ہے اسلامی نظام ہے وہاں پر تو ایک طرف جب جلوس اور اس کی بات آتی ہے جو کہتے دنیا داری ہے تو پھر اعلان کر دو کہ سعودیہ اسلامی ملک نہیں دنیا دار ملک ہے دوسرے ملکوں کی طرح یہاں بھی دنیا داری ہے مگر عجیب دو گلاپا نہیں ان کا ایک طرف کچھ ہے ایک طرف کچھ ہے نیشنل ڈے کی کچھ جھلکیاں میں انشاءاللہ آگے دکھا بھی روں گا آپ کو نیشنل ڈے بتاؤ کس سے ابھی نے منائے اور ایک بڑی مدیدار ابھی اس سال جو ستمبر گزرا ابھی تو گزرا ابھی ستمبر اکٹوبر نومبر ایک دیڑ مہینہ پہلے کی بار کتنا وہ نیشنل ڈے تھا معلوم ہے آپ کو بڑے بڑے ہیڈنگ لگی بھی تھی بڑے بڑے بہنار جگہ جگہ بہنار ایٹین نائن تھ وہ نیشنل ڈے ون نبی وان جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ سعودیہ میں صاحب اسلامی حکومت ہے وہ غلط ہوتے تو ان کی حکومت کیسے آتی ابھی آئی ہے یہ شروع سے نہیں ہے کون تھا ان کا نیشنل ڈے تھا بولو بھائی ون نبی نبی پکڑ لو موٹا موٹا تم اگر پہلے سے ہوتے تو ون نبی وان نہیں ہوتا چودہ سا اکتالیس وان ہوتا ون نبی وان بنا کر تم نے بتا دیا تم نئے ہو ابھی آئے ہو تمہیں سو سال بھی نہیں ہوئی لگن آئی ہے میں دو حوالے آپ کے سامنے ہی پیش کر دیتا ہوں آپ اس کے لئے درود شریف پڑے اللہ حمد صلی اللہ سیدنا مولانا شفیعنا وحبیبنا دکھا دیتا ہوں تاکہ باتی ختم ہو جائے اس پر آئیے یہ بار بار کہہ رہے صحابہ نے منایا کیا صحابہ نے منایا کیا صحابہ نے منایا کیا آئیے درد دلیل کیا ہے اس کی ائیمہ کیا کہتے ہیں بڑے بڑے امام کیا کہتے ہیں اور میں ان اماموں کا قول پیش کر رہا ہوں جن کو یہ خود مانتے ہیں یہ ہے فتول باری امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ کی جل نمبر دس صفحہ نمبر ایک سو چو سٹھ اور حدیث نمبر پانچ ہزار پانس سو دو کے تحت یہ اصول یہ وہ حدیث پہلے انہوں نے بیان کی کہ جب حضرت عمر نے تراوی کی جماعت قائم کی تو آپ نے جماعت کو دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ بڑی اچھی بیدت ہے اسی پر بحث کر رہے کہ بیدت کہتے ہیں کسی ہے بیدت کی تعریف کیا ہے تو تعریف کرتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ کسی کام کے جائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے اس کے جواز کی دلیل یہی ہے کہ وہ جائز ہے اگرچہ اس کو صحابہ نے نہ منایا ہو کسی کام کو صحابہ نے نہیں کیا کسی کام کو نبی نے نہیں کیا تو اس سے اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہو کہتے ہیں جواز کی دلیل یہ نہیں ہے کہ صحابہ نے کیا کہ نہیں کیا صحابہ نے منایا کیا نہیں منایا تو اب ان کی عبارت کا مفہوم کیا ہے بہت چھوٹا میں نے تھوڑا پھیلا کے سمجھا دیا ان الفیلو یدلو علی الجواز کہتے ہیں نبی اور صحابہ کا کسی کام کو نہ کرنا اس کے جواز کی دلیل ہے اگر صحابہ نے کیا تو اس کے جواز کی دلیل بنتا ہے صحابہ نے کیا تو بھائی جائز ہے اگر جائز نہ ہوتا تو وہ کام صحابی نہیں کرتے رسول نے کیا تو اس کی مطلب ناجائز ہوتا تو رسول اس کو ہرگز ہرگز کبھی نہ کرتے لیکن آگے فرماتے ہیں وَعَدْمُ الْفَعِلِ لَا يَدِلُّ عَلَى الْمَنْعِي کہتے ہیں کہ منع ہونے کے لئے کسی کام کے منع ہونے کی یہ دلیل نہیں کہ صحابہ نے نہیں کیا منع ہونے کی یہ دلیل نہیں کہ رسول نے نہیں کیا یہ دلیل نہیں صحابہ نے کیا یہ جائز ہونے کی دلیل نہیں کیا یہ ناجائز ہونے کی دلیل نہیں بنتا کب دلیل نہ جائے اس کی بنتا ہے جب اس کی ممانیت کا حکم ہو یہ بریلی کے مولانا بول رہے ہیں بھائی نہیں یہ تو آپ کے گھر کے مولانا بول رہے ہیں فیسی طرح آئیے بہت بڑے ایک امام گزرے اپنے وقت کے امام ابن حمام فتو القدیر ان کی بڑی مشہور کتاب ہے جل نمبر ایک صفحہ چار سو چھالیس پر ہو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کسی کام کو نبی اور صحابہ کے نہ کرنے سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ وہ کام مسنون نہیں کسی کام کو صحابی نے نہیں کیا رسول نے نہیں کیا تو صرف اس سے کیا ثابت ہوں گا کہ یہ کام سنت نہیں ہے بس سنت نہیں ہے صحابہ کر لیتے صحابہ کی سنت بن جاتا وہ کام رسول کر لیتے رسول کی سنت بن جاتا تو کسی کام کو صحابہ اور رسول کا نہ کرنا اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ سنت نہیں کہتے ہیں کہ کسی کام کو اس وقت ناجائز کہا جائیں گا اس وقت ناجائز کا ثبوت طلب کیا جائیں گا کہ جب اس پر ناجائز کی دلیل قائم ہو یعنی کل نچوڑ اس کا یہ عبارت کا کہ ناجائز کے لئے دلیل چاہیے جائز کے لئے کوئی دلیل کیا جات نہیں ہے یہ امام ابن حمام کہہ رہے ہیں تو تم کہہ رہے ہیں ابو بکر نے منایا کیا ابو بکر نے اگر نہیں منایا تو یہ ناجائز کی دلیل نہیں منا کہاں کیا وہ وطا تو دو سال اب اب سوال یوں کی جی ان سے الٹا کہ دو سال ابو بکر صدیق کا دور خلاف وطرہ ایک بار بھی ابو بکر صدیق نے منا نہیں کیا حضرت عمر کا دس سال کا دور خلاف وطرہ حضرت عمر نے منا نہیں کیا عثمان غنی کا سات سال رہ منا نہیں کیا مولا کائنات کا ایک طویل عرصے تک رہ منا نہیں کیا تیس سال خلف ہے راشدین کا دور خلاف وطرہ کسی نے منا نہیں کیا تو جس کام کو صحابہ نے منع نہیں کیا تو ملہ کیوں ہوتا ہے منع کرنے والا اور اگر منع کرتا ہے تو سب سے پہلے تو نیشنل ڈے کی دلیل نہ ہو اور سب نیشنل ڈے کی دلیل نہیں تحجت کی ازان دیتے ہو اس کی دلیل نہ ہو سعودیہ میں تحجت کی ازان ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے چیلنج ہے ان کو غلامی کروں گا ان کے اگر کوئی مائکہ لال سامنے بیٹھ کر نیڈ پر بھوکنے والوں کو میں جواب نہیں دیتا اور وہ بھی چوزے اگر جواب دیتا ان کا کوئی موتے بار علم جواب دے تو پھر میں جواب دیتا ہوں ان کے چھوٹے پہیاں نہیں آج کل جیو نے جتنے بے روزگار ہیں سب کو یہ کام دے دیا ہے بس موبائل لگا لیا چالو ہو گئے علامہ بن گئے سب کتابوں کی اوقات نہیں ہے پڑھنے کی کتاب ہے ہی نہیں پاس میں کچھ تو ایسے چوزوں کے جواب کی بات نہیں کر رہا کوئی موتے بار ان کا علم اگر نیٹ پر جواب دے تو جواب دوں گا سامنے بیٹھ کے بات کرے تو جواب دوں گا تحجد کی ازان صحابہ کے دور میں کس نے دیا مجھے بتاؤ رسول کے زمانے میں تحجد کی ازان کس نے دیا بتاؤ تابعی کی زمانے میں کس نے دیا تب تابعی کی زمانے میں کس نے دیا اب اگر تم کہتے ہیں بخاری کے اندر ایک حدیش ہے کہ حضرت بلال اور عبداللہ ابن عمی مکتوم دو موزن تھے اور وہ ازان دیتے تو جہائیل وحابیوں دیکھ لو وہاں ذکرم رمضان کا ہے رمضان میں دو ازانیں ہوتی تھی اور یہ دو ازانیں ایک تحجد کی نہیں تھی سہری اور فجر کی تھی اور دونوں ازانوں میں فرق کتنا تھا حضرت عائشہ خود فرماتی اسی حدیث میں موجود ہے کہ حضرت بلال ازان دیتے پہلی ازان بلال دیتے جیسے ہی حضرت بلال کی ازان ختم ہوتی عبداللہ ابن عمی مکتوم ازان دینا شروع کر دیتے دونوں کی ازانوں کے درمیان میں کوئی وقفہ کوئی ٹائم پریئیڈ نہیں ہوتا تھا ایک کی ازان ختم ہوئی دوسرے نے شروع کر دی تاجد کب پڑھ رہے ہو آپ اور زیادہ سے زیادہ آٹھ رکعتیں تاجد کی تو آٹھ رکعت پڑھنے کے لئے کم نسم کتنا وقت چاہیے پندرہ منٹوں چاہیے بہت جلدیل دی بھی پڑھے کوئی تو تو تاجد کی ازان دکھاؤ ہمیں کہاں ہے تمہاری کتابوں میں لیکن اب روکنے کے لئے ایک بڑا عجیب ڈراما ہوتا ہے یہ بھی ذرا سنتے چلیں آم سنیں اب یہ ایک نئی بات لاتے ہیں سنیں جرجسا پارا ربیو لبول اس مہینے کو صرف خوشی کا مہینہ ہی نہیں بنانا اگر اس مہینے میں سورج چمکا تھا تو اسی مہینے میں سورج غروب بھی ہوا تھا اس لئے خوشیاں اتنی نہ منانا کہ غروب ہونے کا انتقال ہونے کا غم بھول جاؤ بارہ تاریخ کو بھی کمکمے اور دائر جلا کر کتنا خوش نہ ہونا کہ پارا ربیو لبول کو جناب محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا میں پوچھتا ہوں کہ بارہ ربیو لبول کا دن تھا اور حضرت فاطمہ ٹیخ بھی جا رہی تھی امام بخار اس روایت کو لاتے کہ بارہ ربیو لبول کا دن نبی اکرم کی روح نکل چکی ہے کب سے ان توری سے امام بخار اس روایت کو لاتے کہ بارہ ربیو لبول کا دن نبی اکرم کی روح نکل چکی ہے اس کو کہتے ہیں قصابِ آزم یہ اتنا بڑا جھوٹا ہے اور اس کو کون بیوکوف لوگ ہے جس کو عالم بول کے سنتے ہیں کون وہ بددماغ مٹی کے پینٹ لوگ ہے جس کو عالم مانتے ہیں یہ کہتا ہے سعی بخاری میں ہیں کہ بارہ ربیل اول شریف کو رسول اللہ کا ویسال ہوا اس تاریخ کو خوشی میں تنے حس سے مد بڑھ جاؤ اگر حضور پیدا ہوئے تو حضور کا انتقال بھی ہوا ہے اس کا جواب میں بعد میں نہیں ہوں اس کو یاد رکھیے پوائنٹ کہتے ہیں اگر حضور پیدا ہوئے اسی تاریخ کو تو اسی تاریخ کو ویسال بھی ہوا ہے تو جس تاریخ کو ویسال ہوا اس تاریخ کو خوشی نہیں منا سکتے پھر خوشی لے لیا اور غم چھوڑ دیا اور بارہ ربیل اول کو انتقال ہوا اس کی دلیل کیا ہے مولوی جی کے پاس سعی بخاری میں اس گھدے کو چیلنج کرتا ہوں اپنی ماں کا دودھ پیا تو بخاری میں مجھے ایک روایت دکھا دے کہ بارہ ربیل اول کو حضور کا ویسال ہوا ہے دکھا دے بخاری میں کہا ہے حدیث کے نام پر چھوڑ گرتا ہے بے شرم بے حیاء اللہ جانے کیسا بدبخت ہے اس کا کیا ہوں گا میں سمجھ نہیں پاتا ہوں کیسے موت مریں گا کہ اس کی موت دیکھ کے کتے بھی بولیں گے یار اتنی بری موت ہم بھی نہیں مرے تھے ہماری برادری کا بھی کوئی ایسا نہیں مرتا بولو آمین یہ سور کی موت مرے آمین سور اس کی موت کو دیکھ کے اپنی موت کو اچھا سمجھے کہ ہماری موت اس سے اچھی ہوتی ہے یہ وہ خبیص کی اولاد ہے یہ اتنا بڑا چھوٹا ہے ایک کتاب چھوٹی بیان کرتا ہے حالانکہ ابھی موضوع نہیں ہے لیکن کیونکہ اس کے یہاں چاہنے والے بہت ہیں کچھ چھپے چھاپے بیٹھے ہوں بیٹھے ہوں ریکارڈ کرتے ہوئے اببا جان کے بارے میں ہو رہا ہے کچھ کہتا ہے کہ بریلیو کے کتاب ہے سیرت غوث اور اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ غوث پاک اپنی ماں کے پیٹھ میں تھے سات مہینے کا حمل تھا غوث پاک کی والدہ کا غوث پاک کی ماں جنگل اکیلے جا رہی تھی ایک شخص نے دیکھا وہ بڑی خوفصورت اور حسین تھی اس کا دل آ گیا مازاللہ استقفیر اللہ اس نے غوث پاک کی ماں کی عزت لوٹنے کے لئے ان کے کپڑے پھار دیں تصور کرو یار غوث پاک کی ماں کے لئے جنگل جائیں گے وہ خاتون جس نے کسی غیر مہرم کو کبھی نہ دیکھا غیر مہرم سے کبھی بات نہ کی ہو آپ علماء سے سننا کہ ان کے شادی کا واقعہ کیا اسی میں چیزیں آئی ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی تھی حضرت شیخ ابو سالے سے تو اسی شرط پر ان کے سسر نے عزمایا تھا کہ میری بیٹی کا حال یہ ہے اسی بیٹی سے نکاح کرنا چاہوں گے ابو سالے پہلے سمجھ لو میری بیٹی میں کچھ عیب ہے ابو سالے نے پوچھا غوث پاک کے والد نے بڑا لمبا واقع ہے وقت نہیں ہے سننا اب علماء سے بعد میں تو کہا میری بیٹی میں عیب ہے بات میں شکایت نہ کرنا کہا حضور بتائے کہا عیب ہے کہا عیب یہ ہے کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندی ہے ان سے ایک کسور ہو گیا تھا انہوں نے کسور سمجھا حالانکہ شرن کسور بھی نہیں تھا کہ دھوکے سے ان کے باغ کا سیپ کھا لیا تھا اس کی معافی کے لیے آئے تھے ایک سال ان کے باغ کی رکھوالی کی مفت میں اور اس کے بعد بھی انہوں نے ان کے جو سسور تھے حضرت عبداللہ سمجھ رحمت اللہ علیہ غوث پاک کے نانا معاف نہیں کیا انہوں نے دیکھا ایک سال میں اس نوجوان کی دیانت داری ایمان داری عبادت ریاضات مجھائرہ بڑے متاثر ہوئے اور ارادہ کر لیا کہ اپنے بیٹی اسی کے نکاح میں دے کے اپنا دامات بناوں گا تو اب آخری مرتبہ کیسے ازمایا کہا میری بیٹی میں عیب ہے نابینا ہے آنکھوں سے کہا حضور تب بھی مجھے منظور ہے بس شرط یہ ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں قیامت کی پکڑ سے میں بچ جاؤں کہا یہ کہا اے با رسول اللہ وہ مو سے گونگی ہے کہا تب بھی منظور ہے کہا وہ کانوں سے بہری ہے تب بھی منظور ہے کہا ہاتھوں سے لولی ہے کہا تب بھی منظور ہے کہا پہروں سے لنگڑی ہے کہا تب بھی مجھے منظور ہے قابو صالح بڑے عجیب نوجوان ہو اتنے حسین و ایک شیخ لڑکیاں تو میں نکاح کے لئے مل سکتی ہے صرف ایک شیخ کی معافی کے لئے تم اس تک بات پر راضی ہو گئے کہ لنگڑی لولی اندھی بہری کانی ان سب لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے ایسی لڑکی سے کہا ہاں حضور اگر اس کے عوض بھی آپ معاف کر دے تو یہ سودا سستا ہے جب نکاح ہوا حضرت شیخ ابو صالح اپنے بیوی کے کمرے میں گئے تو الٹے پیر بھاگ کر آگئے حضرت عبداللہ سمہی نے پوچھا کیا ہوا نوجوان بیوی کے کمرے سے کیوں بھاگتے ہیں کہا حضور معلوم ہوتا ہے دولہن بدل گئی ہے یہ تو بڑی حسین جمیل حسن کا پیکر ہے میں کمرے میں داخل ہوا سلام کیا تو اس نے جواب دیا اس سے ثابت ہوا مطلب وہ آنکھوں سے اچھی ہے گھنگٹ کو جب میں اٹھایا شرم کے مارے اس نے اپنے گھنگٹ کو پکڑنا چاہا تو مطلب ہاتھوں سے لولی نہیں ہے اور یقینا جب بستر تک چل کر آئی ہے تو پیروں سے لنگڑی نہیں ہے میرے سلام کو سنا تو بہری نہیں ہے بڑی حسین جمیل خاتون ہے بڑی حسین جمیل دو چیزہ ہے سرکار معلوم ہوتا ہے کسی اور کی دولہ نے گلتی سے میرے کمرے میں پہنچا دی گئی ہے حضرت عبداللہ مسکرائے کہا نوجوان یہ تمہاری ہی بیوی ہے سعید الہن تمہارے پاس آئی ہے یہ میری ہی بیٹی ہے کہا حضور آپ نے تو کہا اندھی ہے لولی ہے لنگڑی ہے کانی ہے یہ معاملہ کیا ہے کہا سنو میں نے جو کہا صحیح کہا آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا کہ آج تک کسی غیر مرد کو اس نے دیکھا نہیں ہے کانوں سے بہری اس لیے آج تک کسی غیر مرد کی آواز کو اس نے سنا نہیں ہے لولی اس لیے ہے کہ خلاف شرعہ کام کے لئے کبھی اس کا ہاتھ بڑا نہیں ہے پہروں سے لنگڑی اس لیے کہ خلاف شرعہ کام کی طرح وہ کبھی گئی نہیں ہے اے نوجوان میری بیٹی اتنی نیک اور پارسہ ہے کہ اپنے وقت کی رابیہ بس رہا ہے اس کے لیے تمہاری جیسے نوجوان کی ضرورت بے سک بے سک حق کا شکر ہے کہ اس نے حق حقدار تک پہنچا دیا ان کے شکم سے ایسی مقدس خاتون کے شکم سے گوث پاک پیدا ہوئے اور یہ خبیص سور بولتا ہے کہ ان کی ماں جنگل جا رہی تھی ایک شخص نے دیکھا تو صاحب وہ ان کے حسن پر فیدا ہو گیا اور ان کی عزت لوٹنے کے لئے کپڑے پھاڑے گوث پاک اپنی ماں کے پیٹ میں دیکھ کر آگ بھگولا ہو رہے تھے میری ماں کی عزت لوٹ رہا ہے گوث پاک سے پرداش نہیں ہوا پیٹ پھاڑ کر باہر نکل گئے گوث پاک اور اس کو قتل کر دیا تلوار سے اور پھر دوبارہ پیٹ کے اندر چلے گئے سارا اس کا چاہل مجمع حسرہ ہے مگر پورے چاہل مجمع ایک ایسا قلمن پورے بددوں کی جماعت ہے بددماگوں کی جماعت ہے کسی نے صحیح کا مجھے پتا چل جائے نا کہ وہ پہلا شخص کون ہے جس نے چملہ اجاد کیا خدای قسم اس کو عنام دوں جس نے کہا جس کی اصل میں ہوتی ہے خرابی وہی بنتا ہے دیو بندی وحابی جی 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 بے شک ایک مجمع میں سے کوئی اس کا گریبان پکڑ کے نہیں بولتا کہ ارے گھدے سور تو گوث پاک کی ماں کی توہین کر رہا ہے شیخ عبدالقادیر چھیلانی یہ گلہ کے ولی ان کی توہین کر رہا ہے مجمع حسرہ ہے تو پھر یہ جواب میں آگے کہتا ہے کہ میرا دوست بھی بیٹھا ہوا تھا میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا اور یہ قصہ پڑھ رہا تھا تو میرا دوست بھی ساتھ میں پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا مولانا جرجی صاحب ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ گوث پاک جب چلو پیٹھ پھاڑ کر نکلی گئے تھے تو دو بارہ پیٹھ کے اندر کیوں گئے پھر تو میں نے اپنے بلے کہتا ہے کہ میں نے اپنے دوست کو جواب دیا کہ وہ ساتھ مہنے کا حمل تھا نہ دو مہنے بھاکی تو کورس کمپلیٹ کرنے گئے تھے اندر مازاللہ نو سال ہو گئے اس کو بولتے بولتے کہ اپنی ماں کا دودھ پیا ہے غیرت مند ماں کا بیٹا ہے کتاب دکھا میں مگر نہ کتاب دکھانے کے لئے تیار نہ سامنے آنے کے لئے تیار اور اب یہاں نوٹنکی کر رہا ہے رسول اللہ کا وصال بارہ رب العوال کو ہوا بخاری میں ماں کا دودھ پیا ہے تو بخاری میں دکھا دکھا ہے کچھ تو دکھا جھوڑ بولنے میں تو نے اپنے باپ ابلیس کو اتنا پیچھے چھوڑ دیا کہ جب تو تقریر کرنے بیٹھتا ہے ابلیس دور کھڑے ہو کے دیکھتا ہے تجھے داتوں میں انگلی دبا کے کہتا ہے میرے شہزادے ہیں میرے بیٹے ہیں تُو نے ترقی کتنی کی کہ مجھے بھی پیچھے چھوڑ دیا اتنا جھوٹ تو میں نے بھی نہیں بولا کبھی جتنا تُو بولتا ہے کیا حد ہوتی ہے یار جھوڑ بولنے کی ممبر پہ بیٹھ کے جھوڑ بولتا ہے چیلنج کر رہا ہوں اس کے چہانے والوں سے اپنے باپ جرجیس کو بلاؤ اور مجھے بلاؤ یہ بیٹھنے کے لئے تیار ہو جائے اگر اسی زمین پر تیار ہو جائے خدا کی قسم اپنے خرج پر اپنے قرائے پر اپنے پیسوں سے آؤں گا کوئی قرائے نہیں لوں گا آپ سے کوئی پیسہ نہیں لوں گا نہ کھانے کی مجھے آپ کے ضرورت ہے بلاؤ تو بلاؤ اس بے غیرت کو ہمارے سوالوں کے جواب دیکھ کہاں بخاری میں دکھائیں یاد رکھئے بارہ ربیل اول پر علماء کے درمیان بہت اختلاف ہے اتفاقی نہیں ہے بعض علماء کے نزدیک بارہ تاریخ تو ربیل اول کی چھوڑیے ربیل اول مہینہ بھی نہیں ہے مہینہ بھی دوسرا بتاتے ہیں خود مولوی اشرب علی تھانوی نے اپنی علی فعدات اليومیہ کے اندر بیان کیا کہ ربیل اول کا مہینہ تک وصال کا نہیں ہے اور کہتا ہے مجھے خود حیرانی ہے کہ یہ وام میں مشہور کہاں سے ہو گیا بارہ تاریخ کی وصال کی کسی حساب کسی تاریخ کی کتاب سے یہ تاریخ نہیں بنتی تھانوی تک جیسا آدمی حیران ہے اس پر علماء کا اتفاق نہیں ہے مگر پپلک کو گمراہ کرنے کے لیے دیکھو صاحب تم بارہ ربیل اول مناتے ہو اس دن تو پیدائیس پر اختلاف ہے انتقال پر اختلاف نہیں ہے الٹا چھوڑ کتوال کو اڑھاتے وحشت میں ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے مجنو نظر آتی ہے لیلہ نظر آتا ہے یہ حالت ان کی ہے یعنی جس پر جمہور کا اجماع ہے اجماع ہے کہ حضور کی پیدائش بارہ ربیل اول ہے تو اس کو کہتے اختلاف ہے اور جس پر اختلاف ہے کہ بارہ تاریخ حضور کی وسال کی تعدیق نہیں اس پر کہتے اجماع ہے اب آر ذرا سن لیے ایک صاحب کو وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں ان کا نام ہے جناب کا پھر میں ایک جملہ کہوں گا ڈرنا ماتی آجا دیکھ رہے ہیں نا کیسے کیسے چہرے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتا ہوں نا میں بھی ارے بھائی شیطان کو پکڑ کے لانا فاروق کہیں کام ہے فاروق کو شیطان سے ایک ہوا ہے نا بھاگتا تھا مگر فاروق بھی آزم پکڑ کے دیتے تھے اس کو تو انہی کا صدقہ ملائے مجھ گولام کو نام کی نزبت ہے یہ اثر ہے لائے رہا میں نے بھی شیطان کو پکڑ کے پیدا ہوئے وہاں بھی تو ابلیس نے بھی کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے دیکھیں چہرے دیکھئے چہرے نہیں بول رہا میں نے شروع میں کہا تھا نا بٹھا دو ان کو اور ہمیں ہمارے علبہ بٹھا دو اور ان کو بٹھا دو ارے ایک ذات تو چلے گئی ہمارے بیسے اللہ تعالیٰ ان کے درجات پر بلندی کرے میں نے تو کہا تھا اس ٹیج پر علبہ کو بٹھا دو کیا کہا تھا ارے جملے بدلتا ہوں اس وقت میں کہتا تھا آپ چلے گئے وہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمتوں کی برسات کرے حضور تاج الشریعہ کو اپلے بٹھا دو اور تمہاری پوری جماعت کو ایک طرف بٹھا دو نار تاج الشریعہ تاج الشریعہ ایک ساتھ تمہاری پوری جماعت کے باری شہرے دیکھئے یہ بھی کیا کہتے ہیں ذرا آئیے سننیجئے ان کا نام ہے طالب الرحمن آپ کے غلام کی حالت کیا تھی آپ کے صحابہ کی حالت کیا تھی ان کی حالت کیا تھی اور ان کے آقا کی حالت کیا تھی اور ہماری حالت کیا یہ وہ حالت ہے جو صحابہ اکرام اہلِ بیت اللہ کے نبی اور ان افراد کی تھی جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے ان کی حالت کو دیکھو اور اپنی حالت کو دیکھو اور موازنہ کرو کہ آیا ہم حق پر ہیں یا وہ حق پر تھے یہ جلوس ہم ہی نکالتے ہیں جشن ہم ہی بناتے ہیں سبیلیں ہم ہی لگاتے ہیں کن ایام میں نبی کی بیماری کے ایام میں اور نبی کے فوت ہونے وارے دن جلوس ہم ہی نکالتے ہیں کن ایام میں کن دنوں میں جن دن میں رسول اللہ کا وصال ہوا جن دنوں میں حضور بیمار تھے بلال کی حالت کیا تھی اس وقت پرو رہے تھے تڑپ رہے تھے بلا کر رہے تھے حضور کا انتقال ہو رہا تھا انہوں نے تو بیچاروں نے سادے انداز میں بولا ایک بہت بڑا نو ٹنکی بات ہے ذرا اس کو سن لیں اس کا نام ہے جلال الدین کاسمی اور چھو بارہ ربی اول کے دن ہم من آتے ہیں اے 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 اس دن کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں اس دن کیا ہوا نبی کے حالت کیا تھی آئیے حدیث پڑھتے ہیں دل تھامو تھاملئے سانس روکو سانس روکو اور دل تھامو سانس روکو اور دل تھامو اس بارہ ربی اول کو کیا ہوا دلیل دلیل یہ حدیث پاک حضرت امام ترمیزی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کوئی سے کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں رابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بیوی پیاری بیوی حضرت عائشہ ہے وہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت تاری ہو رہی ہے وہاں بالموت آپ کے اوپر موت تاری ہوئی ہے اور آپ کے بال کے اندر پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے بار بار آپ اس پیالے کے اندر ہاتھ ڈالتے اور جب ہاتھ بھی چھتا تو اس دیگے ہوئے آپ کو اپنے چہرے کو پر بار بار پانی سمجھتے اور فرماتے اللہ مہینی اللہ اور سکراتی موت اللہ موت کی بے ہوشی سے اللہ موت کی سکتی سے میری مدھر فروات اللہ مہینی اللہ موت کی بے ہوشی اور موت کی سکتی پر میری مدھر فرماتے حضرت عائشہ کیفیت بہن سرماتی ہے یہ تو روایت کو اترمدی کی جیسے حضرت عائشہ نے روایت کیا ہے خود حضرت عائشہ کی کیفیت کیا دی وہ ایک حدیث میں دیکھتے ہیں حدیث حدیث اس طرح حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کوئی سے کتاب المغازی کہنے لائے راضیہ حضرت عائشہ ہے حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر رازلی آپ موت آئی بہت تاری ہوئی اس حال میں کہ آپ پر سر مبارک میری تھوڑی اور میری حسلی کے درمیان ہے میں اس طریقے سے آپ پر سر مبارک کو اپنی حسلی اور اپنی تھوڑی کے درمیان لیا ہوئی تھی اور میں نے موت کی وہ قیفیت دیکھی ہے اس دن فراہ کروشیدہ ترموت لی آدم آدم بعد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کسی مرنے والے آدمی کی تکلیب کو دیکھتی ہو تو مجھے حلقہ لگتا ہے اس لیے کہ میں نے اپنے موت کے اوپر موت کی جو سکتی دیکھی ہے اس کے بعد ہر مرنے والے آدمی کی تکلیب میرے اوپر حلقہ بالم ہوتی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیفیت ہے اس دن جس دن ہم خوشی مناتے ہیں جس دن ہم ترات آگے حرکتہ کرتے ہیں اس دن ہمارے نبی کی حالت ہے جہاں دن خوشی مناتے ہیں یہ عجیب فرقہ ہے محرم آتے ہیں تو ایک قوم روتی ہے روتی ہے ہی نا ایک قوم سینے پٹی ہے تو یہ پھر نکل پڑتے ہیں کہتے ہیں تین دن سے دادہ مرنے والے پر منانا جائز نہیں ماتم کرنا جائز نہیں رونا جائز نہیں یعنی یہ مورم میں سنی بن جاتے ہیں ملاد النبی آتے تو یہ شیعہ بن جاتے ہیں اور جیسے ملاد آئی سنی خوشی منا نہیں خوشی منا نا جائز نہیں رونے کا دین آگیا رو لو کیونکہ حضور کے اوپر یہ تکلیف گزری سب سے پہلی بات سن لیجیے بارہ ربیل اول پر اتفاق نہیں علماء پہلی چیز پہلے تو یہ ثابت کرو اس پر اجمہ بتاؤ کہ کہاں ایمہ کا اجمہ ہے کہ بارہ ربیل اول حضور کی وصال کی تاریخ ہے اس پر اجمہ بتاؤ اختلاف ہے اس پر دوسری چیز اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کسی کے لئے جائز نہیں کہ اپنے مرہوم پر اپنے مرنے والے پر تین دن سے زیادہ غم منا حضور نے غم منانے سے روکا تین دن اس کی حد مقرر کی تین دن متین کر دیئے تین دن سے زیادہ نہیں اور کہاں اس عورت کو میں اجازت دیتا ہوں جس کا شوہر مر جائے کیونکہ شوہر کا ایک بڑا قریبی رشتہ ہوتا ہے ایک نسل چلتی ہے خندان آباد ہوتا ہے بڑے قرب کا معاملہ ہوتا ہے تو صرف اس عورت کے لئے جائے اجازت ہے کہ چار مہینے دس دن منا ہے اس کے بعد اس کو بھی اجازت نہیں چار مہینے آخری ہے غم منانے کے لئے عورت کے لئے وہ بھی مرد کے لئے تو ہے نہیں مرد کے لئے تین دن سے زیادہ نہیں کوئی بھی مرے چاہے بیوی مرے بیٹی مرے بیٹا مرے کوئی بھی مرے تین دن سے زیادہ نہیں چودہ سو سال ہو گئی اب تک رو رہا ہے کیوں یہ حدیث تجھے نظر نہیں آئی تو مخم منانے کی مقدار حد مقرر کی مگر کیا خوشی منانے کی حد مقرر کی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک حدیث ایسی دکھا سکتے ہو مولوی جی کہ آقا نے کہا بس تین دن تک خوشی منانا تین دن کے بعد خوشی مت منانا نہیں تا قیامت اب کسی بھی بات پر خوش ہو سکتی ہے آدمی کے شادی ہوتی ہے سب سے بڑا خوشی کا دین ہوتا ہے آج بڑھا ہو جاتا ہے بیوی کے باساد بیٹھتا ہے بڑھاپے میں پوتے نوازیں ہو جاتے ہیں بلتا ہے بیگم یاد ہے آج تاریخ ہے ہماری شادی ہوئی تھی آجی یاد کرتا ہے نا کیوں خوشی ہر وقت یاد ہوتی ہے اور آدمی گم کو بھولنا چاہتا ہے سبر ہو جاتا ہے مگر خوشی کو بار بار یاد کرتا ہے اور جب یاد کرتا ہے تب خوش ہوتا ہے تو مصطفیٰ کی آمد وہ ہے کہ جب یاد کرو جب مناؤ تب خوشی ملتی ہے تب محسوس ہوتا ہے کہ گویا ابھی ہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے ابھی ہی وہ موقع ہے وہی دن ہے وہی موقع ہے وہی نورانیت ہے وہی عرفان ہے وہی اللہ کی رحمت ہے تو خوشی منانے کی حد نہیں اب آئیے جو سارے مولیوں کی دلیل تھی تین مولیوں کو سنا جرجس کو بھی آپ نے سن لیا کہ صاحب اسی دن انتقال ہوا طالب الرحمن کو سن لیا اسی دن انتقال ہوا اس لئے گم مناؤ خوشی مت مناؤ اس کو بھی سن لیا جلال الدین قاسمی کو کہ اسی تاریخ کو بھی سال ہوا تو پیدا بھی ہوئے تو گمبی بناو تسلیم کر لیا کہ بارہ تاریخ کوئی رسول کا وسال ہوا میں کہتا ہوں چلو اب ایک کام کرو یار دو چیزیں ہیں ایک ہے وسال ایک ہے پیدائش پیدائش ایک الگ واقعہ ہے وسال ایک الگ واقعہ ہے پیدائش کی خوشی سنیوں نے لے لی گم کا ڈپارٹمنٹ تم لے لو کچھ تو لو تم بھی تمہارے نزدیک تو چلوس نکالنا جائز ہی نہیں خوشی منانا جائز ہی تو گم منان لو کالے کپڑے پہن لو تم بھی شیو کی طرح نکل پڑو چوری چھاکوں سے ماتم کرو رو دھو کوا آگئی وہ تاریخ تو کچھ تم بھی تو کرو اور تھوڑے دیر کیلئے اگر ماند لو کیکہ تم کہوں گے نہیں ہم گم بھی نہیں مناتے خوشی بھی نہیں مناتے بس جیسا ہے ویسا چل رہا چلنے دیجئے ہم کہتے ہیں ہم تو خوشی مناتے ہیں اس لیے کہ ہم اپنے نبی کو مردہ مانتے ہی نہیں سبحان اللہ جو جن کا عقیدہ ہو کہ نبی مر گئے وہ غم بنائے ہمارا عقیدہ ہے مصطفی حیات ہے زندہ ہے ہمارے حالات سے باخبر ہے غم وہ منائے جس نے کچھ کھویا ہو ہم نے اپنے نبی کو کھویا ہی نہیں اور یہ ہم نہیں کہتے عقیدت میں نہیں بولتے یہ نبی نے بتایا ابن ماجہ کی حدیث ہے آئیے حدیث بھی دیکھ لیں آپ سنانے ابن ماجہ اور یہ حدیث بھی صحیح ہے اس کو بہت سارے علماء نے لکھا بلکل صحیح حدیث ہے سنانے ابن ماجہ ہے باپ کا نام ہے ذکری وفات ہی ودفن ہی حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو سہتیس حضرت ابی دردہ سے روایت ہے امام ابن ماجہ کہتے ان ابی دردہ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاة علیہ یعمل جمعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو جمعہ کے دن قصرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھو جمعہ کے دن خوب خوب درود پڑھو فَإِنَّهُ مَشْعُدُنْ تَشْعُدُهُ الْمَلَائِكَةَ اس لئے کہ جمعہ کا وہ دین ہے کہ خصوصیت کے ساتھ فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے میری بارگاہ میں روزانہ تو ستر ہزار صبح آتے ہیں ستر ہزار شام میں آتے ہیں مگر جمعہ کے دن کے تعداد دگنی ہو جاتی ہے بہت بڑی تعداد میں فرشتے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو تم درود پڑھو مجھ پر جمعہ کے دن قصرت کے ساتھ فَإِنَّهَدًا لَنْ يُوْسَلِّيَّا عَلَيَّا إِلَا عُرِدَتْ عَلَيَّ صَلَاةُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْحَا آقا کہتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتے تمہارا درود مجھ پر پہنچاتے رہتے ہیں درود بھیجتے رہتے ہیں میں درود سنتا رہتا ہوں حتیٰ کہ پڑھنے والا فارغ ہو جائے جب تک پڑھتا ہے درود سنتا ہوں جب وہ چپ ہو جاتا ہے درود آنا مجھ تدبن ہو جاتا ہے اب یہاں تک تو یہ حیات کی بات ہو سکتا ہے وہاں بھی کہیں کہ حضور جب کہہ رہے تو حیات ہے نا تب فرشتے لاتے تھے ویسال کے بعد تھوڑی صحابی نے شبہ دور کر دی آگے کہتے قَالَا قُلْتُو بَعْدَ الْمَوْتِ عبو دردہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے پوچھا اللہ کے نبی کیا آپ کی موت کے بعد بھی اگر ہم درود پڑھیں تو آپ تک پہنچیں گا آپ اپنے مویسال کے بعد انتقال کے بعد بھی درود سنیں گے قَالَا بَعْدَ الْمَوْتِ کہا ہاں ہاں تمہارے میری موت کے بعد بھی تمہارا درود مجھ تک پہنچیں گا اس لیے اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے انبیاء کے جسم زمین مٹی نہیں کھاتی فَنَبْيُ اللَّهِ حَيُّنْ يُرْزَقْ اللہ کا نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے کتنی آلہ اور عرفہ حیات ہے کہ رزق بھی تناول کرتا ہے رزق بھی کھاتا ہے قبر میں زندہ ہے اور ایک حدیث میں آقا فرماتے ہر نبی کی شانی ہے صرف میری نہیں حضور کہتے ہر نبی کی شان ہے الْأَنْبِيَاءُ اَحْيَاءُنْ فِي قُبُورِهِمْ يُسَلُونَ انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی زندہ ہے لیکن اب ایک میں حدیث سے آپ کو جواب دے دوں یہاں پر بات بالکل واضح ہو جائیں گی کہ چلو تھوڑے دیر کے لیے ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں اور تسلیم یہ کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی اسی تاریخ کو ہوا اور پیدائش بھی اسی تاریخ کو چلو مان لیتے ہیں مان لیا لیکن آئیے پہلے جمعے کی ایک فضیلت آپ سن لے پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں درشری پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد عدد معافل من اللہ صلاتم دعیمتن بدبا من ملک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے سنیے یہ سنانے ابن ماجہ کی حدیث ہے دیکھ بھی لیں اگر دیکھنا چاہے تو چلیے دیکھیں یہ سنانے ابن ماجہ سب سے آئی ستہ کی حوالے دیے جا رہے ہیں حدیث نمبر ایک ہزار اٹھینوے کتاب السلاح میں امام ابن ماجہ یہ حدیث لائیں عن ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہذا یوم العید کہ اے لوگو جمعے کا دین عید ہے جمعے کا دین کیا ہے عید ہے جعلہ اللہ للمسلمین اور اللہ نے یہ مومنوں کے لئے ساحر فرمایا ہے تو یہ جمعے کا دین کس کے لئے عید ہے مومنوں کے لئے بدینوں کے لئے نہیں کافروں کے لئے نہیں ان کے لئے عید نہیں ہیں جو سب دو عیدے ماناتے ہیں ان کے لئے عید ہیں جو اٹھالیس عیدے مانتے ہیں مہینے میں چار جمعے اور سال میں کلکتے ہوگا ایک موٹا موٹا ارتالیس اور ایک ملاد النبی مان لے تو ون پچاس اور دو عیدے اور مان لے باون عیدے جو ٹوٹل باون عیدے مانتے ہیں ان کے لئے بھی جمعہ کا دین عید ہے اور جو دو مانتے ہیں ان کے لئے جمعہ کا دین عید نہیں ہے اب یہ حدیث آپ نے سن لی اب آپ یہ حدیث کا مطلب سمدھیں گے چلالچہ آئیے یہ سننے ابودعوت کی حدیث ہے اس کو امام ابودعوت رحمت اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں لائے حدیث نمبر ایک ہزار سیتالیس کے تحت حدیث نمبر ایک ہزار سیتالیس کتاب السلاحات کے اندر لائے ہیں اور باب کا نام ہے فضل یوم الجمعاتی و لیلت الجمع یعنی جمعہ کے دن کی فضیلت کا بیان اور جمعہ کی رات جمعہ کی شب کی فضیلت کا بیان روایت کرتے ہوئے امام ابودعوت کہتے ہیں اون عوص ابن عوصین رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ مَنْ عَبْزَلِ عَيَامِكُمْ يَوْمَلْ جُمْعَ آقا نے فرمایا اللہ کے نبی عوص ابن عوص سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہے لوگو تمہارے دنوں میں تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے پہلے کیا فرمایا یاد رکھے ہو کیا فرمایا کہ جمعہ کا دن کیا ہے عید ہے ابھی صدید نے فرما رہے تمام دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا دن بہترین کیوں ہیں فی ہی خولی کا آدم و فی ہی قویزہ اس لئے کہ جمعہ کے دن آدم پیدا بھی ہوئے اور آدم علیہ السلام کا وصال بھی ہوا دیکھئے آدم پیدا کس دن ہوئے جمعہ کے دن انتقال کس دن ہوا جمعہ کے دن اور اس کے بعد بھی آقا کیا کہہ رہے ہیں جمعہ کا دن افضل بھی ہے عید بھی ہے تو ان وعابیوں سے پوچھو کہ اگر نبی کے وصال کی تاریخ عید نہیں ہے تو نبی تو یہاں خود آدم کے وصال کے دن کو عید بھی کہہ رہے ہیں اور وصال کی تاریخ بھی بتا رہے ہیں تو پتا چلا کہ نبی ہاں واضح کر رہے ہیں کہ سنیوں کو چاہیے وہ خوشی منائے غم نہ منائے اس لئے کہ خوشی منانے کی کوئی حد اور لیمٹ مقرر نہیں کر رہا ہوں میں لیکن غم منانے کی مقرر کر رہا ہوں تین دن سے زیادہ غم نہیں منع سکتے کتنی واضح حدیث ہے کہ جمعہ کا دن عید بھی ہے اور آدم علیہ السلام کا اسی تاریخ کو پیدائش بھی ہوئی آدم علیہ السلام کا انتقال بھی ہوا تو نبی نے یہ حدیث میں مثال دے کے واضح کر دیا کہ انبیاء کے وصال سے وہ دن پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں پیدائش سے یہ ہے کہ وہ دن برکت والا ہو جائے وصال سے یہ نہیں ہے کہ وہ دن مازاللہ نہیس ہو گیا کہ اب جلو جیسے لوگ آئے ہیں اور بیٹھ کے ماتم کریں اب آخری میں دو چار چیزیں دیکھ لیں اور اسی پہ اختتام کریں گے کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے میں نے جیسے یہ وعدہ کیا تھا کہ نیشنل ڈے کی بات میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے ان صاحب کوئی درد کو سن لیں بڑے درد ہے ان کے دل میں بڑی تخلیف ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ان کے درد کا علاج ترند نہ کیا گیا تو ہارٹ اٹیک سے مر نہ جائیے یہ وہی صاحب ہیں ان کو دیکھ چکے ہیں اب توصیب الرحمان صاحب ذرا سنیے اور جو جو وقت گزر رہا ہے اس بردد کے اندر خباستے اور بھر رہی ہیں سینما کے اندر بھی فلمیں اس دن خوشی کے ساتھ چلائی جاتی ہیں ملتان کے اندر چادر شریف والی ایک سرکار ہے کتنے بڑے چاہیل ہیں ملاد النبی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو جو وقت گزر رہا ہے اس میں خرافاتیں بڑھ رہی ہیں ملاد النبی میں اور اس دن سینما گھروں میں فلمیں بھی بڑی خوشی کے ساتھ چلائی جاتی ہیں بھئی لوگ جلوس میں جاتے ہیں کہ فلمیں دیکھنا جاتے ہیں حجیب جاہیل کچھ بھی جھوٹ بولتے ہیں ان کو ڈر اور کچھ لگتا نہیں ہے اور سینما گھر میں خوشی خوشی فلم چلاتے ہیں باقی دن کیا رو رو کے چلاتے ہیں کیا مطلب اس سے کیا تکہ یار کہیں کی ہیٹ کہیں کا روڑا بھانمتین کمبہ جڑا یہ والی حرکتیں تمہاری مدے پہ آؤ یار علم کے ساتھ بات کرو مرد بنو ذرا جو پٹے اتارو ذرا مرد بن کے سامنے بیٹھو بات کرو حدیث پہ بات کرو کتابوں پہ بات کرو یہ کیا تکے بازی ہیں فلمیں چلائی جاتی ہیں صاحب چلیئے فلمیں چلتی ہیں پھر اور کیا ہوتا ہے سنیئے درد کس بات کائے ملاد النبی اس دن خوشی کے ساتھ چلائی جاتی ہیں ملتان کے اندر چادر شریف والی ایک سرکار ہے اس نے ستر فٹ لمبا اور چار فٹ چوڑا کے بنایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چودہ سو کلو مکھن ڈلا ہے اس میں پانچ ہزار انڈے ڈلے ہیں چھ سو کلو چنی ڈلی ہے چھ سو کلو میدہ ڈلا ہے ملتان میں جس کے پڑوس میں محمد کو ماننے والے سر کے اندر اس کے بچے بھوک سے مر گئے صل اللہ علیہ وسلم اس رسول کے نام پہ ڈرامے بازی کرتے ہو کھانے پینے کی جس کے پاس اس کے مرید نے آکی بطن سے کپڑا اٹھا کر کہا تھا پیارے حبیب پتھر باندھا واہ آپ نے اپنا کپڑا اٹھا کر کہا تھا میرے صحابی تُو نے ایک باندے ہیں تیرے رسول نے دو باندے ہیں تُو نے ایک باندے ہیں تیرے حبیب نے دو باندے ہیں ستر فٹ لمبا کیک بنانے والے بابا جی تھر کے معصوم بچے تجھے نظر نہ آئے جو دودھ کی پیاس سے بلک بلک کے مر گئے سندھ کے راکستانوں میں پڑے ہوئے کلمہ کو محمد کے امت ہی نظر نہ آئے صل اللہ علیہ وسلم اس کیک پہ جتنا خرچہ ہوا اتنے سے تو غریب کے سو گھرانوں کا سال کا خرچہ چل جاتا جو اچار سے روٹی کھا لیتے ہیں جن کے گھر میں اچار بھی نہیں تھے یہ عید ملاد النبی کے نام پہ ہی ساری بدعا چل رہی ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام سے صحابہ میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں ان کا جواب کہ رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آئے بھوک کی شکایت کی کہا یا رسول اللہ پتھر باندے ہوئے تھے وہ صحابی ان نے اپنا کرتہ اٹھا کے دکھایا کہا اے میرے صحابی تُس سے زیادہ میں بھوکا ہوں میرے پیٹ پہ کتنے پتھر ہیں دو اس سے نتیجہ کیا نکلا یہ ایک واقعہ تھا ایک موقع تھا گزوے خندق کا واقعہ ایک موقع تھا اس کو لاکر اب ملاد پر فٹ کر رہے ہیں بھئے حضور تو بھوکے رہے اور تم جشن منا رہے ہو تو ابھی نہیں کہا جب بھی شادی ہو تو آپ بھی جانا اور کہنا مولوی صاحب شرم کرو شادی منا رہے ہو بچی کی تھی دمدام سے سب نکہ سننا تھے نکہ پڑھا دو یہ دعوت کیوں یہ جشن کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک یاد نہیں آ رہی ہے آپ کو کون سا اصول ہے اجاہیل کو ایک موقع پر نبی کے پیٹ کا پتھر تو یاد آ گیا مگر اس کو وہ حدیثیں نہیں ملی جس کو اماموں نے لکھا کہ ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے حضرت عمر آئے عرض کی اللہ کے نبی کھانا ختم ہو گیا ہے کھانے کی چیزیں نہیں ہیں یا تو جنگ ختم کرتے ہیں یا حضور ہم لوٹ چلیں آقا نے فرمایا ہے عمر اس وقت تم کیا مشورہ دیتے ہو عرض کی اللہ کے نبی اللہ نے سب کچھ آپ کو اختیار میں عطا فرمایا ہے حضور آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جس کے پاس جو سامنیں بلائیں اور پھر ان سامنوں پر آپ برکت کی دعا فرما دیں اللہ اس میں برکت دیں گا وہ ہماری لئے کافی ہوں گا آپ نے کہا عمر اچھا مشورہ دیا جاؤ اعلان کر دو جس کے پاس جو ہے لے آئیں حضرت عمر نے اعلان کیا کسی نے دو خجور لائی کسی نے تھوڑا سا پانیر لائیا کسی نے کچھ زیتون لائیا کسی نے کچھ روٹیاں لائی کسی نے کچھ ستو لائیا جس کے پاس جو تھا وہ لے آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دھیر کر دیا گیا حضرت عمر اس کے رابی کہتی ہیں ایک مقتصر سا دھیر تھا حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کپروردگار اس میں برکت دے پھر اپنا دستے مبارک برکت والا ہاتھ اس دھیر پہ رکھا کچھ دھیر رکھے رہے ہاتھوں کو ہٹایا کہ لوگ اپنے تھیلے لے آؤ برطن لے آؤ جو لا سکتے ہو لا اور جس کو جتنا لینا ہے لے جاؤ حضرت عمر کہتے ہیں خدا کی قسم ایک ایک سا بھی آتا تھیلوں میں بھرتا دھیر اتنا کا اتنا برطن لاتا برطن میں بھر لیتا حتیٰ کہ لوگوں نے اپنے امامیں کھول لیے اماموں میں بھی بھر لیا صحابہ لے جاتے رہے مگر خدا کی قسم تمام صحابہ کے برطن بھر گئے ان کے امامیں فود پور ہو گئے ان کے تھیلے پور ہو گئے مگر وہ ڈھیر جتنا تھا اتنا کا اتنا ہی رہا وہاں بھی کوئی حدیث نظر نہیں آیا پیٹ کا پتھر یاد آیا اور یاد اس لئے آیا کہ بابا جی نے یہ کیا پاکستان کے ایک بابا جی نے کہ ستر فٹ کیک بنایا انہوں نے لگا اس میں اتنے اتنے ٹن انہوں نے گھی ڈالا میدہ ڈالا اتنا کلو گھی ڈالا اتنے انڈے ڈالے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مجھے تو لگتا ہے وہ سارا سامان اسی سے بلایا اور بعد میں بھگا دیا کہا چلوے منوس تو نوکر ہے ہمارے آقا اور وہابی کو ہم کچھ دیتے نہیں ہے اس میں سے اس لئے کھسیا گیا کھسیانی بللی کی طرح سٹے آ گیا ستر فٹ اگر بلفرد انہوں نے کیک بنایا بھی ہے چلو مان لے ہمیں نہیں معلوم کس بابا جی نے منایا منایا ہوں گا کسی نے کی بنایا ہوں گا کسی نے کی اس طرح جشن منایا ہوں گا ہمیں اس سے انکار دیں کسی بھی بابا جی نے ستر فٹ کیک بنایا مجھے بتاؤ ستر فٹ کا ہوا کیک بابا جی نے اکیلے کھایا ہے کہ یہ امت میں لوگوں میں تقسیم کیا ہو باٹا نا تو یہ اچھا کام ہے کہ برا ہے اس وہابی کو بخاری کی حدیث نہیں ملی کہ حضرت ابو حریرہ عرض کرتے اللہ کے نبی یہ ہے ہمارے نیاز کی دلیل سن لیجئے نیازیں کیوں رکھی گئی ہمارے بذروں نے گیاروی کیوں رکھی باروی میں نیاز کا سسٹم کیوں رکھا ارش کے نام پر نیازیں کیوں رکھی گئی یہ ہے وہ بنیاد حدیث حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ ایسا عمل بتائیں جو کرنے میں آسان ہو اور مجھے جنت لے جائے کرنے میں کیا ہو اور جنت میں مجھے پہنچا دے حضرت انہیں فرمایا اگر تو جنت میں جانا چاہتا ہے تو دو کاموں پر پابندی کر لے تیرا جنت میں جانا یقینی ہے عرض کہ اللہ کے نبی کون سے کام کہا جب بھی اپنے کسی مومن بھائی کو دیکھ تو سلام کر مومن بھائی کو وابی کو نہیں مومن بھائی کو اور دوسرا فرمایا جب بھی تیرے گھر کوئی عزیز آئے تو اس کو کھانا کھلا دے جو اپنے عزیز و اقاری کو کھانا کھلاتا اللہ کے نزدی کے اتنا پسندیدہ کام ہے کہ اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں بے شک سبحان اللہ اسی لئے ہمارے بزرگوں نے کہا نیاز کے بانے کھلاو نبی کے نام پر کھلاو غوث پاک کے نام پر کھلاو کھلاو تاکہ جنت میں جانا آسان ہو جائے یہ حدیثیں وعبیوں کو نہیں ملتی ستر پھٹ انہوں نے کیک بنایا تو بھائی اکیلے تو نہیں کھایا باٹ دیا کہتے وہ تھر کے مسلمان پاکستان کا علاقہ وہاں قہد پڑھا تھا وہ تم کو نظر نہیں آئے وہ بودوک سے جو بچے بلک رہے تھے وہ تمہیں نظر نہیں آئے وہ جو بچیاں جو بیچاری شادیوں کے انتظار میں بیٹھی ہے اتنے پیسوں میں تو ان کی شادیاں ہو جاتی کتنے گریبوں کے گھر میں راشن آ جاتا وہ تمہیں نظر نہیں آئی یہ بیٹھ کے کہاں تقریر کر رہے ہیں سعودیہ میں یہاں کے نہیں ہے مولوی صاحب ہنڈوستان کے سعودیہ میں بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں مگر ان کو اپنے بغل میں اپنے آقاؤں کا یہ نظر نہیں آیا ذرا دیکھئے یہ ہے سعودیہ کے اکبار کی کٹنگ جو میرے پاس موجود بھی ہے ذرا دیکھئے وہیں کے اکبار میں چھپا ہوا ہے وہاں بھی نیشنل ڈے کے دن ایک کیگ بنایا گیا جدہ ائرپورٹ پر کہاں بنا جدہ ائرپورٹ پر غریبوں کو نہیں دیا گیا اس لئے کہ غریب ائرپورٹ تک نہیں جا سکتے پیڑ بھرے شیکوں کو کھلایا گیا تھوٹ 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 کے کھاؤ منوسو اور پیٹ لیا بڑھاؤ غریبوں کے لئے نہیں بنا کتنا بھی لمبا کیگ تھا بارہ میٹر کیگ لمبا آئی ہے نو ہزار پانچ سو لوگوں نے اس کیگ کو کھایا اس کی لمبائی بارہ میٹر لیند اس کی نو میٹر چار شپٹوں میں پیٹیس مزدوروں نے اس کیگ کو بنایا تین دن کیگ بنانے کے لئے لگے وزن پولس کا تین ٹن تھا بغل میں یہ کیگ ملہ جی کو نظر نہیں آیا سعودیہ کا جھنڈا بھی ہے کیگ پر بادشاہ کی تصویر بھی ہے کیگ کے اوپر تب یہ وہاں سے نہیں بولے اے نجد کے میرے آقا ہو یہ بارہ میٹر کلمبا کیگ یہ نتنیکٹن کا کیگ تم جو بنا رہے ہو تمہیں سومالیہ کے بھوکے مسلمان نہیں نظر آ رہے ہیں جی 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 تمہیں انڈونیشیا کے غربہ نظر نہیں آ رہے ہیں تمہارے بغل میں جو غریب اسلامی ملک ہیں جو بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں جو اسرائیل اور عیسائیوں کے حملوں سے پریشان ہیں ان کی بھوک اور پیاس تمہیں نظر نہیں آ رہے ہیں تمہیں افغانستان کے مسلمان نظر نہیں آ رہے ہیں تمہیں سیریہ کے مسلمان نظر نہیں آ رہے ہیں تب یاد نہیں آتی نہیں نہیں آقا آپ تو عیاشی کرو کھڑو سے ناچو ہم نہیں بولیں گے بولیں گے آپ ہماری زکاة خیرہ سکاة سب بند کر دیں گے ہم سے بریلیوں کے بارے میں بولیں گے یہ ہے دوگلا مذہب کیک تو تم بھی بنا رہے ہو فرق یہ ہے کہ تم نیشنل ٹے کے نام پر منا رہے ہو ہم اپنے نبی کے نام پر منا رہے ہیں اور یہ پھر کیک تک ہی معاملہ نہیں رہا صاحب آئیے دیکھئے اکتی دسمبر منایا ہے انہوں نے دوبائی میں تھرٹی فارس دسمبر نئے سال کا یہ نئے سال کی آمد کا جشن منا سکتے لیکن مصطفیٰ کی آمد کا جشن نہیں منا سکتے دیکھئے کتنا بڑا آتش بازی پٹاکوں کا شو ہوا گریدنیس ورلڈ ریکارڈ بک میں اس کا نام درج ہوا یہ کچھ منٹ کی میں کارڈ کے کلیب دکھا رہا ہوں کچھ منٹ کی یہ کئی گھنٹے تک یہ شو چلا ہے کئی گھنٹے آپ تصور کریں کہ ایک بم کتنے روپے کا آتا ہے ایک راکٹ کتنے روپے کا آتا ہے جو رہتے پٹاکے کتنے روپے کے آتے اتنے مہنگی ہو گئے پٹاکے دیوالیوں میں ہندو لوگ بھی پٹاکے چھوڑنے کے لئے سوچن میں پڑ گئے مہنگائی کا یہ آلام ہو گیا مگر گھنٹوں یہ بڑے بڑے اور یہ الگ قسم کے پٹاکے یہ عام نہیں یہ بلکل ٹیکنیک کے حساب سے پھوٹے ہیں ٹیکنیک کے حساب سے یہ جو ہے مطلب پھٹے ہیں اس ٹیکنیک کے سارے ان پٹاکوں کو اجیس کر کے ان کو جو ہے ترتیب میں رکھ کر یہ کڑڑوں اور وہ ریال اڑا دیا ان لوگوں نے ان کو تب مسلمان یاد نہیں تب ان وہابی نجدی ملاو کی زبانیں نہیں کھلی ان زقاد کھوروں کی تب زبانوں کو لقوہ مار جاتا ہے ان کے موں میں بواسیر ہو جاتا ہے اس وقت تب ان کا موں نہیں کھلتا جی جی حق غلط جملے بول رہا ہوں میرے پاس ایسی جملے رہتے ہیں اب ذرا دیکھیں یہ پٹاکوں کا شو جھلکے تھوڑی سی یہ کس جگہ ہو رہا ہے یہ شو بروچ خلیفہ جو دوبائی کا سب سے بڑی عمارت مانی جاتی ہے سب سے بڑی عمارت ورلڈ کی بڑی عمارتوں میں اس کی گنتی ہے یہ بروچ خلیفہ کی بیلٹنگ پر یہ آتش بازی کا شو ہوا ہے زاکر نائے کتب نظر نہیں آیا کہ یہ اکتی دسمبر کا جشن مانانا ویسٹرن کلچر ہے تب مونی کھلیں گا جی سی میلاد آئی سب کتے بھوکنے نکل پڑتے ہیں کونے کونوں سے ہم تو ہاتھی کی طرح مست ہاتھی کی طرح جلوس نکالتے ہیں نکالتے رہیں گے تم بھوکتے رہو کتوں کی در کوئی فرق نہیں پڑتا اور پھر بات دیکھیں یہیں تک نہیں ہے آگے دنیے یہ چوبیس ستمبر کو سعودیہ میں ایک جشنی کی تصویر دکھا رہا ہوں آپ کو تصور کریں بندوق کی ایک گولی کتنے روپے کی آتی ہے مشین گن ایک اے فورٹی سیون ایک وقت میں ایک سو سیتالیس مطلب فائر کر سکتے ہیں ون فورٹی سیون جس کو بولتے ہیں ایک کارتوس کتنے روپے کا آتا ہوں جب تصور کرو آپ تصور کر سکتے ہیں آپ بہت اگر ایک کارتوس دس سو روپے کا بھی پکڑ دو آپ ایک سو سیتالیس کارتوس کتنے ہو گئے اور کتنے عیاش ندی کے شیک ہے جو وہاں گن لے کر کئی گھنٹوں تک کارتوسوں کو اور فائر کرتے رہے اڑاتے رہے یہ بغل میں بیٹھ کے ان کو نظر نہیں آیا تصور کریں گھنٹوں کو یہ کافی دیر تک اڑایا اب اندازہ لگا سکتے کتنی بندوکیں کتنی مشین گنیں تھی اور کتنے کارتوس اڑایا تب ان کو غریب مسلمان یاد نہیں آئے لیکن جیسی ملاد آیا ان کو غریب عورتیں یاد آجاتی ہے بیوہ عورتیں یاد آجاتی ہے غیر شادی شدہ بچیاں یاد آجاتی ہے مسلمانوں کی بھوک یاد آجاتی ہے ارے بھائی جب تم کو مسلمانوں سے اتنی حمدردی ہے تو میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں تمہارے سعودی آقا نے ایک ایسا فنڈ ہندوستان کے مسلمانوں کو دیا ہو اور کہاو کہ بھائی دیکھو ہندوستان کے مسلمانوں تم بڑے غریب ہو ہم ابھی پیڑ بھرے ملاوں کو زکاة نہیں دیں گے ان پیڑ بھرے موٹے موٹے کھا کھا کے تجھ کے موٹے ہونے والوں کو خیرات زکاة صدقات نہیں دیں گے قائم کی اس کا نام تو بتاؤ ذرا میں تم ہمارے ہندوستان کے لوگوں کو وہاں بھلا کے نوکری بھی کرا آتے ہو تو غلاموں کی طرح ٹیٹ کرتے ہو جو سعودیہ جاتے ہیں نا نوکری میں مجبوری میں وہ آتے رہے ان سے پوچھو کہ کس طرح سے زندگی گزار کے آتے بولتے ہیں بھائی ایسا لگ رہا جیسے قید خانے سے آئے ہیں لیکن کیوں گئے تھے ارے بھائی مجبوری تھی گھر میں چاہتے رہے تھوڑا پیسہ کما کے آئے تم آج بھی غلاموں کی طرح مسلمانوں کے ساتھ سلوک کرتے ہو اب باتیں کرتے ہو تم اور پھر بادشاہ سلامت کی بیٹی کی شادی ہوئی سعودیہ میں یہ وہاں کے ایک شیخ صاحب ہے مجھے بھی نام یاد نہیں آرہا ہے یہ تو خیرکنگ عبداللہ ہے وہاں کے مر گئے اس وقت یہ ان کی صاحب زادی ہے دیکھاؤ یار کہاں چلے گے یہ شادی ہوئی اس شادی کو گرنس ورلڈ ریکارڈ بک میں درج کیا گیا کہ آج تک اتنی مہنگی شادی نہیں ہوئی کیوں مہنگی شادی ہوئی ذرا وجہ آپ ذرا دیکھتے چلئے یہ دولے صاحب ہے یہ شیخ صاحب ہے وہاں کے اس پر ان وہابیوں کا مو نہیں کھلا کہ یہ ناجائز ہے نہیں نہیں صاحب پاپی پیٹ کا سوال ہے آتا ہو تمہارے خلاف نہیں بول سکتے مہنگی شادی کی ہوئی ذرا دیکھئے محترمہ کو شادی کے دن جو زیورات کا ایک مقصود لباس پہنایا گیا اس کی قیمت صرف 36 کڑوڑ روپیہ اللہ انڈین کرنسی کے حساب سے کتنی 36 کڑوڑ 36 کڑوڑ ہیرے لگے اس کے اندر کتنے دیر پہنا اس نے گرنس ورلڈ ریکارڈ نے شادی کو درج کیا نیوز چینلوں پر وہاں کے سعودیہ کے آیا اصل میں سعودیہ کی چینل ہمارے لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں عربی میں چینل ہوتے ہیں کہاں سمجھتا کون دیکھتا ہم آیا لیکن یہ ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں ایک قسم نیٹ پر موجود ہے یہ سب اس نیوز چینلوں کی ریپورٹ کتنی دیر لباس پہنا صرف ایک گھنٹہ بس نیکے تک اس کے بعد اس نے لباس تبدیل کر لیا ہر ایک گھنٹے کیلئے الگ الگ لباس بنائے گئے تھے شیخ صاحب نے اتنی دولت اپنی بیٹی کی شادی میں جو ہے بہائی پانی کی طرح باتروم دیا اس کا نام دیا گیا گولڈن باتروم ہگنی کا وہ جو ہوتا ہے نا ہگنی تو بولو اور کیا بولو بھائی اس کو دیشی باتا اب میں بولو قضاء حاجہ دیتنی کیوں گاڑی اردو بولو یہ آپ کے سمجھ میں نہیں آیا مجھے سمجھانا ہے زبان نہیں ریکھنا ہے جی جی وہ زبان پر داروں لفتاؤں کی اچھ الگ ہے وہ وہاں پھر بولتے ہیں ہم لوگ یہاں الگ بات معاملہ ہے بھائی یہاں تو عوام والی زبان بولتا ہوں میں بالکل گاورانی بالکل ہاں ٹھڑ وہ اس کو بولتے ہیں ہمارے ہیں ٹھڑ مہارشتین زبان کھوپڑی پہ تو آئے گولڈن باتروم نام دیا کیا ہے گولڈن باتروم میں جو کمبوڑ ہے نا جس میں وہ گرتے ہیں پیلے پیلے سونے کا بنایا گیا کیا شہزادی صاحب سونا ہگری تھی کیا بدبو نہیں آتی تھی کیا اس میں آج تک نمرود و فیرون نے بھی پاکھانے بنائے ہوں گے تو سونے کے نہیں بنائے اس کے نل تک سونے کے تھے اس کے ٹوٹیوں تک پر سجاوٹ کے لئے ہیرے لگائے گئے پورا ایک باتروم سونے کا تھا گرنیس ورلڈ ریکارڈ بک جا کے چیک کر لے آج کل انٹرنیٹ کے دلے گوگل پر سرچ کر لے سب مل جائیں گا مطلب کوئی ایسا نہیں کہ میں ہوای باتیں کر رہا ہوں کہ آپ بولے کہاں سے اٹھا کے لئے سب موجود ہیں یہ دیکھئے باتروم کی شکل اس کی دیوارے تک سونوں کیٹوں سے بنائے گئی اس کی قیمت کا اب اندازہ نہیں لگا سکتے 26 گاڑی اس نے جہز میں دی اپنے داماد کو اور ہر گاڑی پہ ہیرے لگے ہوئے تھے ایک ایک گاڑی کی قیمت کڑوڑو اور وہ رکھو شادی کا کوئی بجٹی نہیں ہے بھائی کن نہیں سکتے آپ کتنے قیمت میں نے بس جملے میں بات ختم کر دی گرنیس ورلڈ ریکارڈ بک سمجھتا ہے نا کیا ہوتا ہے یہ انگریزوں نے کسی کتاب بنائی جس میں دنیا میں جو ایک عجیب چیز ہے جو کسی نے نہ کیا جو ریکارڈ ہوتا ہے اس کو اس میں درج کیا جاتا ہے بطور ریکارڈ اس کتاب میں کسی چیز کا ذکر آنا بڑی فقر کی بات مانی جاتی ہے ہمارے اندوستان کسی بھی ایک چیز ہے گرنیس ورلڈ ریکارڈ میں معلوم ہے کیا ہے ساتھ عجوبوں میں تاج مہل ہے ساتھ عجوب ہے جو دنیا کے مانے جاتے ہیں پھر کچھ کھلاڑی وغیرہ کے نام ہوں گے لیکن عبارتوں میں اور یہ دوسرے معاملات میں تاج مہل کا ذکر ہے یہ شادی کا ذکر گرنیس ورلڈ ریکارڈ بک میں اس نام سے آیا کہ آج تک دنیا میں اس سے مہنگی کوئی شادی ہو ہی نہیں مگر توصیب الرحمان صاحب کو اس وقت رونا نہیں آیا تا وہ تخریر کرنے نہیں بیٹے شیخ یہ ایک بیٹی کی شادی میں پاکھانے جو بنا رہے ہو سونے کے بنا رہے ہو تو میں سبالیوں کے مسلمان آج پورے ملک کے بچیوں کی شادی ہو جاتی وہ 26 کارے جو اس نے دی ہے سونے کی وہ پیسہ ہی اگر ہندوستان بیچ کے صرف یہ کہتے بھئی بچیوں کی شادی کر دو اس میں میں کہتا ہوں ہندوستان کی ساری کواری بچی یا غریب بچیوں کی شادی ہو جاتی جی جی بے شک اتنے رویے کی کی گاڑی ہیں ارے ایک ہے گاڑیاں گاڑیاں ہی وہ اسے لاکھوں میں آتی ہے ہمارے انڈیا کی سڑیوی تھکیوی گاڑیاں ساٹھ سٹھ لاکھ سے کم کی نہیں ہے اسی بھی گاڑیاں ہمارے انڈیا میں چل رہی ہے بھائی ساٹھ لاکھ پہ سٹھ لاکھ کی گاڑی اور پھر وہاں کی گاڑیاں تو اس سے بھی مہنگی ہیں اور پھر گاڑیوں میں سونے پہ سوا گا اسپیشل گاڑیاں اور اس پہ ہیرے لگا دیے جائے اچھا بات گاڑی تک نہیں رکی بھائی ایک پلین بھی دیا شیخ صاحب نے اپنے داماد کو جہیز اسپیشل پلین بنایا ہے اس میں سونے کی نکاشی سونے کی پراتوں سے اس کی دیوار بنائیں گے یہ پلین ہے اس میں سونے کا انتظام ہگنے ہم اتنے سب کا انتظام ہے اتنا بڑا پلین بنایا جیا ایک پلین ہی کتنا مہنگا ہوتا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اور اسپیشل سونے کا پلین دیا جائے تب توصیف و رحمان صاحب کو یاد نہیں آئے لیکن پرابلم کیا ہے ہم سنیوں کا سب سے بڑا ایک پرابلم ہے کہ بس وہاں بھی ایک شوشہ چھوڑتا اور ہم بھی جواب دینے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں ہم الٹا ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ پیغیر تو تم ہوتے کون ہو جشن ہمارا نبی ہمارے آئے ہمارے نبی ہے ہم جشن منائے تمہیں کیا پیٹ میں درد ہے جی جی بیشن حق سبحان اللہ تجھے کیا حق ہے ہم جو سوال پوچھتا ہے اور اگر سوال پوچھتا ہے تو پھر ہمارے سوال کے بھی جواب دے اور جواب یہ دے کہ جب تم غریبوں کی بات کرتے ہو تو بتا یہ تمہارے شیخ جو آئیاشی کر رہے ہیں اس کا کیا جواب ہے تیرے تم جب کہتے ہو صحابہ نے نہیں منایا تو جواب دے تاجد کی اعزان تم کیوں دیتے ہو کس صحابی نے اعزان دی بتا ہم کو جی کون سے صحابی نے نیسٹل ڈے منایا ہم کو بتا ہم کیوں نہیں سوال کرتے اس لئے میں سنی مسلمانوں کو سنی مسلمان ہوئی کہ ایک بڑی عجیب ہے میں چھڑ جاتا ہوں کئی بار اس بات پہ اکثر اب ایک آدمی اور لاکھوں جاننے والے ہوتے ہیں لاکھوں جانے والے ہیں اب انٹرنیٹ سے تو آدمی کئی سے کئی پہنچ جاتا ہے وہ سوچتے ہیں بس میں ایک ہوں جو تنہا فون کر رہا ہوں یہ نہیں سوچتے بھائی یہ لاکھوں لوگ ہیں اب اگر روزانہ پچاس لوگ بھی فون کرے تو آدمی کی حالت کیا ہوں گی کھا نہیں سکتے گھر میں یہ حالت ہوگی یعنی مجھے کھانا کھانا ہے تو موبائل بن رکھو گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھنا ہے تو موبائل بن رکھو نبی پرسنٹ سننیوں کے ایسے فون آتی ہے جس پہ چڑھ ہوتی ہے مجھے فون کرے حضرت اصلاح لگو حضرت ایک وہاں بھی یہ سوال کر رہا تھا تُو نے کہا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ اس منوس کے جواب دینے کا حق بادل جب تجھ میں جواب دینے کی صلاحیت نہیں تو تُو اس وہابی منوس کے ساتھ بیٹھائی کیوں ہے اس وہابی کو سیدھا بول ابے تُو میرے سے کیا پوچھتا ہے بھے جہا ہمارے عالم سے جا کے بات کر اور تُو کون ہوتا ہے عالم سے بات کرنے والا بھے جو تیرے ملہ نے جس نے تیرے اندر زہر بھا رہا ہے اس کو ہمارے علماء چیلنج کر رہے ہیں مرد کا بچہ ہے تو اپنے ملہ کو لے کر ہم اپنے عالم کو لاتے ہیں عالم عالم بات کریں گے اور ہم سن کے فیصلہ کریں گے کون عالم قرآن و حدیث سے بول رہا ہے کون عالم لپا سیاک باتیں کر رہا ہے لیکن یہ ہماری قوم کا حال ہے کہ ہر سڑے وے آدمی کے اعتراض کو ہم اتنا نوٹس کرتے ہیں جواب دینے بیڑے آتے ہیں کوئی ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے سب جواب دینے کی بالخصوص عوام پر ذمہ داری ہی نہیں ہے میں تو آپ سے کہوں گا آپ سے پانچ وقت کی نماز پڑھ لو یہی آپ کے لئے بس کافی ہے سنی امام کے پیچھے پانچ وقت کی پابندی سے نماز پڑھ لو کافی ہے اور رہ گیا اس کے جلوس میں جو خرافاتیں ہیں اس کو ختم کر دو خدا کی قسم جس دن تم شرعی حدودوں میں جلوس نکالیں گے ان کی بولتیا بنو جائیں گے کیوں جب آپ کا جلوس محمدی خیر مسلم دیکھیں گے اور وہ شرعی جلوس دیکھیں گے تو اسلام لانے میں سبقتیں کریں گے ایمان میں داخل ہوں گے کہیں گے مصطفیٰ کے غلاموں کا یہ عالم جب یہ لاکھوں میں ہیں اس طرح چل رہے ہیں ان کے چلنے کا انداز ان کے نبی کے چلنے کے انداز کو بتا رہا ہے ان کے نعرے لگانے کا انداز نبی اور صحابہ کے انداز کو بتا رہا ہے ان کا انداز بتا رہا ہے کہ رسول اللہ کے غلام کیسے رہتے ہوں گے یہ انداز دیکھ کر وہ اسلام سے متاثر ہوں گے لیکن ہم کیا کرتے ہیں اپنے جلوسوں کو غیروں کے طریقے پر اپنانی کوشش کرتے ہیں انہوں نے ہمارے گنپتی کا ہوتا ہے آپ کیا پتہ نہیں اور بھی کوئی دیویاں بیٹھتی ہوں گی ان کے ہاں ڈی جے بسٹ ہے ہم نے بھی ڈی جے لے آئے کہاں وڑیا ہوتا ہے بتا رہے ہیں آپ کیا کوئی ہمارے گنپتی گنیش بیٹھتا ہے تو وہ ہی سب ڈی جے بیجے آپ کیا بھی ڈی جے تو بھئی اس سے پریس کرو علماء منع کرتے ہیں علماء روکتے ہیں جس کام سے علماء روک دے جان لیجئے کہ وہ شرعی کام نہیں ہے جس کام کی علماء کرو اس کا مطلب وہ شرعی حدودوں میں ہے اور جب ہم اپنے علماء کی نہیں سنیں گے تو پھر کس کی سنیں گے بھائی صرف ایک ہی موقع پہ مولانا کی بہت سنتے ہیں باقی ٹیم نہیں سنتے ہیں کب گربے جب کوئی مر جاتا ہے مر جاتا ہے تو پھر تو مولانا تو ایسے سر پہ بیٹھے آتے ہیں مولانا کو ایسا بٹھا دیتے ہیں حضرت وہ جان آماز کتنی دینا ہے حضرت وہ قرآن کے پارے دینا ہے حضرت وہ گسل صحیح ہو رہا ہے حضرت کبر میں برابر موت کے وقت مولانا یاد آتے بھئی کیوں ہر آدمی چاہتا ہے اببہ کا انتقال ہو گیا چچا کا انتقال ہو گیا بھئی سارے کام شرعی حدودوں میں ہو جائے مولانا کی نگرانی میں تاکہ اببہ جان بلکل ڈائریک جنت میں پہنچ جائے تو یہ تو مان دیا نا کہ جنت پہچانا ہے تو مولانا کی ضرور جی جی بے شخص مولانا آپ کو جنت تک پہنچا رہا ہے وہ مولانا کی پھر دنیا کے معاملے میں کیوں نہیں سنتے دین کے معاملے میں کیوں نہیں سنتے جب وہ کہتا یہ غیر شرعی ہے تو غیر شرعی کیوں نہیں مانتے اور جب وہ کہتا شرعی ہے تو یہ کرو تو وہ کیوں نہیں کرتے لیکن عجیب معاملہ ہے ہم اپنے علماء کی نہیں سنتے ہیں علماء کی نہیں سنیں گے تو پھر کس کی سنیں گے اچھا یہ ایک بات میرے آج تک سمجھ میں نہیں آئی آخری بار اس پر ختم کر رہا ہوں سنی علماء اصلاح کی جب تقریر کرے تو ہمارے قوم کے سمجھ میں نہیں آتی سنی علم کہے شادی میں خرافاتیں مت کرو سمجھ میں نہیں آئیں گا سنی علم بولیں گا نمازیں پڑھو سمجھ میں نہیں آئیں گا سنی علم کہیں گا کہ بدعملی مت کرو سمجھ میں نہیں آئیں گا مگر وہی بات جب وہاں بھی بولیں گا ارے یار کتا اچھا بولا اس نے یہ کیا بات ہو سنی علم بھی تو بول رہا ہے تو اگر بات اصلاح کی ہے تو اپنے علم کی اصلاح سنو اصلاح کی بات اپنے علم کی سنو اللہ تعالیٰ اسے دعا ہے خالقِ کائنات آج کی اس بزنوں کو قبول فرمائیں